آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب الایمان شروع کی تھی میں نے آپ کو بتلایا کہ ایمان جمع ہے یمین کی بھئی اور عربی زبان میں یمین کا معنی ہے قوت اور طاقت اور شریعت میں یمین جو ہے اس عقد کا نام ہے جس کے ذریعے بات کرنے والا اپنی بات کو مضبوط کرتا ہے اور اس کو قوت دیتا ہے مثلاً اللہ کا نام ساتھ ملا دیتا ہے یا اسی طرح تعلیق کر دیتا ہے آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ تعلیق کو بھی فقہ کے اندر یمین کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جس طرح قسم جو ہے کھانے سے لازم ہو جاتی ہے اس سے رجوع نہیں ہو سکتا اسی طرح تعلیق بھی ایک دفعہ کر دی جائے تو وہ لازم ہو جاتی ہے اس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا اور نیز جیسے قسم جو ہے کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے کھائی جاتی ہے اسی طرح تعلیق بھی کسی کام پر اُبھارنے کے لیے اور کسی کام سے روکنے کے لیے کی جاتی ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ قسمیں جو ہیں وہ تین قسم پر ہیں ایک یمینِ غموس ہے ایک یمینِ مناقضہ ہے اور ایک یمینِ لغو ہے یمینِ غموس اسے کہتے ہیں کہ ماضی کی کسی بات پر انسان جھوٹی قسم کھا لے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ گناہِ کبیرہ ہے بھئی اور یہ کفارہ دینے سے بھی اب یہ گناہ معاف نہیں ہوگا بلکہ اس میں صرف توبہ اور استغفار کرے اور اللہ سے معافی طلب کرے جبکہ امامِ شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یمینِ غموس کے اندر بھی کفارہ دیا جا سکتا ہے اس لیے کیونکہ کفارہ کا مقصد جو ہے وہ جو اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوئی ہے اس گناہ کو ختم کرنا ہے اور یمینِ غموس کے اندر بھی اللہ کے نام کی بے حرمتی پائی گئی ہے تو اس میں بھی کفارہ جائز ہے بھئی جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یمینِ غموس تو کبیرہِ محض ہے بھئی یعنی یہ صرف اور صرف گناہی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے جبکہ یہ جو کفارہ جو ہے وہ اس میں سزا کا بھی پہلو ہے بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ سزا ہے کہ کسی فعل کی وجہ سے شریعت نے آپ پر اس کو واجب کر دیا ہے جرمانے کے طور پر سزا کے طور پر اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو کفارہ ہے یہ عبادت ہے کیونکہ اس کے لئے باقاعدہ نیت کرنا پڑتی ہے اور اسی طرح روزے وغیرہ سے یہ آدھا ہوتی ہے تو جب کفارے کے اندر سزا کا بھی پہلو ہے اور عبادت کا بھی پہلو ہے تو اس کا تعلق صرف کن چیزوں سے ہو سکتا ہے جن میں عباحت کا پہلو بھی ہو اور منگع ہونے کا بھی پہلو ہو بعض اعتبار سے دیکھیں تو وہ مباح ہو اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو وہ ممنوع ہو تو اس قسم کا جو فیل ہوگا اس کے ساتھ کفارے کا تعلق ہو سکتا ہے جبکہ یہ جو یمین غموس ہے یہ تو کبیرہ محض ہے اس میں تو عباحت کا کوئی پہلو نہیں ہے بھئی اس میں عباحت کا کوئی پہلو نہیں ہے لہذا اس یمین غموس کو یمین منعقیدہ کے ساتھ نہیں ملائے جا سکتا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ یمین کی دوسری قسم جو ہے وہ یمین منعقیدہ ہے اور وہ یہ کہ آدمی مستقبل کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھالے تو اس صورت میں یہ قسم منعقید ہو گئی اور اگر اس نے اس قسم کو توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا بھئی اور تیسری قسم جو ہے وہ یمین لغو ہے یمین لغو میں نے بتلایا کہ اس کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں یمین لغو اس قسم کو کہتے ہیں جو کسی شخص کا مثلا تکیہ کلام ہے قسم کھانا وہ ہر ہر بات پر قسم اٹھاتا ہے اس کی ایسی عادت بن چکی ہے تو اس کو یمین لغو کہتے ہیں اور اسی طرح بعض نے کہا یمین لغو یہ ہے کہ ایک شخص ایک چیز کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے اور اس کا گمان ہے کہ یہ چیز ایسی ہی ہے یعنی وہ اپنے گمان میں سچی قسم کھا رہا ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے تو یہ بھی یمین لغو ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ قسم کے اندر چاہے ارادے سے قسم کھائی جائے چاہے زبردستی قسم کھلائی جائے چاہے بھولے سے قسم کھالے تمام صورتوں کے اندر یہ قسم منعقد ہو جائے گی اور اسی طرح اگر وہ جو محلوف علی فیل ہے یعنی جس کی قسم اٹھائی تھی اگر وہ اپنے ارادے سے کر لے یا وہ زبردستی کروایا جائے یا بھولے سے کر لے تو تمام صورتوں میں وہ فیل تو پایا گیا جو حانس ہونے کی شرط تھی تو لہذا وہ حانس ہو جائے گا اور چاہے یہ فیل کرنے والا بے ہوش یا مجنون ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا حالانکہ مجنون اور بے ہوش کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا اور کفارے کے اندر جو خکمت ہے وہ گناہ کو ختم کرنا ہے گناہ کو اٹھا دینا ہے تو صاحبِ ہدایہ نے بتایا کہ اگرچہ کفارے کی خکمت جو ہے گناہ کو ختم کر دینا ہے لیکن اب اس حکم کا مدار دلیل پر ہو گیا ہے تو جب بھی دلیل پائی جائے گی کفارہ واجب ہو جائے گا اور دلیل کیا ہے وہ حانس ہونا ہے تو جب بھی حانس ہوگا گفارہ واجب ہو جائے گا چاہے وہاں گناہ ہو چاہے نہ ہو بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے وہ الفاظ ذکر فرمائے تھے کہ جن کے ساتھ قسم منعقد ہو جاتی ہے اور بتلایا تھا کہ اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے تو قسم منعقد ہو جائے گی چاہے اللہ کے اس میں ذاتی کو ذکر کیا جائے جیسے لفظِ اللہ کو کہ واللہ میں یہ کام ضرور کروں گا تو دیکھو یہ یہاں پر اس قسم کھانے والے نے اللہ کے اسمِ ذاتی کو ذکر کیا تو اس صورت میں بھی قسم منعقد ہو جائے گی اور اگر اللہ کے صفاتی اسم کو ذکر کرے پھر بھی قسم منعقد ہو جائے گی مثلاً الرحمن یا الرحیم یا العزیز یا الغفار وغیرہ تو اللہ کے نام چاہے ذاتی ہو چاہے صفاتی ان کے ساتھ قسم منعقد ہو جائے گی اور اگر اللہ کی صفات کی قسم کھائی مثلاً اللہ کی عزت کی قسم یا اللہ کی عزمت کی قسم یا اللہ کی کبریائی اور بڑائی کی قسم یا اللہ کے جلال کی قسم میں نے بتایا تھا جلال کا معنی بھی عزمت ہے اور بلندی مرتبہ ہے تو اگر اللہ کی صفات کی قسم کھائی تو پھر اس میں عرف کو دیکھا جائے گا کہ عرف کے اندر اس قسم کی قسم رائج ہے یا نہیں یعنی عام لوگوں میں اس کا رواج ہے کہ نہیں اگر عام لوگوں میں اس قسم کی قسم کھانے کا رواج ہو تو پھر یہ قسم منعقد ہو جائے گی اور اگر اس کا رواج نہ ہو پھر قسم منعقد نہیں ہوگی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے بھئی تو مخلوق صرف خالق کی قسم کھا سکتی ہے جبکہ خالق جو ہے اس کی مرضی ہے وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے اس لیے کیونکہ وہ خالق ہے بھئی اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا تو خالق اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے لیکن مخلوق جو ہے خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے ذکر کیا کہ کوئی مثلا اللہ کے علم کی قسم کھاتا ہے اب یہ علم اللہ کی صفت ہے لیکن اس قسم کی قسم کا رواج نہیں ہے تو لہذا یہ قسم منعقد نہیں ہوگی اور اس لیے بھی کیونکہ علم بول کر معلوم کا ارادہ کیا جاتا ہے عام طور پر اور معلوم تو اللہ کی ذات کے علاوہ چیز ہے تو لہذا اس صورت میں غیر اللہ کی قسم ہو جائے گی اور یہ جائز نہیں اسی طرح نبی یا کعبہ کی قسم کھائی تو یہ بھی منعقد نہیں ہوگی کیونکہ یہ غیر اللہ کی قسم ہے بھئی اور اسی طرح اگر قرآن کی قسم کھائی تو مطن کے انہوں نے ذکر گیا کہ یہ قسم بھی منعقد نہیں ہوگی یہ قسم بھی منعقد نہیں ہوگی لیکن میں نے بتایا کہ ہمارے عرف میں یعنی بر سغیر میں قرآن کی قسم رائی جو ہے تو یہ قسم منعقد ہو جائے گی اور نیز اس لیے کیونکہ یہ بھی اللہ کی صفت ہی کی قسم ہے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام جو ہے اللہ کی صفت ہے تو قرآن کی قسم در حقیقت اللہ کی صفت کی قسم ہے اور پھر اس کا رواج بھی ہے تو یہ مناقض ہو جائے گی اور اگر کسی نے قرآن یا پیغمبر سے برائت کی قسم کھائی تو یہ تو کفر ہے لہذا اس صورت میں یہ یمین مناقض ہو جائے گی مثلا قسم کھاتا ہے کہ اگر میں فلان کام کروں تو میں پیغمبر سے بری ہوں یا میں فلان کام کروں تو میں قرآن سے بری ہوں تو ان سے برائت تو کفر ہے بھئی اور تو لہذا اس صورت میں یہ قسم ہو جائے گی بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے حروفِ قسم بھی بتلائے کہ قسم کے لیے عربی زبان میں وَو بھی استعمال ہوتا ہے بَا بھی استعمال ہوتی ہے تَا بھی استعمال ہوتی ہے اور اسی طرح کبھی با کی جگہ لام بھی استعمال ہو جاتا ہے تو ان سب صورتوں میں قسم مناقض ہو جائے گی اور اگر حرفِ قسم کو حضف کر دیا تو پھر بھی قسم مناقض ہو جائے گی کیونکہ کلامِ عرب میں حرفِ قسم کو بھی حضف کر لیا جاتا ہے اختیسار کے لیے اور پھر اس کے بعد وہ جو مقسم بھی ہی ہے مثلا وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا اس میں سے وَو کو حضف کر لیا تو پھر اس مقسم بھی ہی پر یعنی لفظِ اللہ پر کیا پڑھیں گے تو بعضوں نے کہا اس صورت میں اس پر نصب پڑھیں گے کیونکہ یہ منصوب ہو جائے گا جر دینے والے حرف کو ہٹا دینے سے اس کو منصوب بن ازعِ الخافز کہتے ہیں خافز کا معنی جر دینے والا خفز جر کو کہتے ہیں تو جر دینے والے کو کھینچ لیا اس کو ختم کر دیا تو اب نصب پڑھا جائے گا تو اللہِ لَا أَفْعَلُ كَذَا جبکہ بعضوں نے کہا کہ اس صورت میں بھی کسرا ہی پڑھا جائے گا تاکہ وہ حرفِ محضوف پر دلالت کرے جو اس کو کسرا دے رہا تھا تو اللہِ لَا أَفْعَلُ كَذَا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا کہ امام صاحب کے نزدیک کوئی اللہ کے حق کی قسم کھائے وَحَقِ اللَّهِ میں اللہ کے حق کی قسم کھاتا ہوں تو طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ قسم نہیں ہے بھئی جبکہ امام ابو یوسف رحملہ سے دو روایتیں ہیں ایک روایت کے مطابق یہ قسم ہے اور دوسری روایت کے مطابق یہ قسم نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حق ہے یہ اللہ کی صفت ہے یعنی برحق ہونا اور اللہ کی ذات بھی برحق ہے تو لہذا یہ گویا اسی طرح ہے کوئی شخص یہ قسم اٹھا رہا ہے وَاللَّهِ الْحَقِ میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جو برحق ہے تو یہ قسم ہو جائے گی جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ حق کے ذریعے اللہ کی اطاعت کا ارادہ کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ کی اطاعتیں جو ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں اور وہ اللہ سے غیر ہیں تو یہ غیر اللہ کی قسم ہو جائے گی لہذا اس سے قسم کھائی تو مناقض نہیں ہوگی اور پھر یہ بھی بتایا کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی وَالْحَقِ کہ میں الْحَقِ کی قسم کھاتا ہوں تو یہ صورت میں قسم ہو جائے گی کیونکہ الْحَقِ یہ اللہ کا نام ہے اللہ کا اسم ہے اور اگر صرف حقن کہا تو پھر قسم مناقض نہیں ہوگی حقن یعنی نکرہ کہا منصوب کہا اس لئے کیونکہ یہ قطعی کے معنی میں ہے اپنی کسی بات کو پکا کرنے کے لئے حقن کہا جاتا ہے کہ یہ بات ایسی ہی ہے حقن یعنی قطعی طور پر تو یہ قسم نہیں ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ قسم چاہے ماضی کے سیغے کے ساتھ ہو چاہے مزارے کے سیغے کے ساتھ اور چاہے اللہ کے نام کو ساتھ ذکر کیا جائے یا ساتھ ذکر نہ کیا جائے تمام صورتوں میں قسم منعقد ہو جائے گی اگرچہ فعلِ مزارے میں مستقبل والا معنی بھی ہوتا ہے لیکن وہ مجازی معنی ہے اور مجاز کے لئے قرینہ چاہیے جب قرینہ نہ ہو تو اس کو حال پر محمول کرتے ہیں لہذا کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے اقسمو یا اقسمو باللہی یا احلفو باللہی یا اشہدو میں گواہی دیتا ہوں یا اشہدو باللہی تو یہ سب قسمیں ہیں بھئی تو یہ اس کو حال پر محمول کیا جائے گا اور نیس جن صورتوں میں اللہ کا نام ساتھ ذکر نہ ہو تو بھی ہم اس کو اسی کی طرف پھیر دیں گے کہ یہاں اللہ ہی کے نام کی قسم کھائی جا رہی ہے اس لئے کیونکہ غیر اللہ کی قسم تو شرعان ممنوع ہے اور شریعت نے صرف اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کے ساتھ قسم کھانے کی اجازت دی ہے تو لہذا اس کو بھی اس مشروع قسم کی طرف پھیر دیں گے اس نے تو صرف اقسمو کہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں لیکن یوں سمجھا جائے گا کہ گویا کہ اس نے اقسمو بللہ کہا ہے بھئی اور اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے کچھ فارسی الفاظ ذکر فرمائے کہ کوئی شخص کہتا ہے سوگند میں خورم بخود آئے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو اس سے بھی قسم منعقد ہو جائے گی اور اگر صرف سوگند خورم کہے تو پھر منعقد نہیں ہوگی کیونکہ یہ مستقبل کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کا تو معنی یہ ہو گیا کہ میں قسم کھاؤں گا گویا صرف وعدہ کر رہا ہے قسم کھا نہیں رہا اور اسی طرح اگر کسی نے کہا سوگند خورم بطلاق زنم میں نے بتایا تھا زن جو ہے فارسی میں عورت کو کہتے ہیں بیوی کو کہتے ہیں اور زنم میری بیوی تو سوگند خورم بطلاق زنم کہ میں اپنی بیوی کی طلاق کی قسم کھاتا ہوں تو یہ بھی قسم منعقد نہیں ہوگی اس لئے کیونکہ یہ متعارف نہیں ہے بھئی اور اسی طرح کوئی شخص لا عمر اللہ قسم کھاتا ہے تو قسم منعقد ہو جائے گی کیونکہ اللہ کی عمر سے مراد اللہ کی بقا ہے اور باقی رہنا یہ تو اللہ کی صفت ہے اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اسی طرح وعیم اللہ یہ قسم کسی نے کھائی تو یہ بھی قسم ہے البتہ پھر اس میں اختلاف ہے کہ وہ ایم اللہ کا کیا معنی ہے تو علماء کوفہ فرماتے ہیں کہ ایم اللہ کا معنی ہے ایمون اللہ تو یہ ایم یہ اصل میں ایمون ہے اور ایمون جمع ہے یمین کی جبکہ علماء بسرا فرماتے ہیں کہ یہ جو ایم ہے یہ بھی واؤ با اور تا کی طرح قسم کے لئے ایک الگ کلمہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں تو یہاں پر یہ زائد ہے کیونکہ واؤ بھی موجود ہے اور ایم بھی موجود ہے تو ایک کو زائد قرار دینا پڑے گا اور اسی طرح اگر کسی نے کہا علی نظرن کہ میرے اوپر منت ہے یا علی نظر اللہ میرے اوپر اللہ کی منت ہے تو اس صورت میں حدیث میں آتا ہے اس کو ایک قسم کا کفارہ دینا چاہیے یعنی منت کو تو ذکر کیا کہ علی نظرن میرے اوپر منت ہے لیکن کیا منت ہے اس کو آگے ذکر نہیں کیا یعنی منظور کو ذکر نہیں کیا جس چیز کی منت مانی ہے تو پھر اس صورت میں اس پر ایک قسم کا کفارہ آئے گا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر کوئی شخص کفر کو ذکر کرے کہ اگر میں فلا کام کروں تو میں کافر ہوں یا میں عیسائی ہوں یا میں یہودی ہوں تو اس صورت میں یہ قسم ہے اس لیے کیونکہ اس نے اس کام کو علامت بنا دیا کفر کی تو معلوم ہوا اس کے اعتقاد میں اب اس کام سے رکنا واجب ہو گیا تو گویا یہ اس فعل کا اپنے اوپر حرام قرار دے رہا ہے تو یہ تحریم الحلال ہوا حلال چیز کو حرام قرار دینا اور اس کو قرآن کے اندر یمین قرار دیا گیا ہے چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر شہد کو حرام فرما لیا تھا تو قرآن میں اس کو یمین قرار دیا گیا ہے معلوم ہوا تحریم الحلال یہ یمین ہے بھئی اور پھر اس چیز کو حرام لغیری ہی پر محمول کیا جائے گا میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک ہے واجب لعائنی ہی ایک ہے واجب لغیری ہی واجب لعائنی ہی وہ ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی واجب ہے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے اور واجب لغیری ہی وہ ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے واجب نہیں ہے کسی اور چیز کی وجہ سے واجب ہے اسی طرح اسی طرح حرام بھی دو قسم پر ہے ایک حرام لعائنی ہی اور ایک حرام لغیری ہی حرام لعائنی ہی وہ ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی حرام ہے انہی شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور حرام لغیری ہی وہ ہے کہ وہ جو کسی دوسری چیز کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے تو یہاں پر بھی جب ایک شخص نے ایک فیل کو کفر کی علامت قرار دیا ہے معلوم ہوا اس نے اس کام کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے تو اس کو حرام لغیرہی قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کو حرام لغیرہی قرار دے دیا جائے گا یعنی یمین قرار دے دیا جائے گا اور اگر یہی قسم اس نے کسی ماضی کے فعل پر کھائی مثلاً اس نے کسی کی چیز خراب کر دیا ضائع کر دی ہے توڑ دی ہے اور پھر قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں کافر ہوں اگر میں نے آپ کی یہ چیز توڑی ہو تو یہ تو ماضی کی بات پر جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو لہذا یہ یمین غموس ہے بھئی یہ یمین غموس ہے اور پھر یہ یمین غموس جب اس نے کھا لی ہے تو کیا اس سے یہ کافر ہو گیا یا کافر نہیں ہوا کیونکہ اس نے کیا کہا ہے اگر میں نے توڑا ہو تو میں کافر ہوں تو بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر نہیں ہوگا وہ اس کو قیاس کرتے ہیں مستقبل والی قسم پر کہ اگر کوئی شخص یہ کہے اگر میں یہ کام کروں تو میں کافر ہوں تو اس کے اندر تو بل اتفاق علماء فرماتے ہیں یہ کافر نہیں ہوگا اگرچہ اس نے بڑی ناپسندیدہ بات کہی ہے لیکن یہ وہ کام کر بھی لے گا تو کافر نہیں ہوگا بھئی تو جب مستقبل والی قسم میں اس حان اس کو کافر قرار نہیں دیا جاتا تو یہ ماضی کی خبر کے اندر بھی اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کو کافر قرار دیا جائے گا اس لئے کیونکہ ماضی کی کسی چیز پر قسم کھانا وہ تنجیز ہے گویا وہ فی الحال ہی اپنے آپ کو کافر بنا رہا ہے تو لہذا اس کو کافر قرار دیا جائے گا یہ اسی طرح جیسے کوئی شخص کہے کہ میں یہودی ہوں میں یہودی ہوں تو گویا وہ خود اپنے یہودی ہونے کا اعلان کر رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا بھئی تو یہاں پر بھی جب ماضی کے ایک فیل پر قسم کھا رہا ہے تو گویا وہ تنجیز کر رہا ہے اس کفر کو اپنے اوپر واقع کر رہا ہے لیکن صاحبِ ہدایہ نے پھر آخر میں بتلایا کہ صحیح بات اس میں یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں وہ کافر نہیں ہوگا چاہے مستقبل کے اعتبار سے اس نے یہ کفر کی بات کی ہے چاہے ماضی کے اعتبار سے اس نے کفر کی بات کی ہے وہ کافر نہیں ہوگا جب اس کو معلوم ہو کہ یہ قسم ہی ہے میں اسے کوئی کافر نہیں ہوں گا اور اگر اس کا یہ اعتقاد ہے کہ میں اسے کافر ہو جاؤں گا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا یعنی ماضی والی قسم پر کافر ہو جائے گا کیونکہ اس کا اپنا یہ گمان ہے پھر بھی وہ قسم کھا رہا ہے تو معلوم ہوا وہ اپنے کفر پر راضی ہے اور کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو یا میرے اوپر اللہ کی ناراضگی ہو تو یہ قسم نہیں ہے یہ قسم نہیں ہے ایک تو اس وقت سے کیونکہ یہ متعارف نہیں ہے لوگ اس قسم کی قسم نہیں کھاتے اور نیز اس لئے کیونکہ یہ اپنے اوپر بدعا کر رہا ہے اور قسم تو اس لئے کھائی جاتی ہے کہ انسان اس فیل سے اپنے آپ کو روکتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میں نے یہ قسم کھائی تھی یہ واقع ہو جائے گی لیکن یہاں پر تو یہ اس فیل کو کر بھی لے پھر بھی اللہ کی ناراضگی اور غضب یقینی نہیں ہے تو لہذا یہ قسم اس کو روکنے والی نہیں ہوگی اس چیز سے یہ الفاظ اس کو روکنے والے نہیں ہیں جب روکنے والے نہیں ہیں تو یہ یمین بھی نہیں ہیں کیونکہ یمین تو روکنے کے لئے ہوتی ہے اور اگر کسی نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں زناکار ہوں یا چور ہوں یا شرابی ہوں یا سودخور ہوں تو اس صورت میں بھی یہ قسم نہیں ہوگی اس لئے کیونکہ ان اشیاء کے حرمت نسخ اور تبدیل کا احتمال رکھتی ہے ویسے تو یہ چیزیں حرام ہیں لیکن بعض صورتوں میں ان کے حرمت کا حکم بدل جاتا ہے تو لہذا ان چیزوں کی جو حرمت ہے وہ اللہ کے نام کے حرمت کی طرح نہیں ہے اللہ کا نام تو ہر حال کے اندر اس کی حرمت ہے جبکہ ان چیزوں کے حرمت تو بدل جاتی ہے لہذا یہ قسم کے درجے میں نہیں ہے بھئی اور نیز اس لئے کیونکہ یہ متعارف بھی نہیں ہے لوگوں میں ان کا رواج نہیں ہے بھئی اب آئیے آج کے سبق پر فصلن فل کفارتی یہ فصل ہے کفارے کے بیان میں یعنی اس کے اندر اب صاحبِ ہدایہ قسم کا کفارہ بیان فرمائیں گے آپ جانتے ہیں کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ایک شخص دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلا دے یا دس مسکینوں کو کپڑے پہنا دے یا ایک رقبہ کو آزاد کر دے یعنی غلام یا باندی کو بھئی چنانچہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَكَفَارَتُهُ اِتْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ کہ اس قسم کا کفارہ جو ہے وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے مِنْ اَوْسَتِ مَا تُتْعِمُونَ اَحْلِكُمْ وہ متوسط درجے والا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یعنی بہت عالی کھانے کی بھی حاجت نہیں ہے اور بلکل ہی ادنہ کھانا بھی نہیں ہو بلکہ متوسط درجے کا کھانا ہو بھئی تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَكَفَارَتُهُ اِتْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ کہ اس قسم کا جو کفارہ ہے وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے مِنْ اَوْسَتِ مَا تُتْعِمُونَ اَحْلِكُمْ وہ متوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اَوْ كِسْوَتُهُمْ یا ان کو کپڑے دینا ہے ان دس مسکینوں کو کپڑے دینا ہے اَوْ تَحْرِیرُ الرَّقَبَتِينَ یا ایک رقبہ کا آزاد کرنا ہے یعنی غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہے بھئی اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ سَلَا سَتِيَا يَعْمِن جس کو یہ میسر نہ ہو جس کو یہ چیز نہ ملے یعنی اتنا مال نہیں ہے کہ ان تین میں سے کوئی چیز کر لے تو پھر وہ تین روزے رکھے اور عِند الْأَحْنَافِ یہ تینوں روزیں مسلسل ہونے چاہیں تین مسلسل روزے رکھے گا تو پھر کفارہ ادا ہوگا اور روزے تب رکھ سکتا ہے جب یہ باقی تین چیزوں میں سے کسی کی استطاعت نہ ہو ایک شخص اپنے قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلا دے دو وقت کا یا ان کو کپڑے پہنا دے اور یا تحریر رقبہ کر دے کیونکہ تحریر رقبہ تو آج کل تو ہو ہی نہیں سکتی البتہ باقی دو چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلا دے دو وقت کا یا ان کو کپڑے پہنا دے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے روزے رکھنا جائز ہے اگر اس کے پاس فقیروں کو کھانا کھلانے یا کپڑے پہنانے کی استطاعت ہے تو پھر تین روزوں سے کفارہ ادان نہیں ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر اس کالہ سے مراد صاحبِ قدوری ہیں صاحبِ قدوری فرماتے ہیں کفارت الیمین عدق الرقبت کہ قسم کا کفارہ جو ہے وہ ایک رقبہ کی آزادی ہے کافی ہے اس کے اندر وہ رقبہ جو زہار میں کافی ہے پیچھے بھئی بابو زہار گزرا تھا وہاں آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ زہار کے اندر کوئی بھی غلام آزاد کر دیا جائے تو کفارہ آدہ ہو جائے گا زہار کسے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو کسی محرم عورت کے ساتھ تشبیح دے دینا تو اس کو زہار کہتے ہیں اور اس کے اندر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ کوئی بھی غلام یا باندی آزاد کیا جا سکتا ہے چاہے وہ غلام یا باندی مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنس ہو چاہے وہ صغیر ہو یعنی نبالغ ہو یا چاہے وہ بالغ ہو ہر طرح کا غلام اس میں آزاد کیا جا سکتا ہے البتہ وہ غلام یا باندی مدبر نہ ہو کیونکہ مدبر تو پہلے ہی آزادی کا مستحق ہو چکا ہے لہذا اس کو آزاد کرے گا تو یہ کامل آزادی نہ ہوئی بھئی اور اسی طرح امہ ولد کو بھی آزاد نہیں کر سکتا کیونکہ امہ ولد بھی آزادی کی مستحق ہو چکی ہے تو اس کو آزاد کرے گا تو یہ تو کامل درجہ کی آزادی نہ ہوئی بھئی لہذا اس سے کفارہ آدھا نہیں ہوگا ہاں البتہ اگر مکاتب کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو وہ مکاتب ایسا ہونا چاہیے کہ ابھی اس نے کچھ بھی بدل آدھا نہ کیا ہو اس لیے کیونکہ اگر وہ کچھ بدل آدھا کر چکا ہے اور پھر اس کو آزاد کرتا ہے تو یہ تو پورے طور پر ویسے آزاد نہیں کیا بلکہ کچھ کا عیوز لے چکا ہے بھئی اور نیز وہ غلام یا باندی ایسا نہ ہو کہ جن کا کوئی جن سے نفع ہی ختم ہو چکا ہو مثلا اس کے غلام یا باندی کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں تو چیزوں کو پکڑنے کا جن سے نفع ہی ختم ہے یہ کوئی چیز پکڑ ہی نہیں سکتا اس قسم کا غلام یا باندی کفارے میں آزاد کرے گا تو کفارہ آدھا نہیں ہوگا یا غلام یا باندی کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں تو اس کے چلنے کا جن سے نفع ہی ختم ہے وہ چل ہی نہیں سکتا لہذا اس کو بھی کفارے میں آزاد کرے گا تو کفارہ آدھا نہیں ہوگا ہاں اگر ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اس کے مخالف طرف کا پاؤں کٹا ہوا ہے اس قسم کا غلام اس کو آزاد کر سکتا ہے کیونکہ اس کا ایک ہاتھ بھی سلامت ہے چیزوں کو پکڑ سکتا ہے اور اس کا ایک پاؤں بھی سلامت ہے دوسری جانب کا پاؤں کٹا ہوا ہے لیکن اس جانب کا ہاتھ صحیح ہے تو اس طرف یہ لاتھی پکڑ کر چل لے گا لیکن اگر کسی غلام کے ایک ہی طرف کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوں تو یہ بھی کفارے میں آزاد کرے گا تو کفارہ آدھا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے چلنے کا جن سے نفع ہی ختم ہو چکا ہے بھئی جب اسی طرف کا پاؤں بھی کٹا ہے اور اسی طرف کا ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے تو اب اس طرف لاتھی بھی نہیں پکڑ سکتا تو اس کا چلنے کا نفع بلکل ہی ختم ہو گیا لہذا اس قسم کا غلام آزاد کرے گا تو کفارہ آدھا نہیں ہوگا یا اسی طرح ایک نابینہ غلامیاں باندی ہے تو اس کو بھی آزاد کرے گا تو کفارہ آدھا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے دیکھنے کا جن سے نفع ہی ختم ہو چکا ہے ہاں اگر ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا لیکن دوسری آنکھ سے نظر آتا ہے پھر اس کو آزاد کرے گا تو کفارہ آدھا ہو جائے گا بعد سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہ اس قسم کے کفارے میں وہ رقبہ کافی ہے جو زہار میں کافی ہوتا ہے اور اگر چاہے تو دس مسکینوں کو کپڑے پہنا دے ہر ایک کو ایک کپڑا یا زیادہ ہر ایک کو ایک کپڑا یا زیادہ دے دے وَأَدْنَاهُمَا يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاتُ اور کم سے کم وہ کپڑا اتنا ہو کہ جس میں نماز جائز ہو کم سے کم اتنا ہو کہ جس میں نماز جائز ہو بھئی یاد رکھئے آگے اس پر صاحبِ ہدایہ اور بھی کلام فرمائیں گے شرعہ کے اندر کفارہِ قسم کے اندر دس مسکینوں کو کپڑا بھی دیا جا سکتا ہے لیکن وہ کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو اکثر جسم کو ڈھاپ لے مطن میں تو آیا کہ اتنا کپڑا ہو جس سے نماز ادا ہو جائے لیکن فقہہ فرماتے ہیں کہ اتنا کپڑا دے کہ جس سے بدن کے اکثر حصے کو وہ ڈھاپ لے یعنی دس مسکینوں میں سے ہر ایک کو بڑی چادر دے دے یا ہر ایک کو لمبا کرتہ دے دے تو اس صورت میں کفارہ ادا ہو جائے گا تو مطن میں تو کیا آیا اتنا کپڑا جس میں نماز جائز ہو اس کے مطابق تو اگر صرف تہبند دے دیا یا صرف شلوار دے دی تو اس کے اندر بھی مرد کی نماز تو جائز ہوتی ہے تو لہذا اس مطن کے قول کے مطابق تو صرف تہبند دے دیا یا صرف شلوار دے دی ہر فقیر کو تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن آگے آپ کو بتلائیں گے کہ اتنا کپڑا دینا کافی نہیں ہے بلکہ اتنا کپڑا دے جو اس کے اکثر جسم کو ڈھاپ لے یہ تو تھا مرد کے اندر اگر مردوں کو کپڑے دے رہا ہے اگر عورت کو کپڑے دے رہا ہے تو پھر اس کو ایسے کپڑے دے جس میں وہ نماز ادا کر سکے یعنی اس کے سارے بدن کو جو ڈھاپ لے یعنی اس کے سارے بدن کو ڈھاپ لے جس میں وہ نماز ادا کر سکے تو پھر کفارہ ادا ہوگا تو کہتے ہیں وَإِن شَاءَكَسَا عَشَرَتَ مَسَاكِينَ كُلَّ وَاحِدٍ صَوْبًا فَمَازَادَا اور اگر چاہے تو دس مسکینوں کو کپڑے پہنا دے ہر ایک کو ایک کپڑایا زیادہ وَأَدْنَاهُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَأَدْنَاهُ اور اس کپڑے کی کم سے کم مقدار جو ہے مَا يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ جس کے اندر نماز جائز ہو وَإِن شَاءَ اَطْعَمَ عَشَرَتَ مَسَاكِينَ اور اگر چاہے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلا دے کَلْ اِطْعَامِ فِي كَفَارَةِ الظِّحَارِ جیسے کہ کفارہ زیہار کے اندر کھانا کھلانا ہے جیسے کفارہ زیہار میں پیچھے تفصیل ذکر ہوئی تھی کہ اگر بقاعدہ کھانا بنا کر کھلانا چاہتا ہے تو دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلا دے لیکن وہ سب کھانا کھانے والے ہوں پوری طرح سیر ہو کر ان میں اگر کوئی دودھ پیتا بچہ ہے تو پھر کفارہ ادا نہیں ہوا بھئی اور نیز اگر غلا بغیرہ دینا چاہتا ہے تو پھر ہر مسکین کو نصف سا گندم یا آٹا دے دے اور اگر کھجور یا جو دینا چاہتا ہے تو پھر پورا سا دینا پڑے گا گندم یا آٹا یا ستو دیتا ہے تو نصف سا دے اور نصف سا یاد رکھو یہ آج کل تو کلو رائج ہیں اس سے پہلے سیر رائج تھا یہاں پر بھئی تو پونے دو سیر سے دو چھٹانک زیادہ ہو بھئی پونے دو سیر سے دو چھٹانک زیادہ ہو بھئی ایک پاؤ کے اندر چار چھٹانک ہوتے ہیں یعنی آدھ پاؤ پونے دو سیر سے آدھ پاؤ زیادہ ہو بھئی اور بہتر یہ ہے کہ پورے دو سیر ہی دے دے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو آج کل کیلو رائج ہے اور جو سیر ہوتا تھا وہ کیلو سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَإِن شَاءَ اَتْعَمَ عَشَرَةً مَسَاقِينًا اور اگر چاہے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلا دے کَلْ اِتْعَامِ فِي كَفَارَةِ الزِّهَارِ جیسے کہ کفارہ زیہار میں کھانا کھلایا جاتا ہے وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَ اور اصل جو ہے اس کے اندر اللہ تعالی کا یہ قول ہے کفارہ یمین میں اصل اللہ کا یہ قول ہے فَكَفَارَةُهُ اِتْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاقِينًا الْآَيَهُ کے قسم کا جو کفارہ ہے وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے الْآيَهُ اَيْلْ آیَتُ مَعْلُومَتٌ کے آیت معلوم ہے معروف ہے ہم نے کچھ حصہ تلاوت کر دیا باقی آپ خود پڑھ لیجئے تو دیکھو پوری آیت کس طرح ہے میں نے پہلے بھی ذکر کر دی فَكَفَارَةُهُ اِتْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاقِينًا تو قسم کا جو کفارہ ہے وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے مِنْ اَوْصَتِ مَا تُتْعِمُونَ أَهْلِكُمْ وہ متوسط درجہ کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اَوْكِسْوَتُهُمْ یا ان کو کپڑے دینا ہے اَوْتَحْرِيرُ الرَّقَبَةِن یا ایک رقبہ کا آزاد کرنا ہے غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہے اور ان سب کے درمیان اَوْ آ رہا ہے کہ یہ کر لو یا یہ یا یہ تو یہ اَوْ کا لفظ بتلا رہا ہے کہ ان تینوں چیزوں میں اختیار ہے کفارہ دینے والا ان تینوں میں سے جس پر بھی عمل کر لے گا کفارہ ادا ہو جائے گا ہاں اگر ان میں سے کسی کی بھی استطاعت نہ ہوئی تو پھر فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَا مُسَلَا سَتِي اَيَّامِن کہ جس کو یہ میسر نہ ہو جس کو یہ چیزیں نہ ملیں تو پھر وہ تین روزے رکھ لے وہ روزے رکھ لے اور یہاں پر آیت کے اندر تو مطلقاً تین روزے ہیں ان کے مسلسل ہونے کا ذکر نہیں لیکن عِند الْأَحْنَافِ یہ روزے مسلسل ہونے چاہیئے اس کی دلیل آگے صاحبِ ہدایہ ذکر کریں گے تو کہتے ہیں وَقَلِمَةُ أَوْ لِلْتَخْيِّرِ اور آیت کے اندر جو اَوْ قَلِمَةُ آیا یہ اختیار دینے کے لیے ہے فَقَانَ الْوَاجِبُ أَحَدَ الْأَشْيَاءِ السَّلَا سَتِي تو وہ جو واجب ہے وہ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز ہے قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں فَإِلَّمْ يَقْدِرْ عَلَى أَحَدِ الْأَشْيَاءِ السَّلَا سَتِي کہ اگر کفارہ دینے والا وہ ان تین چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی قادر نہیں ہے سام سلاسة ایام متتابعات تو یہ تین مسلسل روزے رکھے سام سلاسة ایام متتابعات متتابعات کا معنی ہے مسلسل پہ در پہ سام سلاسة ایام متتابعات تو یہ تین مسلسل روزے رکھے وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُخَيَّرُ اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اختیار ہوگا چاہے مسلسل روزے رکھے چاہے الگ الگ کر کے رکھے اس کی مرضی ہے لیکن ہمارے نزدیک مسلسل ہونے چاہیے تو کہتے ہیں وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُخَيَّرُ اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اختیار ہوگا چاہے مسلسل رکھے چاہے الگ الگ کر کے لِعطلاقِ نَس نَس کے مطلق ہونے کی ورہ سے قرآن کے اندر صرف تین روزوں کا ذکر ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ سَلَا سَتِيَامِ تین روزوں کا ذکر ہے مسلسل ہونے کا ذکر نہیں تو یہ مطلق ہے تو جس طریقے سے بھی رکھ لے گا کفارہ ادا ہو جائے گا وَلَنَا اور ہماری دلیل جو ہے قِرَاءَةُ بُنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآت ہے اور اس میں آتا ہے فَسِيَامُ سَلَا سَلَا سَتِيَامٍ مُتَتَابِعَاتٍ تو پھر تین دن کے مسلسل روزے ہیں جس کو یہ چیزیں میسر نہ ہو تو پھر تین دن کے مسلسل روزے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآت میں قرآت کا لفظ بھی موجود ہے بھئی اور آگے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَهِيَكَ الْخَبْرِ الْمَشْهُورِ اور یہ قرآت بھی خبرِ مشہور کی طرح ہے یہ خبرِ مشہور حدیثِ مشہور کے درجے میں ہے اور حدیثِ مشہور کے ذریعے تو آپ جانتے ہیں کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے تو لہذا ہمارے نزدیک وہ تین روزیں مسلسل ہونے چاہیے اگر ایک روزہ بھی درمیان میں چھوٹ گیا پھر نئے سیرے سے مسلسل تین رکھنے پڑیں گے سُمَّ الْمَسْكُورُ فِي الْكِتَابِ فِي بَيَانِ عَدْنَ الْكِسْوَتِ پھر وہ جو ذکر کیا ہے کتاب کے اندر فِي بَيَانِ عَدْنَ الْكِسْوَتِ کم سے کم کپڑے کے بیان میں بھئی مطنعہ ہے تھا کم سے کم اتنا کپڑا ہو جس میں نماز جائز ہو جائے اس قول کو لیا جائے تو اگر وہ فقیر مرد ہے تو صرف اس کو شلوار یا تہبان دینا بھی کافی ہے بھئی تو آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ یہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے تو کہتے ہیں سُمَّ الْمَسْكُورُ فِي الْكِتَابِ پھر وہ جو کتاب کے اندر یعنی قدوری کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے فِي بَيَانِ عَدْنَ الْكِسْوَتِ کم سے کم کپڑوں کے بیان میں مَرْوِيٌ عَنْ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ اس کو روایت کیا گیا ہے امام محمد رحمہ اللہ سے وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَأَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اور شیخین رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اَنَّ عَدْنَاهُمَا يَسْتُرُ عَامَّةَ بَدْنِهِ کہ اَنَّ عَدْنَاهُ کہ وہ کپڑا جو ہے کم سے کم مَا اتنی مقدار ہو يَسْتُرُ کہ وہ چھپا لے وہ ڈھام پلے عَامَّةَ بَدْنِهِ اس کے اکثر بدن کو عامت ان کا کیا معنی اکثر کہ وہ ڈھام پلے عَامَّةَ بَدْنِهِ اس کے اکثر بدن کو جی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اَنَّ عَدْنَاهُمَا يَسْتُرُ عَامَّةَ بَدْنِهِ کہ اس کپڑے کی کم سے کم مقدار اتنی ہے کہ اس کے اکثر بدن کو ڈھام پلے حَتَّى لَا يَجُوزُ سَرَا بِیلُ یہاں تک کہ شلوار جائز نہیں ہے مرد کو صرف شلوار دے دی اگر امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو لیا جائے تو مرد کے لیے تو شلوار میں نماز جائز ہے لیکن شیخین رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا حَتَّى لَا يَجُوزُ یہاں پر یجوزُ پر رفع پڑھیں بھئی یہ حَتَّى نصب نہیں دے گا کیونکہ حَتَّى کے نصب کے لیے ضروری ہے کہ حَتَّى کا ما بعد ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل ہو حَتَّى لَا يَجُوزُ السَّرَاوِیلُ یہاں تک کہ شلوار جائز نہیں ہے وَهُوَ الصَّحِحِ اور یہی قول صحیح ہے صاحبِ ہدایہ شیخین کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں لِأَنَّ لَا بِسَهُ يُسَمَّا عُرِيانًا فِي الْعُرْفِ لِأَنَّ لَا بِسَهُ اس لیے کیونکہ شلوار پہننے والا يُسَمَّا عُرِيانًا اس کو ننگا کہتے ہیں فِي الْعُرْفِ عُرْف میں عام لوگوں کی عادت میں کسی آدمی نے صرف شلوار پہنی ہو تو کیا کہتے ہیں یہ ننگا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ لَا بِسَهُ يُسَمَّا عُرْيانًا فِي الْعُرْفِ اس لیے کیونکہ شلوار پہننے والے کو عُرْف میں ننگا کہتے ہیں بھئی ایک شخص نے ایک شخص نے دس مسکینوں کو کپڑا دیا اور یہ کپڑا اتنا نہیں ہے کہ جس سے ان کے جسم کا اکثر حصہ ڈھانپ لیا جائے تو کپڑا دینے کی صورت میں تو کفارہ ادا نہیں ہو رہا لیکن ان کپڑوں کی قیمت لگائی جائے تو یہ قیمت اتنی بنتی ہے کہ دس مسکینوں کو نصف سا گندم کے برابر ہے دس مسکینوں میں سے ہر ایک کو نصف سا گندم دی جائے تو جو قیمت بنتی ہے اس سارے کی جو کپڑے کی قیمت ہے اس گندم کے مقدار کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو کپڑے دینے کے اعتبار سے دیکھیں تو کفارہ ادا نہیں ہو رہا لیکن کھانے کی قیمت کے اعتبار سے دیکھیں تو کفارہ ادا ہو رہا ہے تو فقہہ فرماتے ہیں کہ اگر کھانے کی قیمت لگانے کے اعتبار سے کفارہ ادا ہو رہا ہے تو یہ کفارہ ادا ہو گیا دوبارہ اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں دوبارہ کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو اب کیا اس کے اندر نیت بھی ضروری ہے یا نہیں کپڑا تو اس نے تھوڑا دیا ہے تو کیا اس میں طعام کی نیت کرے پھر ہی کفارہ ادا ہو گا یا بغیر نیت کے بھی ادا ہو جائے گا تو پھر اس میں بعض روایات میں ہے کہ بغیر نیت کے بھی ادا ہو جائے گا اور بعض روایات میں ہے کہ بقاعدہ نیت کرنا پڑے گی پھر ہی ادا ہو گا بھئی تو کہتے ہیں لیکن مالا یوجزئوہ عن القسوتی لیکن وہ مقدار جو کپڑے میں سے کافی نہیں ہے یوجزئوہ عن طعامی وہ کافی ہوگی طعام سے بیعتبار القیمتی قیمت کے اعتبار سے آگے دیکھئے اگر ایک شخص نے قسم کھا لی ہے اب وہ حانس ہونے سے پہلے ہی کفارہ دینا چاہتا ہے تو کیا کفارہ ادا ہو جائے گا تو یاد رکھو عمد الاحناف یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا مثلا ایک شخص نے قسم کھائی کہ واللہ میں فلان کام نہیں کروں گا تو وہ کام کر لے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی پھر کفارہ دے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن اگر اس نے حانس ہونے سے پہلے ہی کفارہ دیا اور پھر بعد میں وہ کام کیا تو عمد الاحناف یہ جو حانس ہونے سے پہلے کفارہ ادا کیا وہ کفارہ ادا نہیں ہوا وہ صدقہ ہو گیا ویسے ہی اس کا ثواب اس کو مل جائے گا لیکن حانس ہونے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے کفارہ دینا پڑے گا اس لیے کیونکہ کفارہ کا سبب وہ حانس ہونا ہے ابھی حانس ہی نہیں ہوا سبب ہی نہیں پایا گیا تو کفارہ بھی ادا نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَإِن قَدَّمَ الْكَفَارَةَ عَلَى الْحِنسِ اور اگر اس کفارہ دینے والے نے کفارہ کو مقدم کر دیا حانس ہونے پر لَمْ يُجْزِئْهُ تو یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى يُجْزِئُهُ بِالْمَالِ اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مال کے ساتھ کافی ہو جائے گا یعنی اگر اس نے مال کے ساتھ کفارہ دیا حانس ہونے سے پہلے مال کے ساتھ کفارہ دیا یعنی مسکینوں کو کھانا کھلا دیا یا ان کو کپڑے پہنا دیا تو یہ مال کے ساتھ گویا کفارہ ادا کر رہا ہے تو مال کے ساتھ اگر حانس ہونے سے پہلے کفارہ ادا کرے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن اگر بدنی عبادت کے ساتھ کفارہ ادا کر رہا ہے یعنی روزے رکھنا چاہتا ہے اور روزہ تو بدنی عبادت ہے بھئی تو اس صورت کے اندر وہ حانس ہونے سے پہلے ادا نہیں ہو سکتا اگر مال کے ساتھ حانس ہونے سے پہلے کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر مال کے ساتھ ادا کرے گا حانیس ہونے سے پہلے تو کفارہ ادا ہو جائے گا اور اگر روزوں کے ساتھ پہلے ادا کرے گا کفارہ تو وہ ادا نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى يُجْزِئُهُ بِالْمَالِ کہ مال کے ساتھ یہ کفارہ حانیس ہونے سے پہلے جائز ہوگا لِأَنَّهُ عَدَّاهَا بَعْدَ السَّبَبِ اس لیے کیونکہ اس شخص نے کفارہ ادا کیا ہے بَعْدَ السَّبَبِ سَبَبْ کے بعد کفارہ کا سبب آ چکا ہے آپ کہیں گے کفارہ کا سبب تو حانیس ہونا ہے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں کفارہ کا سبب حانیس ہونا نہیں ہے کفارہ کا سبب یمین ہے یہ قسم نہ کھاتا تو کفارہ بھی نہ آتا تو کفارہ کا سبب یمین ہے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک ہے نفسِ وجوب ایک ہے وجوبِ ادا ایک ہے نفسِ وجوب تو جب اس نے قسم کھا لی تو نفسِ وجوب آ گیا اور پھر جب حانیس ہو جائے گا تو تب وجوبِ ادا بھی آ جائے گا اب کفارہ ادا کرنا واجب ہو گیا تو قسم کی وجہ سے نفسِ وجوب آ چکا تھا تو لہذا اب حانیس بے شک نہیں ہوا لیکن وہ کفارہ مال کے ساتھ ادا کر سکتا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے بیع بھئی بیع کے اندر بیع کرتے ہی نفسِ وجوب آ گیا مثلا میں نے آپ کو اپنی کتاب پانچ سو روپے میں بیچ دی آپ نے خرید لی خریدتے ہی آپ پر اس کی قیمت یعنی پانچ سو روپے واجب ہو گئے لیکن ابھی ادایگی آپ پر واجب نہیں ہے نفسِ وجوب آپ پر آ گیا ہے ہاں جب میں مطالبہ کروں گا لاؤ بھئی اب میرے پیسے مجھے دے دو تو اب آپ پر ادا کرنا بھی واجب اور لازم ہو گیا تو نفسِ وجوب اور چیز ہے وجوبِ ادا اور چیز ہے امامِ شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قسم کھالی تو کفارے کا نفسِ وجوب آ گیا لیکن ابھی ادایگی واجب نہیں ہاں جب یہ خانس ہو جائے گا تب وجوبِ ادا بھی آ جائے گا اب اس کو ادایگی کرنا پڑے گی ہر حال میں تو کہتے ہیں لئنہو اداہا بعد سببی کیونکہ اس نے کفارہ ادا کیا ہے کفارے کے سبب کے بعد وَهُوَ الْيَمِينُ اور کفارے کا سبب وہ یمین ہے فَأَشْبَحَتْ تَكْفِيرَ بَعْدَ الْجَرْحِ تو یہ مشابہ ہو گیا کفارہ دینے کے بَعْدَ الْجَرْحِ زخمی کرنے کے بعد فَأَشْبَحَتْ تَكْفِيرَ بَعْدَ الْجَرْحِ جَرَحَ يَجْرَحُ جرحن کا معنی ہے زخمی کرنا اور اگر جین پر زمہ ہو جرحن تو جرح زخم کو کہتے ہیں لیکن یہاں یہ مصدر ہے بھئی جرحا یا جرحو جرحن کا معنی ہے زخمی کرنا تو کہتے ہیں فَأَشْبَحَتْ تَكْفِيرَ بَعْدَ الْجَرْحِ تو یہ مشابہ ہے کفارہ دینے کے بَعْدَ الْجَرْحِ زخمی کرنے کے بعد بھئی آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر کفارہ بھی آتا ہے اور قتل خطہ کا کفارہ جو ہے وہ ایک مومن غلامیہ باندی کو آزاد کرنا ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِمْ مُؤْمِنَا ایک مومن غلامیہ باندی کو آزاد کرنا ہے اور یہ کفارہ کب دے گا اس آدمی کے مرنے کے بعد لیکن ایک شخص نے دوسرے کو شدید زخمی کر دیا تو اس کے مرنے سے پہلے ہی یہ کفارہ دیتا ہے تو یاد رکھو بل اتفاق یہ کفارہ ادا ہو جائے گا یہ کفارہ ادا ہو جائے گا اگرچہ ابھی وہ مرا نہیں ہے لیکن چونکہ یہ زخم اس کو موت تک پہنچانے والا ہے اب اس کا بچنا بڑا مشکل ہے تو سبب تو پایا جا چکا ہے جو چیز اس کو موت تک لے جانے والی ہے اس کا سبب پایا جا چکا ہے تو لہذا یہ پہلے کفارہ دے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا تو امام شافیر حملہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قسم کھانے والا خانس ہونے سے پہلے کفارہ ادا کرتا ہے یہ بھی اس کفارے کے مشابہ ہے جیسے زخمی کرنے کے بعد مرنے سے پہلے کوئی کفارہ دے تو اے احناف آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ کفارہ ادا ہو جائے گا تو یہاں پر بھی یمین پائی گئی ہے سبب پایا گیا ہے لہذا چاہے خانس ابھی نہیں ہوا لیکن سبب تو پایا گیا ہے تو مالی کفارہ ادا کرے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا نیس وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے زکاة ہے بھئی زکاة کا نساب جو ہے مثلا ایک شخص کے پاس پورا ہو گیا اور ابھی سال پورا نہیں ہوا سال کے درمیان میں وہ پہلے سے ہی کچھ زکاة کی ادایگی کرنا چاہتا ہے تو زکاة ادا کرے گا تو بالاتفاق زکاة ادا ہو جائے گی اس لیے کیونکہ زکاة کے وجوب کا سبب آ چکا ہے اور وہ نساب ہے ابھی اگرچہ وجوب ادا تو نہیں آیا وجوب ادا تو تب آئے گی جب سال گزر جائے گا اس نساب پر لیکن نفس وجوب آ چکا ہے نساب پورا ہو چکا ہے تو اس کے بعد یہ شخص زکاة ادا کرتا ہے تو اے احناف آپ کے نزدیک بھی زکاة ادا ہو جائے گی تو اب وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ جو یمین ہے یہ کفارے کا سبب ہے اور سبب تو آ چکا ہے لہذا خانی سونے سے پہلے بھی یہ کفارہ ادا کرے گا مال کے ساتھ تو کفارہ ادا ہو جائے گا تو کہتے ہیں فَأَشْبَحَتْ تَكْفِيرَ بَعْدَ الْجَرْحِ تو یہ جو کفارہ ہے یہ مشابہ ہو گیا وہ جو زخمی کرنے کے بعد کفارہ دینا ہے یہ اس کے ساتھ مشابہ ہو گیا اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الْقَفَارَةَ لِسَطْرِ الْجِنَائَتِ یہ جو کفارہ ہوتا ہے یہ جنایت کو چھپانے کے لئے ہوتا ہے جرم کو چھپانے کے لئے یعنی جرم ان کو معاف کروانے کے لئے کہ اس شخص نے جرم کیا ہے اللہ کے نام کی بے حرمتی کی ہے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الْقَفَارَةَ لِسَطْرِ الْجِنَائَتِ یہ جو کفارہ ہوتا ہے یہ جرم کو دھامپنے کے لئے اس کو چھپانے کے لئے ہوتا ہے وَلَا جِنَا اَتَحَا هُنَا اور حانس ہونے سے پہلے تو یہاں کوئی جنایت ہی نہیں کوئی جرم ہی نہیں ہے وَلْيَمِينُ الْلَيْسَطْ بِسَبَبِنِ امام شافی نے ملا فرماتے تھے کہ یمین جو ہے یہ سبب ہے کفارے کا اور یمین تو پائی جا چکی ہے تو سبب پایا گیا تو مال کے ساتھ کفارہ ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں وَلْيَمِينُ الْلَيْسَطْ بِسَبَبِنِ کہ قسم جو ہے وہ کفارے کا سبب نہیں ہے اس لئے کیونکہ سبب وہ ہوتا ہے جو ایک چیز تک پہنچائے اور یہ یمین جو ہے کفارے تک پہنچانے والی نہیں ہے بلکہ یہ یمین تو روکنے والی ہے اس سے وہ جس کام سے حانس ہوگا یمین تو اس کام سے روکنے والی ہے تو یہ کفارے تک پہنچانے والی نہیں ہے بلکہ یہ تو اس سے مانع ہے جب یہ مانع ہے تو اس کو کفارے کا سبب قرار نہیں دیا جا سکتا تو کہتے ہیں وَلْيَمِينُ الْلَيْسَطْ بِسَبَبِنِ اور قسم جو ہے وہ سبب نہیں ہے لئنہم مانع غیر مفزن اس لئے کیونکہ یہ قسم جو ہے یہ تو مانع ہے غیر مفزن یہ اس حانس ہونے تک پہنچانے والی نہیں ہے بخلاف الجرحی بخلاف زخمی کرنے کے لئنہم مفزن کیونکہ وہ تو موت تک پہنچانے والا ہے تو آپ اس کفارہ یمین کو اس زخمی کرنے پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر جو یمین ہے وہ کفارے تک پہنچانے والی نہیں جبکہ وہاں پر وہ جو زخمی کرنا ہے وہ موت تک پہنچانے والا ہے تو کہتے ہیں بخلاف الجرحی بخلاف زخمی کرنے کے لئنہم مفزن کیونکہ وہ تو پہنچانے والا ہے سم ملا یسترد دمین المسکین اب بھئی صورت یہ ہے ایک آدمی نے حانس ہونے سے پہلے ہی کفارہ دے دیا پھر اس نے جا کر مسئلہ پوچھا تو پتا چلا کہ حانس ہونے سے پہلے تو کفارہ آدھا نہیں ہو سکتا تو کیا اب یہ فقیر سے وہ مال واپس لے سکتا ہے کہتے ہیں نہیں مال واپس نہیں لے سکتا کیونکہ وہ صدقہ ہو گیا اور صدقے کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا بھئی کیوں صدقے میں کیوں رجوع نہیں ہو سکتا وجہ یہ کہ جس لمحے میں فقیر کو صدقہ دیا اسی لمحے میں اس کا عیوز یعنی عجر و ثواب اس کو مل گیا تو یہ اس کا عیوز وصول کر چکا ہے اور جب ایک چیز کا عیوز وصول کر لیا جائے تو وہاں رجوع نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں پھر یہ جو کفارہ کا مال ہے یہ مسکین سے واپس نہیں لیا جا سکتا اس وجہ سے کہ یہ صدقہ ہو کر واقع ہو گیا صورت مسئلہ یہ ایک شخص جو ہے وہ گناہ کی قسم اٹھا لیتا ہے کہ واللہ میں نماز نہیں پڑھوں گا یا واللہ میں اپنے اباجان سے بات نہیں کروں گا یا واللہ میں فلان آدمی کو ضرور قتل کروں گا بطور مثال کے کوئی گناہ کی قسم وہ اٹھا لیتا ہے تو یاد رکھو فقہا فرماتے ہیں کہ اس شخص پر واجب ہے کہ اپنے آپ کو حانس کرے اور اس قسم کا کفارہ دے دے اس گناہ پر پیش قدمی نہ کرے اس گناہ کو نہ کرے وجہ یہ کہ قسم توڑے گا تب بھی گناہ ہے اور جو گناہ اس نے ذکر کیا تب بھی گناہ ہے لیکن قسم کے توڑنے کا جو گناہ ہے اس کی تلافی ہو جائے گی کہ یہ کفارہ ادا کر دے گا لیکن اگر وہ گناہ کر لے گا تو وہاں تلافی کی صورت نہیں ہے تو وہ گناہ اس کے سر رہے گا بھئی تو کہتے ہیں اور جس شخص نے گناہ پر قسم اٹھا لی جیسے کہ وہ نماز نہیں پڑے گا یا یہ کہ وہ اپنے باپ سے بات نہیں کرے گا یا یہ کہ وہ فلان کو ضرور قتل کرے گا تو مناسب یہ ہے کہ اپنے آپ کو حانس کرے بھئی مطن میں تو آیا مناسب یہ ہے شارحین فرماتے ہیں یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ اس پر واجب ہے اپنے آپ کو حانس کرنا مناسب کے لفظ سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شاید صرف بہتر ہے نہیں بھی کرے گا تو کوئی حرج نہیں کہتے ہیں نہیں اس پر واجب ہے اس گناہ پر پیش قدمی نہ کرے اس کو انجام نہ دے تو کہتے ہیں یم بغی این یحنیسا نفسہو تو اس شخص کے لئے مناسب ہے یعنی اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو حانس کرے وَيُكَفِّرَ عَيَّمِينِهِ اور کفارہ دے دے اپنی قسم سے اپنے آپ کو حانس کرے مثلاً اس نے کیا کہا تھا کہ واللہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو یہ نماز پڑھ لے اپنے آپ کو حانس کر لے اور پھر کفارہ دے دے اس نے کہا تھا میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا تو یہ اپنے باپ سے بات کر لے تو حانس ہو گیا اب کفارہ دے دے لیکن اگر اس نے کہا تھا میں واللہ میں فلاں کو ضرور قتل کروں گا یہاں کیسے اپنے آپ کو حانس کرے بھئی تو یہاں وہ کیسے اپنے آپ کو حانس کرے تو فقہہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس طرح اپنے آپ کو حانس کرے کہ پکا ارادہ کر لے اس کے تر کے قتل کا اس قتل کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے کہ میں قطعی اس کو قتل نہیں کروں گا تو بس حانس ہو گیا لہذا کفارہ دے دے آگے دیکھئے اب آگے دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہی جو مطن میں مسئلہ ذکر ہوا اس کی کہتے ہیں لقولہ علیہ الصلاة والسلام بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے کہ آپ نے فرمایا من حلف علا یمین کہ جس شخص نے کسی یمین پر قسم اٹھائی ورآ غیرہ خیرم منہ اور اس قسم کے علاوہ کو اس نے بہتر دیکھا اس کو بہتر جانا فَلْيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ تو چاہیے کہ وہ کام کر لے جو بہتر ہے سُمَّ الْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ پھر اس کو چاہیے کہ اپنی قسم سے کفارہ دے دے یہ حدیث کے الفاظ ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی بات پر قسم اٹھا لی اور پھر بعد میں دیکھا کہ اس کے علاوہ صورت جو ہے وہ بہتر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بہتر صورت پر عمل کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے بات سمجھ میں آگئی یہ پھر حدیث دیکھ لیجئے حضور فرماتے ہیں مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ جس نے کسی یمین پر قسم اٹھائی بھئی حلف کا معنی بھی قسم یمین کا معنی بھی قسم مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ جس نے قسم پر قسم اٹھائی تو بظاہر یہ معنی لگتا ہے نہیں بھئی یاد رکھو یہاں یمین سے مراد ہے مقسم علیہ بھئی یاد رکھو یمین دونوں چیزوں کا مجموعہ کہلاتی ہے ایک آدمی کہتا ہے واللہ میں یہ کام ضرور کروں گا تو یہ جو شروع میں کہا واللہ یہ مقسم بھی ہی ہے یعنی جس کی اس نے قسم اٹھائی ہے اور آگے جس بات پر قسم اٹھائی ہے یعنی جواب قسم جو ہے وہ مقسم علیہ ہے وہ مقسم علیہ تو یہ مقسم بھی ہی اور مقسم علیہ دونوں کا مجموعہ یمین کہلاتا ہے یہ جو اس نے کہا واللہ میں فلان کام ضرور کروں گا تو یہ سارا جو ہے کلام جس میں مقسم بہی بھی آ گیا اور مقسم علی بھی آ گیا اس کو یمین کہتے ہیں تو یہاں پر جو حدیث کے اندر یمین کا لفظ آیا شارحین فرماتے ہیں یہاں یمین سے مراد تیرا مقسم علی ہے مقسم بہی نہیں یعنی کل بول کر جز مراد ہے یمین تو دونوں کو کہتے تھے لیکن دونوں مراد نہیں ہے ایک یعنی جز مراد ہے یعنی مقسم علی مراد ہے جس بات پر قسم اٹھائی جائے تو یہ معنی ہے جس شخص نے کسی بات پر قسم اٹھا لی اور اس کے علاوہ کو اس قسم سے بہتر جانا تو اس کو چاہیے کہ لے آئے اس کو جو بہتر ہے یعنی اس فعل کو کر لے جو بہتر ہے پھر اس کو چاہیے کہ کفارہ دے دے اپنی قسم سے وَلِأَنَّ فِي مَا قُلْنَاهُ تَفْوِي تَلْبِرِّ الْا جَابِرٍ میری کتاب میں ہے تَفْوِي تُلْبِرِّ تا پر پیش ہے نہیں بھئی تا پر زبر ہونی چاہیے یہ انہ کا اسم مؤخر ہے کیونکہ انہ یعنی کے بعد جار مجرور آئے تو وہ خبر مقدم ہوتے ہیں اور اسم مؤخر ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی لِأَنَّ فِي مَا قُلْنَاهُ انہ کے بعد فِي مَا آرہا ہے اس کو بنائیں گے اور تَفْوِي تَلْبِرِّ یہ اس کو اسم مؤخر بنائیں گے انہ کے لئے تو کہتے ہیں والی اَنَّ فِي مَا قُلْنَاهُ تَفْوِي تَلْبِرِّ الْا جَابِرٍ بِرْن کا معنی ہے قسم کا پورا کرنا قسم کا پورا کرنا یا قسم کا پورا ہونا یہ لازمی بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی قسم کا پورا ہونا دیکھو یہ لازمی ترجمہ ہے اور قسم کا پورا کرنا یہ متعدی ہے بھئی یہ بابِ زاربہ سے ہے بھئی بَرْرَ يَبِرُّ بِرْرَن اور جَابِر بھئی جَابِر یاد رکھو جَبَرَ يَجْبُرُ جَبْرَن کا معنی ہے تَلَافِی کرنا تَلَافِی کرنا کوئی خطا وغیرہ ہوئی ہے اس کی تَلَافِی کرنا اچھا ایک تو حدیث ذکر کر دی صاحبِ حدایہ نے کہ اگر کوئی گناہ کی قسم اٹھا لے تو اپنے آپ کو حانس کر کے اس کا کفارہ دے دے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اور نیز اب عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں عقلی دلیل وہی ہے جو میں نے پہلے ذکر کر دی کیونکہ اگر یہ اس قسم کو توڑ دے گا تو بھی گناہ لیکن اس کی تَلَافِی ہو جائے گی کہ کفارہ دے دے گا لیکن اگر اس گناہ کو کر لے گا تو پھر اس کی تو کوئی تَلَافِی کی صورت نہیں وہ گناہ تو اس کے سر رہے گا تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس میں جو ہم نے کہا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو حانس کر لے اس کے اندر اس میں قسم کا پورا کرنا فوت کر دیا گیا اِلَا جَابِرِن ایک ایسی چیز کی طرف جو اس کی تَلَافِی کرنے والی ہے اس میں قسم کا پورا کرنا وہ تو فوت کر دیا گیا لیکن ساتھ اس کی تَلَافِی بھی ہے دوبارہ ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ جو ہم نے کہا ہے اس کے اندر قسم کے پورا ہونے کو فوت کرنا ہے اس کی تَلَافِی کرنے والی چیز کی طرف وَهُوَ الْكَفَارَةُ اور وہ کفارہ ہے اس سے تَلَافِی ہو جائے گی وَلَا جَابِرَ لِلْمَعْصِيَتِ فِي زِدِّهِ اور کوئی چیز تَلَافِی کرنے والی نہیں ہے اس گناہ کی فِي زِدِّهِ اس کی زِد صورت میں یعنی قسم کو پورا کرنے کی صورت میں وَإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ صورت یہ بھئی ایک کافر ہے اس نے کسی بات پر قسم اٹھا لی اور پھر اس نے اس قسم کو توڑ دیا اور پھر بعد میں مسلمان ہو گیا تو کفر کی حالت میں ہی اس نے قسم توڑ دی یا مسلمان ہوا اس کے بعد اس نے وہ قسم توڑ دی تو کیا اس پر قفارہ آئے گا تو کہتے ہیں نہیں اس پر قفارہ نہیں آئے گا کیونکہ قسم جو کھائی جاتی ہے وہ اللہ کی تعظیم کے لیے کھائی جاتی ہے اور کافر جو ہے وہ تو اللہ کی تعظیم کرنے والا نہیں ہے اور نیس کفارہ بھی اس پر نہیں آئے گا کیونکہ کیونکہ کفارہ بھی عبادت ہے اور کافر اس کا احل نہیں ہے بھئی تو اس کی قسم مناقض ہی نہیں ہوئی تو کہتے ہیں وَإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ اور جب کافر نے قسم اٹھا لی ثُمَّ حَنِسَ فِي حَالِ كُفْرِهِ اَوْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ پھر وہ حانس ہوا اپنے کفر کی حالت میں ہی یا اپنے اسلام لانے کے بعد فَلَا حِنْسَ عَلَيْهِ تو اس پر حانس ہونا نہیں یعنی اس پر کفارہ نہیں آئے گا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِي أَهْلِ لِلْيَمِينِ اس لیے کیونکہ وہ قسم کا احل نہیں ہے لِأَنَّهَ تُعْقَدُ لِتَعْزِيمِ اللَّهِ تَعَالَى اس لیے کیونکہ یہ جو قسم ہے یہ اللہ کی تعظیم کے لیے اس کا عقد کیا جاتا ہے وَمَعَلْ كُفْرِ لَا يَكُونُ مُعَزِّمًا اور کفر کے ساتھ تو وہ اللہ کی تعظیم کرنے والا نہیں ہے معظم اس میں فائل پڑھیں اس کو پھر درجمہ دیکھ لیجئے لِأَنَّهَ تُعْقَدُ لِتَعْزِيمِ اللَّهِ تَعَالَى اس لیے کیونکہ قسم جو ہے وہ تو اللہ کی تعظیم کے لیے کھائی جاتی ہے وَمَعَلْ كُفْرِ لَا يَكُونُ مُعَزِّمًا اور کفر کے ساتھ تو یہ کافر جو ہے اللہ کی تعظیم کرنے والا نہیں ہے تو اگرچہ وہ کفر کے اندر بھی اللہ کی تعظیم کرتا ہو لیکن یہ تعظیم اللہ کی رضا کا باعث نہیں ہے تو یہ بھی غیر تعظیم ہی کی طرح ہے بھئی تو یہ معنی ہے وَمَعَلْ كُفْرِ لَا يَكُونُ مُعَزِّمًا اور کفر کے ساتھ تو یہ اللہ کی تعظیم کرنے والا نہیں ہے تو اس کی قسم مناقض ہی نہیں ہوئی وَلَا هُوَ أَحْلٌ لِلْكَفْارَةِ اور یہ کافر کفارے کا اہل بھی نہیں ہے لِأَنَّهَا عِبَادَتٌ کیونکہ کفارہ عبادت ہے آگے دیکھئے وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا بھئی یہ پھر وہی صورت آگئی ایک شخص اپنے اوپر خلال چیز کو حرام کر لیتا ہے تو یہ تحریم الحلال ہے اور تحریم الحلال کو قرآن میں یمین کہا گیا ہے تو اس صورت میں یہ یمین منعقد ہو گئی اور پھر اگر یہ اس فعل کو کر لے گا تو حانس ہو جائے گا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِمَّا يَمْلِكُهُ اور جس شخص نے اپنے اوپر حرام کر لیا کسی چیز کو ان چیزوں میں سے جس کا یہ مالک ہے مثلا میں کوئی کپڑوں کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ کپڑے پہنا میرے لئے حرام ہے یا گھر میں گندم وغیرہ پڑی تھی اس نے کہا میرے لئے یہ گندم کھانا حرام ہے تو کہتے ہیں وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِمَّا يَمْلِكُهُ کہ کسی شخص نے اگر اپنے اوپر حرام کر لیا ایسی چیز کو جس کا وہ مالک ہے لَمْ يَصِرْ مُحَرَّمَا تو وہ چیز حرام نہیں ہوگی یعنی حرام لعین ہی نہیں ہوگی حرام لغیری ہی ہو جائے گی یعنی اس کی قسم کی وجہ سے حرام لعین ہی نہیں کیونکہ شریعت نے تو حرام نہیں کیا تو وہ چیز ابھی بھی حلال ہے البتہ قسم کی وجہ سے اب اس کے لیے حرام کے درجے میں ہو گئی اس کو کھائے گا یا اس چیز کو پہنے گا تو حانس ہو جائے گا تو یعنی یہ حرام لعین ہی نہ ہوئی بلکہ حرام لغیری ہی ہو جائے گی تو کہتے ہیں لَمْ يَصِرْ مُحَرَّمَا تو یہ چیز جو ہے حرام نہیں ہوگی یعنی حرام لعین ہی نہیں ہوگی وَعَلَيْهِ اِنِسْتَبَاحَهُ اور اس شخص پر واجب ہے اگر یہ اس کو مباح سمجھے قسم کا کفارہ اس شخص پر قسم کا کفارہ واجب ہے اگر اس کو وہ مباح سمجھے بھئی ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں یہ گندم نہیں کھاؤں گا تو یہ گندم حرام لعین ہی نہیں ہوئی ہاں قسم کی وجہ سے اب اس کے لیے ممنوع ہو گئی اور اگر اس کو یہ مباح سمجھے تو کفارہ دے دے تو صرف مباح سمجھنے کی وجہ سے تو کفارہ نہیں آئے گا بلکہ مباح سمجھنے والا معاملہ بھی کر لے یعنی اس کو کھا لے اس کو استعمال کر لے تو پھر خانس ہو جائے گا اور پھر اس کو کفارہ یمین دینا پڑے گا تو یہ جو مطن میں آیا نا کہ اِنِسْتَبَاحَهُ اس کو جائز سمجھے اس کو مباح سمجھے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کو استعمال کر لے تو کہتے ہیں وَعَلَيْهِ اِنِسْتَبَاحَهُ کَفَارَةُ يَمِينِن اور اس شخص پر واجب ہے قسم کا کفارہ اگر یہ اس کو جائز سمجھے اور نیز مطن میں آیا تھا شَيْءَمْ مِمَّا يَمْلِكُهُ اگر اپنے اوپر حرام کرے ایسی چیز کو جس کا یہ مالک ہے تو بھئی یہ مالک ہونا ضروری نہیں ہے یہ قید اتفاقی ہے بھئی بلکہ مطلقاً کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حرام کرے گا تو یہ یمین ہو جائے گی آگے دیکھئے وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ لَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ قَلْبُ الْمَشْرُوعِ اس لیے کیونکہ حلال چیز کو حرام قرار دینا قَلْبُ الْمَشْرُوعِ یہ تو ایک مشروع چیز کو اُلٹنا ہے قَلْب کا کیا مانا اُلٹنا پلٹنا لیے کیونکہ حلال چیز کو حرام قرار دینا قَلْبُ الْمَشْرُوعِ یہ تو مشروع چیز کو پلٹنا ہے فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ تَصَرُّفٌ مَشْرُوعٌ تو اس کے ذریعے وہ تصرف منعقد نہیں ہوگا جو مشروع ہے یعنی یمین بھئی بھئی یمین ایک تصرف تصرف مشروع ہے شریعت نے اجازت دی ہے آپ تصم کھانا چاہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو آپ تصم کھا سکتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا تو یمین ایک تصرف مشروع ہے اور اس کے ذریعے آپ قَلْبُ الْمَشْرُوعِ کرنا چاہتے ہیں یعنی حلال کو حرام بنانا چاہتے ہیں یہ تو آپ شریعت کے حکم کو اُلٹ رہے ہیں پلٹ رہے ہیں لہذا شریعت کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک مشروع چیز کو پلٹ نہیں سکتے اس کے حکم کو بدل نہیں سکتے لہذا یہاں کوئی یمین منعقید ہی نہیں ہوئی بات سمجھ میں آگئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے امام شافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر کفارہ نہیں ہے لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ قَلْبُ الْمَشْرُوعِ اس لئے کیونکہ حلال چیز کو حرام قرار دینا یہ تو ایک مشروع اور جائز چیز کو تو اس قلب مشروع کے ذریعے مشروع تصرف منعقید نہیں ہوگا وَهُوَ الْيَمِينُ اور وہ مشروع تصرف یمین ہے وہ منعقید نہیں ہوگی وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ اللَّفْزَ يُنبِعُ عَنْ اِثْبَاطِ الْحُرْمَتِ کہ یہ لفظ جو ہے وہ خبر دے رہا ہے حرمت کے ثابت کرنے کی اس شخص نے کیا کہا ہے میرے اوپر یہ گندم حرام ہے تو اس کے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر رہا ہے اور اس چیز کو حرام قرار دیا بھی جا سکتا ہے وہ کس طرح کہ اس کو حرام لے عینی ہی قرار نہ دیا جائے بلکہ حرام لے حرام لے غیر ہی قرار دیا جائے یعنی اس کے ان الفاظ کی وجہ سے اب اس پر حرام ہوا ہے شریعت کی طرف سے حرام نہیں ہے بھئی وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے اَنَّ اللَّفْزَ يُنبِعُ عَنْ اِثْبَاطِ الْحُرْمَتِ کہ اس کا یہ لفظ جو ہے وہ خبر دے رہا ہے حرمت کے ثابت کرنے کی وَقَدْ أَمْكَنَ اِعْمَالُهُ اور تحقیق اس لفظ کو عمل دینا ممکن بھی ہے بِسُبُوتِ الْحُرْمَتِ لِغَيْرِهِ حرمت لِغَيْرِهِ کو ثابت کرتے ہوئے بِعِثْبَاطِ مُجَبِ الْيَمِينِ مُجَب کا معنی ہے مقتضا اور حکم بِعِثْبَاطِ مُجَبِ الْيَمِينِ قسم کے حکم کو ثابت کرتے ہوئے جب آپ قسم کا حکم ثابت کر دیں گے تو اگر یہ اس کو نہیں کرتا تو یہ قسم پوری ہوگی اور اگر کرے گا تو حانس ہو جائے گا تو یہ اس کے لئے حرام ہوا لیکن حرام لِغَيْرِهِ اس قسم کی وجہ سے حرام ہوا ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّا اللَّفْزَ يُمْبِعُعَنْ اِثْبَاطِ الْحُرْمَتِ کہ اس کا یہ لفظ جو ہے خبر دے رہا ہے حرمت کے ثابت کرنے کی وَقَدْ أَمْكَنَ اِعْمَالُهُ بِسُبُوتِ الْحُرْمَتِ لِغَيْرِهِ اور تحقیق اس لفظ کو عمل دینا ممکن بھی ہے حرمت لِغَيْرِهِ کو ثابت کرتے ہوئے بِإِثْبَاطِ مُجَبِ الْيَمِينِ قسم کے حکم کو ثابت کر کے فَيُسَارُ إِلَيْهِ تو اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا یعنی اسے حرام لِغَيْرِهِ قرار دیا جائے گا ثُمَّ اِذَا فَعَلَ مِمَّا حَرَّمَهُ قَلِيلًا اَوْ كَسِيرًا پھر یہ شخص جب اس فعل کو کر لے گا جس کو اس نے حرام قرار دیا تھا قلیلا اوْ كسیرًا چاہے تھوڑا کرے یا زیادہ کرے حانیسا تو یہ حانیس ہو جائے گا وَوَجَبَتِ الْكَفَارَةُ اور کفارہ واجب ہو جائے گا وَهُوَ الْمَعْنِيُّ مِنَ الْاستِبَاحَةِ الْمَذْكُورَةِ یہ لفظ ہے معنیون یاد رکھو کہ بعض جگہ کبھی کبھار عبارتوں میں یہ لفظ آتا ہے معنیون مرمیون کے وزن پر یہ اس میں مفعول ہے بھئی اور معنی ہے اس کا مقصود وَهُوَ الْمَعْنِيُّ اور یہی مقصود ہے مِنَ الْاستِبَاحَةِ الْمَذْكُورَةِ وہ جو استِبَاحَت ذکر کی گئی تھی وہ جو مطن میں آیا تھا وَعَلَيْهِ اِنِ اسْتَبَاحَهُ كَفَارَةُ يَمِينٍ اگر وہ اس کو جائز سمجھے تو اس وقت یمین کا کفارہ ہے جائز سمجھنے سے کیا مراد تھا اس فعل کو کر لے اس فعل کو کر لے اور کر لے چاہے تھوڑا کرے چاہے زیادہ کرے ہر صورت میں حانس ہو جائے گا تو یہ معنی ہے وَهُوَ الْمَعْنِيُّ مِنَ الْاستِبَاحَةِ الْمَذْكُورَةِ اور یہی مقصود ہے اس استباحت سے جو ذکر کی گئی لِأَنَّ تَحْرِيمَ اِذَا ثَبَتَ اس لیے کیونکہ تحرین جب ثابت ہو گئی حرام کرنا ثابت ہو گیا اس نے خود اپنے اوپر حرام کیا ہے لِأَنَّ تَحْرِيمَ اِذَا ثَبَتَ اس لیے کیونکہ تحرین جب وہ ثابت ہو گئی تَنَا وَلَا كُلَّ جُزْءٍ مِّنْهُ تو یہ اس چیز کے ہر جز کو شامل ہے جب اس نے ایک چیز کو اپنے پر حرام کر لیا تو اس کے ہر جز اس پر حرام ہو گیا لہذا تھوڑا سا بھی کر لے گا تو حانس ہو جائے گا یہ معنی ہے لِأَنَّ تَحْرِيمَ اِذَا ثَبَتَ اس لیے کیونکہ تحرین جب ثابت ہو گئی تَنَا وَلَا كُلَّ جُزْءٍ مِّنْهُ تو اس چیز کے ہر جز کو یہ شامل ہے وہ چیز جس کو اس نے حرام قرار دیا تھا اس کے ہر جز کو شامل ہے تو تھوڑا سا بھی کر لے گا تو یہ حانس ہو جائے گا آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ كُلُّ حِلِّنْ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ غَيْرَ ذَالِكَ بھائے صورت ہے مسئلہ یہ ایک آدمی کہتا ہے میرے اوپر ہر حلال چیز حرام ہے كُلُّ حِلِّنْ عَلَيَّ حَرَامٌ ہر حلال چیز میرے اوپر حرام ہے تو ظاہر الفاظ کو دیکھیں تو اس پر ہر حلال چیز حرام ہو گئی لہذا کوئی بھی حلال فیل یہ کرے گا تو یہ حانس ہو جائے گا اور قیاس کا تقاضی یہ ہے جیسے ہی قسم کھائے گا فوراً یہ حانس بھی ہو گیا کیونکہ اس کا سانس لینا بھی حلال ہے اس کا آنکھیں جھپکنا بھی حلال ہے اس کو ایک چیز یا دوسری چیز کی طرف دیکھنا بھی حلال ہے تو جیسے ہی قسم پوری ہو گی ان میں سے کوئی نہ کوئی فیل پایا گیا سانس لینا بھی پایا گیا آنکھوں کا جھپکنا بھی پایا گیا چیزوں کی طرف دیکھنا بھی پایا گیا تو لہذا قیاس یہ تقاضی کرتا ہے جیسے ہی یہ قسم کھائے گا ساتھ ہی حانس ہو گیا اور امام زفر بھی یہی فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ایسی قسم کھائی کہ میرے اوپر ہر حلال چیز حرام ہے فوراں حانس ہو گیا اب اس کو کفارہ دے نہ پڑے گا جبکہ ہمارے ایمہ فرماتے ہیں کہ قسم کے ذریعے مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو پورا کرے قسم کھانے کا مقصد مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس قسم کو پورا کرے لہذا اگر اس قسم کو اپنے عموم پر باقی رکھا جائے جیسے امام زفر فرماتے ہیں کہ ہر حلال فیل اس پر حرام ہو گیا پھر تو اس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا قسم کھاتے ہی اس نے سانس بھی لے لیا اس نے آنکھوں کو بھی جپک لیا ساتھی حانس ہو گیا تو اس صورت میں تو اس کو پورا کرنا ہی ممکن نہ رہے گا لہذا اس قسم کو اپنے عموم پر باقی نہیں رکھا جائے گا بلکہ دلالتاً اس سے صرف کھانا اور پینا مراد ہے وہ کھانے اور پینے والی چیزوں کا اپنے اوپر حرام کر رہا ہے دلالتاً عموم ساقط ہو گیا بھئی کیسے دلالتاً عموم ساقط ہوا میں نے بتلایا تو قسم کس لیے کھائی جاتی ہے قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ انسان اس کو پورا کر سکے تو یہ چیز دلالت کر رہی ہے کہ اس کے اندر عموم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ورنہ تو وہ پورا ہی نہیں کر سکے گا بات سمجھ میں آگئی تو قسم کھائی جاتی ہے پورا کرنے کے لیے تو اس نے دلالت کر دی کہ یہاں عموم معتبر نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَكُلُّ حِلِّنْ عَلَيَّ حَرَامٌ اور اگر کسی شخص نے کہا کہ ہر حلال چیز وہ میرے اوپر حرام ہے فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ تو یہ قسم جو ہے کھانے اور پینے پر ہے مگر یہ کہ اس کے علاوہ کہ یہ نیت کر لے ہاں اگر یہ نیت کرتا ہے ہر چیز کی تو پھر تو عموم پر اسی طرح باقی رہے گی اور فوراً حانس بھی ہو جائے گا یا کسی خاص چیز کی وہ نیت کرتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گی کھانا پینا بھی داخل رہے گا کیونکہ عرف میں عرف میں اس قسم کے کلام کو کس پر محمول کرتے ہیں کھانے اور پینے پر اور باقی اگر کسی اور چیز کی سے نیت کی ہے وہ بھی داخل ہو جائے گی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ اس کے علاوہ کی نیت کرے اور قیاس تو یہ ہے کہ شخص حانس ہو جائے جیسے ہی یہ قسم سے فارغ ہو اس لئے کیونکہ اس نے سرانجام دیا ہے ایک مباح فعل کو اور وہ سانس لینا ہے اور اس جیسے اور افعال اور یہ قول ہے امام زفر رحمہ اللہ کا تو قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ فوراً حانس ہو جائے لیکن استحساناً ہمارے عیمہ فرماتے ہیں یہ حانس نہیں ہوگا وجہ الاستحسانی اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ قسم کے ذریعے جو مقصود ہوتا ہے وہ اس کو پورا کرنا ہوتا ہے تو وہ پورا کرنا حاصل نہیں ہو سکتا عموم کے اعتبار سے اور جب عموم کا اعتبار ساقط ہو گیا تو یہ قسم پلٹ جائے گی کھانے اور پینے کی طرف للعرف عرف کی وجہ سے کہ عام لوگ اس سے کھانا اور پینہ ہی مراد لیتے ہیں کہ یہ شخص کھانے پینے کے اپنے اوپر حرام کر رہا ہے اس لیے کیونکہ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان چیزوں میں جن کو عادتاً کھایا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں اس لیے کیونکہ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان چیزوں میں جن کو عادتاً کھایا جاتا ہے اور یہ عورت کو شامل نہیں اب یہاں یتناول کا معنی ہے شامل ہونا تو کہتے ہیں اور یہ اس شخص کی بیوی کو شامل نہیں ہے مگر نیت کے ذریعے اس نے کہا ہے میرے اوپر ہر حلال چیز حرام ہے تو اس کی بیوی بھی تو اس پر حلال تھی تو کیا وہ حرام ہوگی یا نہیں کہتے ہیں نہیں ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ استحساناً عموم کا اعتبار یہاں ساقت ہو جائے گا اور صرف کھانا پینا مراد ہوگا اور بیوی بھی اس کے اندر داخل نہیں الا یہ کہ یہ بیوی کی نیت کرے تو بیوی کی نیت کرے گا پھر بیوی بھی داخل ہو جائے گی بیوی بھی اس پر حرام ہو جائے گی اور یہ ایلہ بن جائے گا یہ ایلہ بن جائے گا ایلہ آپ جانتے ہیں کوئی شخص اپنی بیوی سے چار ماہ یا اس سے زیادہ تک صحبت نہ کرنے کی قسم کھالے کہ واللہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا چار ماہ تک یا ایک سال تک تو چار ماہ یا اس سے زیادہ کی قسم کھالے بیوی سے صحبت نہ کرنے کی تو یہ ایلہ ہے اور چار ماہ گزر گیا اور اس نے صحبت نہ کی تو عورت جدہ ہو جائے گی ایک طلاق بائن کے ساتھ اور اگر اس نے صحبت کر لی پہلے تو پھر بیوی بیوی ہی رہے گی البتہ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا چنانچہ علماء فرماتے ہیں ایلہ کرنے والا دو ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک میں ضرور واقع ہو گیا یا تو اب اسے قسم توڑ کر قسم کا کفارہ دینا پڑے گا یا بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی تو کہتے ہیں وَلَا يَتَنَا وَلُمَرْءَتَ اِلَّا بِن نِیَتِ اور یہ اس کی بیوی کو شامل نہیں ہے مگر نیت کے ذریعے لِاسْقَاتِ اَعْتِبَارِ الْعُمُومِ اس وجہ سے کہ عموم کا اعتبار ساقط ہو چکا ہے وَإِذَا نَوَا هَا كَانَ إِلَاءً اور جب یہ بیوی کی نیت کرے كَانَ إِلَاءً تو یہ اِلَاء بن جائے گا تو چار مہینے تک اگر صحبت نہیں کرے گا تو بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی یا اگر صحبت کر لیتا ہے تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وَإِذَا نَوَا هَا كَانَ إِلَاءً اور جب یہ اپنی بیوی کی نیت کر لے گا تو یہ اِلَاء ہو جائے گا وَلَا تُصْرَفُ الْيَمِينُ عَنِ الْمَأْقُولِ وَالْمَشْرُوبِ اور اس قسم کو پھیرا نہیں جائے گا ان چیزوں سے جن کو کھایا جاتا ہے اور جن کو پیا جاتا ہے بھئی اگر اس نے بیوی کی نیت کی ہے تو بیوی بھی داخل ہو گئی لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اب وہ کھانے پینے کی چیزیں شامل نہیں وہ کھانے پینے کی چیزیں اب بھی شامل ہیں کوئی چیز کھائے گا یا پیے گا تو تو اس صورت میں بھی حانس ہو جائے گا تو یہ معنی ہے وَلَا تُصْرَفُ الْيَمِينُ عَنِ الْمَأْقُولِ وَالْمَشْرُوبِ اور اس قسم کو پھیرا نہیں جائے گا ان چیزوں سے جن کو کھایا جاتا ہے اور جن کو پیا جاتا ہے یعنی ان کو بھی یہ شامل ہے وَهَذَا كُلُّهُ جَوَابُ زَاہِرِ الرِّوَایَتِ اور یہ سارا جو ہے یہ ظاہرِ روایت کا جواب ہے یعنی ظاہرِ روایت میں مسئلہ اسی طرح ہے وَمَشَائِخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالُ اور ہمارے فقہہ فرماتے ہیں مراد فقہہِ بلخ ہیں بھئی فقہہِ بلخ بلخ ہی افغانستان کے دوسری طرف کا علاقہ جو ہے دوسری جانب کے کنارہ یہ بلخ کہلاتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَمَشَائِخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالُ اور ہمارے فقہہ فرماتے ہیں يَقَعُ بِهِ تَلَاقُ عَنْ غَيْرِ نِيَّتِينَ کہ اس سے تلاق واقع ہو جائے گی بغیر نیت کے ایک شخص کہتا ہے قُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ تو اسے خود بخود تلاق واقع ہو جائے گی بھئی کیوں کیا بجا ہے کہتے ہیں لِغَلَبَةِ الْاستِعْمَال غَلَبَةِ الْاستِعْمَال کی ورہ سے یہ الفاظ تلاق میں کسرت سے استعمال کیے جاتے ہیں تو ہمارے فقہہ فرماتے ہیں يَقَعُ بِهِ تَلَاقُ وَانْ غَيْرِ نِيَّتِينَ کہ اس کے ذریعے بغیر نیت کے ہی تلاق واقع ہو جائے گی لِغَلَبَةِ الْاستِعْمَالِ غَلَبَةِ الْاستِعْمَال کی وجہ سے یعنی یہ الفاظ تلاق ہی میں غالب الاستعمال ہیں اکثر اسی میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ اس کے اندر سریح کے درجے میں ہو گئے ہیں لہذا ان سے تلقود بخود تلاق واقع ہو جائے گی چاہے تلاق کی نیت نہ بھی کرے یہ معنی ہے لِغَلَبَةِ الْاستِعْمَالِ تلاق کے اندر غلبہ استعمال کی وجہ سے وَعَلَيْهِ الْفَتْوَىٰ اور اسی پر فتوہ ہے بھئی وَقَدَا يَمْبَغِي فِي قَوْلِهِ اور اسی طرح مناسب ہے کسی کہنے والے کے اس قول میں اور اسی طرح مناسب ہے یعنی طلاق واقع ہو جائے گی کسی کہنے والے کے اس قول میں تو کہتے ہیں وَقَدَا يَمْبَغِي فِي قَوْلِهِ حَلَال بَرْوَيْ حَرَام حَلَال بَرْوَيْ حَرَام بھئی فارسی الفاظ ہیں ایک شخص کہتا ہے حلال بروے حرام کہ حلال چیز جو ہے وہ بروے اس پر حرام حرام ہے حلال چیز اس پر حرام ہے تو اس کے اندر بھی صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں مناسب یہی ہے کہ اس کا بھی یہی حکم ہو بئی کہ دلاق بغیر نیت کے ہی واقع ہو جائے تو کہتے ہیں وَقَدَا يَمْ بَغِي فِي قَوْلِهِ اور اسی طرح مناسب کسی کہنے والے کہ اس قول میں کہ حلال بروے حرام کہ حلال اس پر حرام ہے لِلْعُرْفِ عُرْف کی وجہ سے کہ عُرْف کے اندر فارسی کے ان الفاظ کو عُرْف میں ان الفاظ کو طلاق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بھئی وَاخْتَلَفُ فِي قَوْلِهِ اور فقہار اختلاف کیا ہے کسی کہنے والے کے اس قول میں ہرچے بردست راست گیرم بروے حرام یہ فارسی الفاظ آگئے ہرچے بردست راست دست کہتے ہیں ہاتھ کو راست کہتے ہیں سیدھا یعنی دائیا ہاتھ دست راست سیدھا ہاتھ دائیا ہاتھ گیرم میں پکڑتا ہوں ہرچے بردست راست گیرم کہ جو چیز بھی میں دائے ہاتھ سے پکڑتا ہوں یعنی جو بھی چیز میرے دائے ہاتھ میں ہے یعنی جس کا میں مالک ہوں بروے حرام وہ اس پر حرام ہے ایک آدمی کہتا ہے جو بھی چیز میرے دائیں ہاتھ میں ہے یعنی جس چیز کا بھی میں مالک ہوں وہ مجھ پر حرام ہے تو اس میں فقہاں نے اختلاف کیا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَخْتَلَفُ فِي قَوْلِهِ اور فقہاں نے اختلاف کیا ہے کہنے والے کے اس قول کے اندر ہرچ بردست راست گیرم بروے حرام کہ ہر وہ چیز جس کو میں نے دائیں ہاتھ سے پکڑا ہے بروے حرام وہ اس پر حرام ہے فقہاں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ کیا اس میں بھی نیت کی شرط ہوگی پھر طلاق واقع ہوگی یا بغیر نیت کے بھی طلاق واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں اس میں اختلاف کیا ہے وَالْأَذْهَرُ أَنَّهُ يُجْعَلُ طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ نِيَّتٍ اور زیادہ ظاہر قول یہی ہے کہ اس کو بھی طلاق قرار دیا جائے گا مِنْ غَيْرِ نِيَّتٍ بغیر نیت کے ہی لِلْعُرْفِ عُرْفِ کی وجہ سے کیونکہ عام لوگوں میں یہ لفظ طلاق کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو بغیر نیت کے ہی اس کو طلاق قرار دیا جائے گا آگے دیکھئے وَمَنْ نَزَرَ نَزْرَ مُطْلَقًا فَعَلَيْهِ الْوَفَاءِ یہاں پر دو تین چیزیں سمجھ لیں بھئی ایک ہے منت جسے نظر کہتے ہیں عربی میں نون ہے ذال ہے اور را اور ایک ہے منظور بھئی اسی ذال کے ساتھ منظور جس چیز کی منت مانی گئی ہے اور ایک ہے شرط بھئی یاد رکھو منظور وہ چیز ہے جس کی انسان نے منت مانی ہے مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ اگر میرے اس مریض کو شفا مل گئی تو میں اللہ کے لئے پانچ روزے رکھوں گا تو یہ منت مان رہا ہے یہ ہے نظر اور یہ جو پانچ روزے اس نے ذکر کیے جس چیز کی منت مانی ہے کہ میں یہ چیز کروں گا اس کو کہتے ہیں منظور بھئی ذال کے ساتھ منظور بھئی اور جو شرط ساتھ ذکر کی ہے کہ اگر میرے مریض کو شفا مل گئی تو یہ ہے شرط بھئی تو شرط اور چیز ہے اور منظور اور چیز ہے منظور وہ چیز ہے جس کی اس نے منت مانی ہے بھئی اور یہاں ایک اور قیمتی بات ذہن میں آئی بھئی وہ بھی یاد رکھنا یاد رکھنا فقہہ فرماتے ہیں کہ منت کا عبادت ہونا ضروری ہے نہایت قیمتی نکتہ ہے بھئی منت کا عبادت ہونا ضروری ہے لہذا اگر کوئی گناہ کی منت مانتا ہے تو وہ منت ہی مناقض نہیں ہوئی مثلا ایک آدمی منت مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ناچ گانے کا پروگرام کرواؤں گا بھئی یہ تو گناہ کی منت مان رہا ہے لہذا یہ منت منعقد ہی نہیں ہوئی بھئی تو فقہہ فرماتے ہیں منت کا عبادت ہونا ضروری ہے اور عبادت بھی ایسی ہو جو زندگی میں کسی وقت فرض یا واجب ہو زندگی میں کسی وقت فرض یا واجب ہو مثلا ایک شخص نفلوں کی منت مانتا ہے یعنی نماز کی اور نماز دیکھو نماز تو فرض بھی ہوتی ہے بھئی یہ پانچ نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہیں تو نماز فرض بھی ہوتی ہے لہذا معلوم ہوا نفل یعنی نماز جو ہے وہ عبادت کی قبیل سے ہے لہذا ان کی منت ماننا ٹھیک ہے اور اسی طرح مثلا روزے کی منت مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا تو یہ بھی منت صحیح ہے اس لئے کیونکہ روزے جو ہیں وہ بھی کبھی فرض ہو جاتے ہیں جیسے رمضان کا روزہ ہے بھئی اسی طرح اگر ایک شخص نے قرآن کی تلاوت کی جو ہے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دس سپاروں کی تلاوت کروں گا تو یاد رکھو یہ منت بھی منعقد ہو گئی اس لئے کیونکہ نماز کے اندر تلاوت فرض ہے بھئی نماز کے اندر تلاوت فرض ہے بھئی اسی طرح اگر ایک شخص مثلا درود شریف پڑھنے کی منت مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے ہزار مرتبہ درود شریف پڑھوں گا تو یہ منت بھی صحیح ہے وجہ یہ کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر مومن پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب اور لازم ہے بھئی درود پڑھنا واجب اور لازم ہے بھئی تو لہذا درود کی منت بھی صحیح ہے اور اگر کوئی شخص منت مانتا ہے سبحان اللہ کی بھئی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے ہزار مرتبہ سبحان اللہ کا ذکر کروں گا تو یاد رکھو یہ منت مناقض نہیں اس لئے کیونکہ سبحان اللہ کہنا کسی بھی موقع پر فرض یا واجب نہیں ہے حتی کہ نماز میں بھی آپ سبحان ربی العلا اور سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں تو یہ واجب نہیں ہے یہ سنت ہے بھئی اگر نہیں بھی پڑھیں گے نماز ہو جائے گی اگرچہ کامل نماز نہ ہوئی لیکن نماز ادا ہو گئی بھئی تو منظور وہ چیز جس کی منت مانی جائے اور شرط وہ فیل جس کے ساتھ اس کو معلق کیا جائے بھئی تو کہتے ہیں ومن نظر نظرم مطلقا فعلیہ الوفا بھئی یاد رکھو ایک ہے نظر مطلق اور ایک ہے نظر معلق بھئی نظر معلق نظر معلق وہ ہے جس میں آپ اس نظر کو معلق کر دیتے ہیں کسی فعل کے ساتھ کہ اللہ میں پانچ روزے رکھوں گا اگر میرا یہ مریض ٹھیک ہو گیا میرا یہ مریض ٹھیک ہو گیا تو دیکھو یہ جو پانچ روزے ہیں یہ جو منظور ہے جس کی آپ منت مان رہے ہیں اس کو آپ نے ایک چیز کے ساتھ معلق کر دیا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں نظر معلق بھئی تو معلوم ہوا کہ منت کو کسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا جائے تو یہ نظر معلق ہے اور دوسری جو ہے وہ نظر مطلق ہے نظر مطلق میں کسی شرط وغیرہ کو ساتھ ذکر نہیں کرتا بس ویسے ہی منت مان لیتا ہے کہ مجھ پر اللہ کیلئے پانچ روزے لازم ہیں یا میں اللہ کیلئے منت مانتا ہوں پانچ روزوں کی تو یاد رکھو یہ نظر مطلق ہے اور جو شخص اس طرح کہہ دے گا تو یہ منت ہو گئی اب اس کو ادا کرنا پڑے گا کہ مجھ پر لازم ہے اللہ کے لئے پانچ روزے تو اب اس کو پانچ روزے رکھنا پڑیں گے تو کہتے ہیں وَمَن نَظَرَ نَظْرَ مُطلقًا اور جس شخص نے مطلق نظر مانی یعنی اس کو معلق نہیں کیا کسی شرط کے ساتھ فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ تو اس پر واجب ہے اس کو پورا کرنا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا مَن نَظَرَ وَسَمَّا جس نے منت مانی وَسَمَّا اور بیان کیا یعنی جس چیز کی منت مان رہا ہے اس کو بیان کیا وہ جو منظور ہے کہ مثلا میں پانچ روزے رکھوں گا یہ کیا ہے منظور یا میں دس رکعت نفل ادا کروں گا یہ کیا ہے یہ منظور ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور اگر ساتھ فیل بھی کوئی ذکر کرتا ہے اس کو شرط کہیں گے مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں منت مانتا ہوں پانچ روزوں کی اگر میرا یہ مریض اس مریض کو اللہ نے شفا دے دی تو یہ جو آگے فیل ذکر کیا وہ شرط ہے بھئی وہ شرط ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مَن نَظَرَ وَسَمَّا جس نے منت مانی اور بیان کیا یعنی جس چیز کی منت مانی ہے اس کو بیان کیا فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا سَمَّا تو اس پر واجب ہے پورا کرنا اس چیز کو جس کو اس نے بیان کیا ہے جس کو اس نے ذکر کیا ہے آگے دیکھئے وَإِنْ عَلَّقَ النَّذَرَ بِشَرْطٍ فَوُجِدَ الشَّرْطُ فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَفْسٍ نَّذْرِ بھئی یہاں ایک بات سمجھ لیجئے پہلے یاد رکھو یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص منت کو معلق کر دیتا ہے کسی شرط کے ساتھ تو شرطیں دو قسم کی ہو سکتی ہیں بعض شرطیں ایسی ہوں گی جس کے ہونے کی تمنہ ہے کہ یہ چیز ہو جائے جیسے ایک آدمی نے کیا کہا کہ اگر میرے اس مریض کو شفا مل گئی تو میں اللہ کیلئے پانچ روزے رکھوں گا تو دیکھو اس مریض کی شفا اس شفا کے ہونے کی تمنہ ہے اس شفا کے ہونے کی تمنہ ہے اور بعض اوقات ایسی شرط ذکر کی جاتی ہے کہ جس کے نہ ہونے کی تمنہ ہوتی ہے مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر میں نے آئندہ کوئی جھوٹ بولا تو مجھ پر اللہ کے لئے پانچ روزے لازم ہیں تو اب دیکھو اس کی تمنہ جھوٹ نہ بولنا ہے تو بعض اوقات اس شرط کے ہونے کی تمنہ ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ شرط ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کے نہ ہونے کی تمنہ ہوتی ہے اس کے نہ ہونے کو یہ چاہتا ہے تو دونوں میں فرق ہے اگر اس نے ایسا کام ذکر کیا جس کے ہونے کی تمنہ ہے جس کے ہونے کو یہ چاہتا ہے تو پھر یاد رکھو اگر وہ کام ہو گیا تو پھر جو منت مانی ہے وہ ہی پورا کرنا پڑے گی ایک آدمی نے کہا ہے اللہ اگر میرے اس مریض کو شفا مل گئی تو میں آپ کے لئے پانچ روزے رکھوں گا تو اگر مریض کو شفا مل گئی تو یہی پانچ روزے ہی اس کو رکھنا پڑیں گے یہاں کفارہ قسم نہیں دے سکتا یہاں کفارہ قسم نہیں دے سکتا حانس کو یہ ہوا ہے لیکن جس جس کی منت مانی ہے وہ ہی پورا کرنا پڑے گی یہاں قسم کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایسی شرط کو ذکر کیا تھا جس کے نہ ہونے کو یہ چاہتا ہے جس کے نہ ہونے کی تمنہ ہے تو پھر اس صورت میں چاہے تو وہی منت پوری کر لے اور چاہے تو قسم کا کفارہ دے دے مثلا ایک آدمی کہتا ہے اگر میں نے پھر جھوٹ بولا تو مجھ پر اللہ کے لئے پانچ روزے لازم ہیں تو پھر اس نے جھوٹ بول دیا تو اس صورت کے اندر یہ چاہے تو یہی پانچ روزے رکھ لے اور چاہے تو قسم کا کفارہ دے دے یعنی دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلا دے یا ان کو کپڑے پہنا دے صورت سمجھ میں آگئی پھر دو ہرالیں اگر شرط ایسی ہے کہ اس کے ہونے کی تمنہ ہے تو اگر وہ شرط پوری ہو گئی تو جو منت مانی ہے وہ ہی کرنا پڑے گا اسی کو پورا کرنا پڑے گا کفارہ قسم نہیں دے سکتا لیکن اگر شرط ایسی ذکر کی ہے جس کے نہ ہونے کی تمنہ ہے اور پھر اس کو کر لیا تو اس صورت کے اندر جس چیز کی منت مانی تھی وہ بھی ادا کر سکتا ہے اور کفارہ قسم دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے اسے اختیار ہے دونوں میں سے جس کو بھی اختیار کر لے تو کہتے ہیں وَإِنْ عَلَّقَ النَّزْرَ بِشَرْطِينَ اور اگر کسی شخص نے منت کو معلق کر دیا کسی شرط کے ساتھ فَوُجِدَ الشَّرْطُ تو پھر شرط پائی گئی فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَفْسِ النَّزْرِ تو اس شخص پر واجب ہے پورا کرنا نفس منت کو جس چیز کے منت مانی ہے وہ ہی کرنا پڑے گا قسم کا کفارہ نہیں دے سکتا کیوں؟ کہتے ہیں لِإطلاقِ الْحَدِيثِ حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے حدیث میں آیا تھا پیچھے بھئی مَنَّزَرَ وَسَمَّا جس نے منت مانی اور ذکر کر دیا یعنی جس چیز کے منت مانی ہے اس کو ذکر کیا ہے فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا سَمَّا تو اس پر واجب ہے پورا کرنا اس چیز کو جسے اس نے ذکر کیا تھا معلوم ہے جو چیز ذکر کی ہے اسی کو پورا کرنا پڑے گا کفارے کی گنجائش یہاں نہیں ہے بھئی تو یہ معنی ہے لِإطلاقِ الْحَدِيثِ حدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے وَلِئَنَّ الْمُعَلَّقَ بِشَرْطِن کَلْ مُنَجَّزِ عِندَهُ وَلِئَنَّ الْمُعَلَّقَ بِشَرْطِن اور اس لیے کیونکہ وہ منت جو شرط کے ساتھ معلق ہوتی ہے کَلْ مُنَجَّزِ وہ بھی منجز منت کی طرح ہے عِندَهُ اَيْ عِندَ الشَّرْطِ عِندَهُ کی حازمیر شرط کو لوٹائیں عِندَهُ اَيْ عِندَ الشَّرْطِ اَيْ عِندَ وجُودِ شَرْطِ جب شرط پائی جائے بھئی ایک ہے منجز اور ایک ہے معلق خاون اپنی بیوی سے کہتا ہے تجھے طلاق ہے تو یہ اسی وقت اس نے طلاق واقع کر دی اس کو کہتے ہیں منجز منجز ہے یہ منجز تنجیز کا معنی ہے پورا کرنا تو یہاں اس نے طلاق پوری کر دی اسی وقت واقع کر دی اس کو کیا کہتے ہیں منجز اور اگر طلاق کو وہ کسی شرط کے ساتھ معلق کرتا ہے تو اس کو کہیں گے معلق بھئی جیسے خاون بیوی سے کہتا ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو منجز کا کیا معنی ہے وہ چیز جس کو پورا کر دیا جائے یعنی معلق نہ کیا جائے تو منت کے اندر بھی اسی طرح معاملہ ہے ایک وہ منت ہے جس کو شرط کے ساتھ معلق کیا ہے کہ اللہ اگر میرے مریض کو شفا مل گئی تو میں آپ کے لئے پانچ روزے رکھوں گا تو یہ نظر معلق ہے اور ایک منت جو ہے وہ منجز ہے مثلا نظر مطلق کو ایک آدمی ذکر کرتا ہے یعنی کوئی شرط ساتھ نہیں لگاتا بس اتنا کہتا ہے میں منت مانتا ہوں میرے اوپر اللہ کے لئے پانچ روزے لازم ہیں تو یہ اس نے مطلق منت مانی اور یہ کہتے ہی اس پر فورا منت لازم ہو گئی اب اس کو پانچ روزے رکھنا ہوں گے تو یہ نظر مطلق ہے یا اسی کو نظر منجز بھی کہیں گے کہ منت کو اس نے معلق نہیں کیا بلکہ فورا ہی واقع کر دیا تو اس پر اب یہ پانچ روزے لازم ہو گئے تو بات یہ چل رہی ہے کہ ایک صورت یہ ہے کہ منت کو معلق کیا جائے اور ایک صورت یہ ہے کہ منت کو منجز کیا جائے اور منت جب منجز ہو تو جو چیز ذکر کی ہے وہ ہی کرنا پڑے گا پانچ روزے ذکر کیا ہیں تو وہ پانچ روزے ہی رکھنا پڑیں گے تو معلق بھی اسی منجز کی طرح ہی ہے جب معلق والی شرط پائی جائے گی تو یہ معلق بھی کس کی طرح ہو گئی منجز کی طرح اور منجز میں تو وہ ہی کرنا پڑتا تھا جس کی منت مانی ہے تو اس معلق میں بھی وہی چیز کرنا پڑے گی یہاں کفارہ قسم کافی نہیں ہے یہاں کفارہ قسم کافی نہیں ہے تو جیسے منجز منت ہوتی ہے اس میں جو منظور ہے یعنی جس چیز کی منت مانی گئی ہے وہی کرنا پڑتا ہے وہاں کفارہ قسم نہیں دے سکتا تو معلق کے اندر بھی جب شرط پائی جائے گی تو یہ بھی کس کی طرح ہو گئی منجز کی طرح اور منجز میں تو کفارہ کافی نہیں تھا تو اس معلق میں بھی کفارہ کافی نہیں اس میں وہی چیز کرنا پڑے گی جو اس نے ذکر کی ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَلِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِشَرْطٍ قَلْ مُنَجَّزِ عِنْدَهُ وَلِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِشَرْطٍ اور اس لیے کیونکہ وہ منت جو شرط کے ساتھ معلق ہوتی ہے اب ذرا کل منجز کو آخر میں لے جائیں وَلِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِشَرْطٍ عِنْدَهُ قَلْ مُنَجَّزِ منجز کو ہم آخر میں لے گئے وَلِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِشَرْطٍ اس لیے کیونکہ وہ منت جو کسی شرط کے ساتھ معلق ہوتی ہے عِنْدَهُ اے عِنْدَ وجُودِ شرطی جب شرط پائی جائے گی تو یہ معلق بھی قَلْ مُنَجَّز کس کی طرح ہو گئی منجز کی طرح ہو گئی منجز میں تو وہی کرنا پڑے گے جس کی منت معنی ہے تو معلق میں بھی وہی کرنا پڑے گا جس کی منت معنی ہے یعنی کفارے کی گنجائش نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو وہ منت جو منجز ہے اس میں جس چیز کو ذکر کیا ہے وہی کرنا پڑے گا کفارہ نہیں دے سکتا تو معلق بھی اس منجز کی طرح ہے تو معلق میں بھی جب شرط پائی جائے گی تو وہی چیز کرنا پڑے گی کفارہ قسم یہاں کافی نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس سے رجوع فرما لیا تھا بھئی اوپر تو مطن میں بھی آ گیا اور آگے صاحبِ ہدایہ نے دلیل بھی ذکر کر دی کہ منت کو جب کسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا جائے تو جب وہ شرط پائی جائے گی تو اسی منت کو پورا کرنا پڑے گا کیونکہ حدیث میں آ گیا حدیث میں کیا آیا جو اس نے ذکر کیا ہے وہ ہی واجب ہوگا معلوم ہے کفارہ یمین یہاں ادا نہیں کر سکتا تو امام صاحب کا بھی یہی مذہب تھا کہ جب بھی منت مانی جائے تو جب وہ منت پوری ہو جائے گی تو پھر وہ ہی چیز کرنا پڑے گی جس کی اس نے منت مانی ہے کفارہ قسم نہیں دے سکتا لیکن بعد میں امام صاحب نے رجوع فرما لیا بعد میں امام صاحب نے رجوع فرما لیا اور فرمایا کہ کفارہ قسم بھی دے سکتا ہے اس آدمی کو اختیار ہے چاہے تو جس چیز کی منت مانی ہے چاہے اسی کو کر لے اور چاہے تو قسم کا کفارہ دے دے فرق سمجھ میں آیا ان دونوں مسئلوں کا امام صاحب پہلے کیا فرماتے تھے جب منت کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا ہے تو جب شرط پائی جائے گی تو وہی چیز جس کی منت مانی ہے وہی کرنا پڑے گی کفارہ قسم کافی نہیں ہے لیکن بعد میں امام صاحب نے رجوع فرما لیا کہ نہیں وہی چیز کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اور کفارہ قسم دینا چاہے تو کفارہ قسم بھی دے سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَعَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ اور امام صاحب سے روایت ہے کہ انہوں نے اسے رجوع فرما لیا تھا کس چیز سے رجوع فرمایا پہلے وہ فرماتے تھے کہ جس کو ذکر کیا ہے وہی متعین ہے اسی کو کرنا پڑے گا اور بعد میں رجوع فرمایا کہ نہیں اس کو اختیار ہے وہی چیز بھی کر سکتا ہے اور کفارہ بھی دے سکتا ہے تو امام صاحب نے اسے رجوع فرمایا تھا وَقَالَ اور امام صاحب نے فرمایا اِذَا قَالَ کہ جب منت ماننے والے نے کہا اِن فَعَلْتُ قَذَا فَعَلَيَّ حَجَّتُنْ اگر میں ایسا کروں تو میرے اوپر حج واجب ہے اَوْ سَوْ مُسَنَتِنْ یا میرے اوپر ایک سال کے روزے واجب ہیں اَوْ صَدَقَةُ مَالٍ أَمْلِكُهُ یا مجھ پر اس مال کا صدقہ واجب ہے جس کا میں مالک ہوں تو امام صاحب فرماتے ہیں اگر کسی نے ایسا کہا اگر میں ایسا کروں تو مجھ پر حج ہے یا سال بھر کے روزے ہیں یا میرا مال صدقہ ہے اگر میں ایسا کروں تو اَجَزَأَهُ مِنْ ذَلِكَ كَفَارَةُ يَمِينٍ تو اس شخص کے لئے کافی ہوگا اس سے قسم کا کفارہ بھی وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہی قول امام محمد رحم اللہ کا بھی ہے وَيَقْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ بِالْوَفَاءِ بِمَا سَمَّا اَيْزَنَ اور یہ شخص ذمہ داری سے نکل جائے گا یعنی قسم کے ذمہ داری سے نکل جائے گا کفارہ قسم بھی دے سکتا ہے اور جو چیز ذکر کی ہے اس کے آدھا کرنے سے بھی قسم کی ذمہ داری سے نکل جائے گا تو کہتے ہیں وَيَقْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ اور یہ شخص قسم کی ذمہ داری سے نکل جائے گا بِالْوَفَاءِ بِمَا سَمَّا اَيْزَنَ وہ چیز جو اس نے ذکر کی تھی اس کو آدھا کرنے سے بھی وَهَادَا اِذَا کَانَ شَرْطًا اچھا بھئی امام صاحب کا پہلا قول کیا تھا کہ اگر شرط کے ساتھ منت کو معلق کیا ہے تو وہ شرط جب پائی جائے گی تو وہی چیز آدھا کرنا پڑے گی جس کی منت مانی ہے اور بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا کہ نہیں اس آدمی کو اختیار ہے یہ چاہے تو کفارہ قسم دے دے اور چاہے تو وہی چیز آدھا کر دے جس کو اس نے ذکر کیا تھا اب صاحبِ ہدایت دونوں قولوں کے درمیان تطبیق دے رہے ہیں ایک امام صاحب کا پہلا قول ہے اور ایک امام صاحب کا بعد والا قول ہے صاحبِ ہدایت وہی تفصیل بیان فرمائیں گے جو میں نے پہلے بیان کر دیا کہ یہاں شرط کو دیکھا جائے گا اگر کسی کام کے ہونے کی شرط ہے یعنی اس کی تمنہ ہے کہ وہ ہو جائے تو پھر اس میں وہ پہلے قول پر عمل کیا جائے گا کہ وہ ہی کرنا پڑے گا جس کو اس نے ذکر کیا ہے اور اگر اس نے ایسے فیل کو ذکر کیا ہے جس کے نہ ہونے کی تمنہ ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس آدمی کو اختیار ہے وہ چاہے تو وہی منت والی چیز ادا کرے اور چاہے تو کفار قسم ادا کرے تفصیل سمجھ میں آگئی اس کی وجہ کیا ہے وجہ بھی یہاں سمجھ لو وجہ یہ کہ جب اس نے شرط ایسی چیز ذکر کی ہے جس کو یہ نہیں چاہتا یہ چاہتا ہے وہ نہ ہو تو یہ منت مان رہا ہے لیکن یہ قسم کے معنی میں بھی ہے کیونکہ یہ اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہے اس آدمی نے کہا اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کے لئے پانچ روزے لازم ہیں تو معلوم ہوا یہ جھوٹ سے اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہے اور قسم بھی روکنے کے لئے ہوتی ہے تو یہ لفظوں میں دیکھیں تو یہ منت ہے اور معنی کے اعتبار سے غور کریں تو یہ یمین بھی ہے بھئی کیونکہ یہ روکنے کے لئے وہ منت مان رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو ایسے شپیل کو ذکر کیا جس کو یہ نہیں چاہتا جس سے اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہے تو یہ بعض اعتباس سے دیکھیں تو یہ منت ہے یعنی الفاظ کو دیکھیں تو منت ہی ہے لیکن اگر معنی کے اعتباس سے دیکھیں کہ یہ منت تو اپنے آپ کو روکنے کے لئے ہے منع کے لئے ہے تو یہ تو یمین ہے کیونکہ یمین روکنے کے لئے ہوتی ہے تو لہذا یہاں دونوں چیزیں ہیں تو وہ جس جہت پر بھی عمل کرنا چاہے کر سکتا ہے لیکن اگر وہ ایسی شرط ذکر کرتا ہے جس کے ہونے کی تمنہ ہے کہ یہ ہو جائے کہ یہ ہو جائے تو وہاں تو منع والا معنی نہیں ہے تو وہاں یمین بھی نہیں ہے کیونکہ یمین میں تو منع ہوتا ہے روکنہ ہوتا ہے یمین کس لئے کھائی جاتی ہے ایک کام سے اپنے آپ کو روکنے کے لئے کھائی جاتی ہے تو لہذا جب ایک ایسی شرط کو ذکر کیا جس کے ہونے کی تمنہ ہے یہ اس کے ہونے کو چاہتا ہے تو یہاں منع کرنے والا معنی نہیں جب منع کرنے والا معنی نہیں تو یہاں یمین نہیں جب یمین نہیں تو اس صرف منت ہے تو جو منت میں ذکر کیا ہے اسی کو پورا کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَحَادَا اِذَا کَانَ شَرْطَ اللَّا يُرِيدُ كَوْنَهُ اور یہ اس وقت ہے جب شرط ایسی ہو کہ لا يُرِيدُ كَوْنَهُ کہ یہ نہیں چاہتا اس کے ہونے کو لا يُرِيدُ كَوْنَهُ یہ نہیں چاہتا اس کے ہونے کو لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَ الْيَمِينِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر یمین والا معنی ہے وَهُوَ الْمَنْعُ اور وہ منع کرنا ہے وَهُوَ بِظَاهِرِهِ نَزْرٌ اور ظاہر کے اعتبار سے تو یہ منت ہے فَيَتَخَيَّرُ تو اس آدمی کو اختیار ہوگا وَيَمِيلُ إِلَىٰ أَيِّلْ جِهَتَيْنِ شَاعَ اور یہ مائل ہو سکتا ہے جس جانب کو بھی یہ چاہے یعنی منت والی جانب کو بھی مائل ہو سکتا ہے کہ وہی چیز کر دے جس کی منت معنی ہے اور یمین والی جانب کو بھی یہ مائل ہو سکتا ہے کہ یمین کا کفارہ ادا کر دے تو یہ معنی ہے وَيَمِيلُ إِلَىٰ أَيِّلْ جِهَتَيْنِ شَاعَ اور یہ مائل ہو سکتا ہے جس جانب کو بھی یہ چاہے بخلاف ما اذا کانا شرطا یوریدو کونہو بخلاف اس کے جب شرط ایسی چیز ہو کہ یوریدو کونہو کہ یہ اس کے ہونے کو چاہتا ہے کا قول ہی جیسے کہ کہنے والے کا یہ قول انشا فاللہ مریضی اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی بخلاف اس کے کہ اس کے اندر کفارہ قسم کافی اس میں اختیار نہیں ہوگا پھر دیکھئے کہتے ہیں بخلاف ما اذا کانا شرطا یوریدو کونہو بخلاف اس کے کہ جب شرط ایسی چیز ہے کہ وہ اس کے ہونے کو چاہتا ہے کا قول ہی جیسے کسی کہنے والے کا قول انشا فاللہ مریضی اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو یہ اس کے برخلاف ہے یعنی اس میں اختیار نہیں ہوگا لین عدامی معنی الیمین فیہی اس لیے کیونکہ اس کے اندر یمین والا معنی معدوم ہے وہو المنعو اور وہ منع کرنا ہے روکنا ہے وہادت تفصیل ہوا صحیح اور یہ تفصیل جو ہے یہی صحیح ہے اگرچہ یہ ظاہر روایت کے خلاف ہے ظاہر روایت متن میں تو آیا وہ ہی کرنا پڑے گا لیکن آگے شرعہ میں بتایا کہ امام صاحب نے اس قول سے رجوع فرما لیا تھا تو بظاہر اگرچہ یہ ظاہر روایت کے خلاف ہے یہ بات لیکن یہی صحیح ہے بھئی آگے دیکھئے صاحبِ قدوری فرماتے ہیں جس شخص نے کسی بات پر قسم اٹھا لی وقال انشاءاللہ اور اس نے انشاءاللہ بھی کہا متسلم بھی یمینی اپنی قسم کے ساتھ ملا کر فلا حنس علیہ تو اس پر حانس ہونا نہیں ہے یاد رکھو قسم کے ساتھ اگر کوئی شخص انشاءاللہ کا لفظ ملا لے گا تو پھر یہ قسم منعقد ہی نہیں ہوئی تو جب منعقد ہی نہیں ہوئی تو یہاں حانس ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ اس نے کیا کہا ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اور اللہ کی مشیعت کا تو علام نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِمْ وَقَالَ انشاءاللہم متسلم بھی یمینِهِ اور جس شخص نے کسی بات پر قسم اٹھائی اور اس نے اپنی قسم کے ساتھ ملا کر انشاءاللہ کہا فلا حنس علیہ تو اس پر حانس ہونا نہیں ہے لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے کیا آپ نے فرمایا مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِنْ جس نے کسی بات پر قسم اٹھائی وَقَالَ انشاءاللہ اور اس نے انشاءاللہ کہا فَقَدْ بَرَّ فِي يَمِينِهِ تو تحقیق وہ سچا ہوا اپنی قسم میں وہ اپنی قسم میں سچا ہو گیا یعنی اس نے اپنی قسم پوری کر لی بھئی میں نے تو آپ کو بتلایا وہ قسم منعقد ہی نہیں ہوئی اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں فَقَدْ بَرَّ فِي يَمِينِهِ تحقیق یہ شخص اپنی قسم میں سچا ہو گیا تو جواب یہ کہ بھئی یہاں قسم میں سچا ہونے سے مراد یہ ہے کہ قسم منعقد ہی نہیں ہوئی لیکن اسی کو حضور علیہ السلام کن لفظوں سے ذکر فرما دیا کہ یہ اپنی قسم میں سچا ہو گیا کیوں؟ کیونکہ جب قسم منعقد ہی نہیں ہوئی تو حانس ہونے کا امکان ہی نہیں ہے جب حانس ہونے کا امکان ہی نہیں ہے تو معلوم ہے قسم سچی ہو گئی پوری کر دی اس نے بات سمجھ میں آ گئی تو یہ معنی ہے کہ حضور فرماتے ہیں فَقَدْ بَرَّ فِي يَمِينِهِ کہ وہ اپنی قسم میں سچا ہو گیا یہ نہیں اب اس پر حانس ہونے کا کوئی امکان نہیں کیونکہ قسم منعقد ہی نہیں ہوئی صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ ایک بات ضروری ہے کہ یہ انشاءاللہ قسم کے الفاظ کے ساتھ ملا کر کہے اگر یہ درمیان میں یہ خاموش ہوا چند لمحوں کے لئے اور پھر اس نے انشاءاللہ کہا تو پھر اس صورت میں یہ اس کی قسم منعقد ہو چکی ہے اور پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد یہ دوبارہ انشاءاللہ کہہ کر گوئے اس قسم سے رجوع کرنا چاہتا ہے اور ایک دفعہ جب قسم منعقد ہو جائے وہ لازم ہو جاتی ہے اس سے رجوع نہیں ہو سکتا تو لہذا ضروری ہے کہ انشاءاللہ کا لفظ قسم کے لفظوں کے ساتھ ملا کر کہے درمیان میں خاموشی نہ ہو اگر تھوڑی سی بھی خاموشی درمیان میں آ گئی تو پھر اب وہ قسم منعقد ہو گئی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ انشاءاللہ کا اتصال قسم کے ساتھ ضروری ہے لئنہو باد الفراغی رجوعن اس لئے کیونکہ قسم سے فارغ ہونے کے بعد یہ رجوعن یہ تو رجوع ہے فارغ ہونے کے بعد اور خاموش ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ کہتا ہے تو یہ تو رجوع ہے تو کہتے ہیں لئنہو باد الفراغی رجوعن اس لئے کیونکہ قسم سے فارغ ہونے کے بعد تو یہ رجوع ہے وَلَا رُجُعَ فِي الْيَمِينِ اور قسم کے اندر تو رجوعن نہیں ہو سکتا آگے دیکھئے باب الیمین فی الدخول والسکنا یہ باب ہے داخل ہونے اور رہائش کی قسم کے بیان میں کہ کوئی شخص کسی جگہ داخل ہونے یا رہنے کی قسم کھاتا ہے یا نہ رہنے کی قسم کھاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُوا بَيْتًا فَدَخَلَ الْقَعْبَةَ عَوِ الْمَسْجِدَ عَوِ الْبِيعَةَ عَوِ الْقَنِيسَةَ لَمْ يَحْنَسَ یاد رکھو بیت بیت عربی زبان میں کمرے کو کہتے ہیں لیکن یہ باتا یبیتو بیتن سے ہے یعنی ایسی جگہ جہاں رات گزاری جائے تو بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں رات گزاری جائے تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُوا بَيْتًا اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ کسی بیت میں داخل نہیں ہوگا فَدَخَلَ الْقَعْبَةَ پھر یہ شخص قعبہ میں یعنی بیت اللہ میں داخل ہوا اوی المسجدہ یا مسجد میں داخل ہوا اوی البیعتہ بیعہ کہتے ہیں عیسائیوں کی عبادتگاہ کو اور کنیسہ بھئی یہ کہتے ہیں یہودیوں کی عبادتگاہ کو جبکہ بعض علماء نے اس کا برعاکس بھی لکھا ہے کہ کنیسہ جو ہے وہ عیسائیوں کی عبادتگاہ ہے اور بیعہ جو ہے یہودیوں کی عبادتگاہ ہے نام ہے بھئی تو کہتے ہیں پھر وہ شخص داخل ہو گیا بیت اللہ میں یا مسجد میں عویل بی عطا یعیسائیوں کے عبادت کاہ میں عویل کنیس عطا یعیسائیوں کے عبادت کاہ میں لم یحنست حانس نہیں ہوگا بھئی کیوں ان میں سب میں بھی تو کمرہ تو بنا ہوا ہے بیت اللہ بھی کمرے کی صورت میں ہے مسجد میں بھی حال ہوگا وہ بھی کمرے کی صورت ہے تو جواب میں نے ذکر کر دیا کہ عربی میں بیت بات ہے ابھی تو بیتن سے ہے اور اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں رات گزاری جائے اور خانہ کعبہ یا مسجد یا یہودیوں اور عیسائیوں کے عبادت کاہ یہ جگہیں عبادت کے لیے ہوتی ہیں یہ رات گزارنے کے لیے نہیں ہے لہٰذا یہ بیت نہیں ہے جب بیت نہیں ہے تو ان میں داخل ہونے سے وہ حانس بھی نہیں ہوگا تو کہتے ہیں لئن البیت ما اعید للبیتو تتی اس لیے کیونکہ بیت وہ ہے جس کو تیار کیا گیا ہو رات گزارنے کے لیے وَهَذِهِ الْبِقَاعُ مَا بُنِيَتْ لَهَا بِقَاعُ یہ جمع ہے بُقَعَتُن کی اور بُقَاع کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے اور حصے کو اور یہ بِقاع اس کی جمع ہے تو کہتے ہیں وَهَذِهِ الْبِقَاعُ مَا بُنِيَتْ لَهَا اور یہ والے زمین کے ٹکڑے جو ہیں وہ رات گزارنے کے لیے نہیں بنائے گئے وَكَذَا اِذَا دَخَلَ دِحْلِيزًا اَوْ ذُلَّةَ بَابِدَّار لِمَا زَكَرْنَا دِحْلِيز بَئِ دِحْلِيز کہتے ہیں گھر کے دروازے اور گھر کے درمیان کا راستہ گھر کے دروازے اور گھر کے درمیان کا راستہ بئی اور اسی طرح ذُلَّة بَئِ ذُلَّةٌ ذُوا سے ہے ذُلَّةٌ کہتے ہیں سائبان کو کوئی سایہ دار چیز ہو جیسے چھتری ہے یا دروازے کے اوپر کوئی چھجہ سا بنا دیا جس سے سایہ ہوتا ہے تو اس سائبان کو ذُلَّةَ کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا دَخَلَ دِحْلِيزًا اَوْ ذُلَّةَ بَابِدَّارِ اور اسی طرح ہوگا یعنی حانس نہیں ہوگا جب کوئی شخص دِحْلِيز کے اندر داخل ہو جائے یعنی گھر اور دروازے میں جو راستہ ہے اس میں داخل ہو جائے اَوْ ذُلَّةَ بَابِدَّارِ یا کسی گھر کے دروازے کا جو چھجہ ہے اس میں داخل ہو جائے تو بھی یہی حکم ہے وہ حانس نہیں ہوگا اس نے کیا قسم کھائی تھی کہ واللہ میں کسی بیعت میں داخل نہیں ہوں گا تو اگر کسی گھر کی دِحْلِيز میں داخل ہو جائے یا گھر کے دروازے کے چھجے میں داخل ہو جائے تو بھی یہ حانس نہیں کیونکہ ان کو بیعت نہیں کہتے یہاں رات نہیں گزاری جاتی تو کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا دَخَلَ دِحْلِيزًا اَوْ ذُلَّةَ بَابِدَّارِ اور اسی طرح ہے یعنی حانس نہیں ہوگا جب وہ کسی گھر کی دِحْلِيز میں داخل ہو یا گھر کے دروازے کے چھجے میں داخل ہو لِمَازَ کرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ بیعت اسے کہتے ہیں جہاں رات گزاری جائے وَالذُلَّةُ مَا تَقُونُ عَلَى السِّكَّةِ سکہ کہتے ہیں گلی کو سکہ کسے کہتے ہیں گلی کو یعنی مکانوں کے درمیان جو تنگ راستہ ہوتا ہے اس کو سکہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَالذُلَّةُ مَا تَقُونُ عَلَى السِّكَّةِ اور سائبان وہ ہے جو گلی پر ہوتا ہے سائبان وہ ہے جو گلی پر ہوتا ہے بھئی گھر کے دروازے کے باہر کچھ سائبان بنا دیا تو یہ گلی کے اندر ہی آگیا بھئی تو کہتے ہیں وَالذُلَّةُ مَا تَقُونُ عَلَى السِّكَّةِ اور سائبان جو ہے وہ ہوتا ہے جو گلی پر ہوتا ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے اِذَا كَانَ الدِّهْلِيزُ بِحَيْسُ لَوْ اُغْلِقَ الْبَابُ يَبْقَى دَاقِلًا وَهُوَ مُسَقَّفٌ يَحْنَسُ لِأَنَّهُ يُبَاتُ فِيهِ عَادَةً بعض فقہہ فرماتے ہیں اگر دروازے کی جو دہلیز ہے میں نے بتا ہے دہلیز کسے کہتے ہیں گھر کے دروازے اور گھر کے درمیان کا راستہ بھئی بعض اوقات گھر کے دروازے کے سامنے کوئی دیوار وغیرہ ہوتی ہے اندر کی طرف اور پھر اس دیوار کے پیچھے گھر ہوتا ہے توجہ ہے تو وہ تھوڑا سا راستہ بن جاتا ہے دروازے اور گھر کے درمیان تاکہ دروازہ کھلا بھی ہو تو اندر گھر نظر نہ آئے سارا بھئی توجہ ہے تو یہ جو گھر کے دروازے اور گھر کے درمیان یہ جو راستہ ہے اس کے بارے میں بعض فقہہ فرماتے ہیں اگر یہ راستہ ایسا ہے کہ دروازہ بند کریں تو یہ اندر رہتا ہے یہ اندر رہتا ہے اور اس پر چھت بھی ڈالی گئی ہے تو اس میں داخل ہوگا تو حانس ہو جائے گا بھئی بعض وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دروازہ اس راستے کے باہر کی طرف لگایا جائے اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے دروازہ ذرا اندر جا کر لگایا جاتا ہے توجہ ہے تو بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو راستہ ہے دہلیز جو ہے وہ ایسی ہے کہ گھر کا دروازہ بند کریں تو یہ دہلیز گھر کے اندر آ جاتی ہے اور اس کے اوپر چھت بھی بنائی گئی ہے تو پھر یہ شخص حانس ہو جائے گا کیونکہ اس قسم کی جگہ میں رات گزاری جاتی ہے بعض لوگ ایسی جگہ پر بھی لیٹ جاتے ہیں گھر کے دروازے کے پاس وہ جگہ ہے سائبان بنا ہوا ہے تو وہاں حفاظت وغیرہ کی نیت سے وہاں بھی سو جاتے ہیں تو کہتے ہیں وقیلہ اور کہا گیا ہے اگر دہلیز جو ہے اس طور پر ہے کہ اگر گھر کا دروازہ بند کیا جائے یابقا داخلا تو یہ گھر کے اندر داخل ہو کر باقی رہتی ہے وَهُوَ مُسَقَّفٌ اور اس حال میں کہ وہ مُسَقَّف بھی ہے یعنی اس پر چھت بھی بنائی گئی ہے يَحَنَّاسُ تو پھر یہ خانس ہو جائے گا لِأَنَّهُ يُبَاتُ فِيهِ عَادَتًا کیونکہ اس قسم کی دہلیز میں عادتاً رات گزاری جاتی ہے وَإِنْ دَخَلَ سُفَّةً حَنِسَا اور اگر کوئی شخص جو ہے چھپر کے اندر داخل ہوا تو وہ خانس ہو جائے گا بھئی میری کتاب میں صفح کے نیچے لکھا ہے چبوترا لیکن صفح چبوترے کو نہیں کہتے صفح سائبان کو کہتے ہیں سائبان بھئی چھپر کو کہتے ہیں یعنی گھاس اور تنکوں وغیرہ کی جو چھت بنائی جاتی ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے یہ جگہ صفح کہلاتی ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ دَخَلَ سُفَّةً حَنِسَا اور اگر یہ آدمی چھپر میں داخل ہوا تھا وہ خانس ہو جائے گا کیونکہ چھپر رات گزارنے کے لئے بنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهَا تُبْنَا لِلْبَیْتُوْتَتِ فِيهِ فِي بَعْزِ الْاوْقَاتِ اس لئے کیونکہ یہ چھپر بنایا جاتا ہے لِلْبَیْتُوْتَتِ فِيهِ کہ اس کے اندر رات گزاری جائے فِي بَعْزِ الْاوْقَاتِ بَعْزِ الْاوْقَاتِ میں فَصَارَكَ الشَّطَوِيِّ وَصَيْفِيِّ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے سردیوں والا وصیفی اور گرمیوں والا بھئی چھپر مختلف قسم کے ہوتے ہیں بعض چھپر ایسے ہوتے ہیں کہ چھت تو چھت تو گھاس اور تنکوں وغیرہ کی ہے لیکن چاروں طرف دیواریں ہیں اور دروازہ بھی ہے تو یہ چھپر عموماً سردیوں کے لئے بنایا جاتا ہے جس میں چاروں طرف سے دیوار بھی ہوتی ہے تاکہ ہوا وغیرہ اندر نہ آئے بھئی اور دروازہ بھی ہوتا ہے اور ایک چھپر جو ہے وہ گرمیوں کے لئے بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر عموماً تین دیواریں ہوتی ہیں اور ایک طرف سے ایک طرف دیوار نہیں ہوتی تاکہ کھلی ہوا آتی رہے بھئی اور اس کے اوپر بھی تنکوں وغیرہ کی چھت ہوتی ہے جبکہ بعض اوقات اس کے اوپر چھت بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ گرمیوں کے لئے بنایا گیا ہے بھئی تو ان میں رات گزاری جاتی ہے تو معلوم ہوا بعض چھپر جو ہیں وہ ہیں جن میں چاروں طرف دیواریں ہوتی ہیں اور یہ سردیوں کے لئے ہوتا ہے اور بعض چھپر وہ ہوتے ہیں جن میں تین طرف دیواریں ہوتی ہیں اور کبھی چھت ہوتی ہے اور کبھی چھت نہیں ہوتی یہ گرمیوں کے لئے بنایا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو بہرحال ان میں رات گزاری جاتی ہے اگر ان میں سے کسی میں بھی وہ داخل ہوا تو وہ حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں فَصَارَكَ الشَّتَوِيِّ وَالصَّيْفِيِّ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے سردیوں والا یعنی سردیوں والا چھپر وَالصَّيْفِيِّ اور گرمیوں والا چھپر وَقِيلَ هَادَا اِذَا قَانَتِ الصُفَّةُ ذَاتَ حَوَائِتَ اَرْبَعَتِن اور کہا گیا ہے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب چھپر جو ہے وہ چار دیواروں والا ہو وَقِيلَ هَادَا اِذَا قَانَتِ الصُفَّةُ ذَاتَ حَوَائِتَ اَرْبَعَتِن کہ یہ اس وقت ہے جب چھپر جو ہے وہ چار دیواروں والا ہو یعنی اس وقت خانس ہوگا وَحَا قَذَا قَانَتْ صِفَافُهُم اور اسی طرح کوفہ والوں کے چھپر ہوا کرتے تھے وَحَا قَذَا قَانَتْ صِفَافُهُم میری کتاب میں ہے صُفَافُهُم نہیں بھئی یہ درست نہیں ہے صُفَا کی جمعہ صِفَاف آتی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَحَا قَذَا قَانَتْ صِفَافُهُم اور اس طرح کے چھپر ہوتے تھے کوفہ والوں کے تو بس وہ کہاں نے یہ ذکر کیا کہ تین دیواروں والا ہو اس آدمی نے کیا کہا ہے کہ میں کمرے میں داخل نہیں ہوں گا تو تین دیواروں والے چھپر میں داخل ہوا تو حانس نہیں ہوگا اور چار دیواروں والے چھپر میں داخل ہوا تو حانس ہو جائے گا آگے دیکھئے کہتے ہیں وَقِيلَ الْجَوَابُ مَجْرِيٌ عَلَى اِطْلَاقِهِ اور کہا گیا ہے کہ یہ جواب جو ہے جاری ہے علی اطلاقی ہی اپنے اطلاق پر یعنی یہ حانس ہونا جاری ہے اپنے اطلاق پر چاہے تین دیواروں والے چھپر میں داخل ہو چاہے چار دیواروں والے چھپر میں داخل ہو یہ دونوں کس لئے بنایا جاتے ہیں رات گزارنے کے لئے لہذا حانس ہو جائے گا تو یہ معنی ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے الْجَوَابُ مَجْرِيٌ عَلَى اِطْلَاقِهِ کہ کتاب کا جو جواب ہے وہ جاری ہے اپنے اطلاق پر کتاب مطن میں کیا آیا تھا وَإِن دَخَلَ صُفَّةً حَنِسَ اگر یہ چھپر میں داخل ہوا تو حانس ہو جائے گا تو یہ جو جواب ہے یہ جاری ہے اپنے اطلاق پر وَهُوَ الصَّحِحِ اور یہی صحیح ہے صحیبِ ہدایہ اس کو صحیح فرما رہے ہیں بھئی معلوم ہوا دوسرا قول غیرِ صحیح ہے بھئی آگے دیکھئے وَمَنْ حَلَ فَلَا يَدْخُلُ دَارًا فَدَخَلَ دَارًا خَرِبَتًا لَمْ يَحْنَسْ بھئی دار کا لفظہ دار کا معنی ہے گھر بھئی دار کا معنی ہے گھر لیکن عربی زبان میں ایک جگہ جب گھر بنا دیا گیا تو اب اس کو دار کہیں گے چاہے یہ آباد گھر ہے چاہے بعد میں یہ اجڑ گیا اور اس کی دیواریں وغیرہ گر گئیں یہ کھنڈر بن گیا پھر بھی اس کو دار کہتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر اس کی دیواروں کے نشان بھی میٹ گئے بلکل کھلا میدان رہ گیا پھر بھی اس کو دار کہتے ہیں پھر بھی اس کو دار کہتے ہیں تو صورت یہ ہے ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ وہ دار میں داخل نہیں ہوگا کوئی معین دار ذکر نہیں کیا مطلقا نکرہ ذکر کیا کہ واللہ وہ کسی دار میں داخل نہیں ہوگا پھر اس کے بعد وہ ایک کھنڈر گھر کے اندر داخل ہوا جس کی عمارت وغیرہ گر چکی ہے تو کہتے ہیں حانس نہیں ہوگا اس نے کیا کہا تھا کہ واللہ میں کسی گھر میں داخل نہیں ہوں گا پھر وہ کھنڈر گھر کے اندر داخل ہو گیا تو بھی حانس نہیں ہوگا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ گھر کھنڈر بھی بن جائے پھر بھی اس کو دار کہتے ہیں تو جواب یہ کہ بھئی یہاں اس نے دار کا لفظ نکرہ ذکر کیا ہے اور نکرہ کے اندر صفت کا اعتبار کیا جائے گا تو اس دار کے لفظ کو عام لوگوں میں دیکھا جائے گا کہ وہ زیادہ تر کس کے لیے استعمال کرتے ہیں دار کا لفظ عباد گھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دار کا لفظ کھنڈر اور سیدھے صاف میدان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جہاں پہلے دار تھا لیکن عام استعمال اور زیادہ استعمال اس کا عباد گھر کے بارے میں ہے زیادہ استعمال عام لوگ اس کو کس لیے استعمال کرتے ہیں زیادہ تر عباد گھر کے لیے لہذا یہاں پر عباد گھر ہی مراد لیا جائے گا غیر آباد اور کھندر مراد نہیں ہوگا آگے اور مثالیں بھی آئیں گی وہاں بتائیں گے وہاں کھندر کا بھی اعتبار کھندر میں جائے گا تب بھی حانس ہو جائے گا اور اگر وہ دیواروں کی نشانات بالکل مٹ چکے ہیں پھر بھی وہاں جائے گا تو حانس ہو جائے گا وہ صورتیں بھی ذکر فرمائیں گے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَا اور جس شخص نے قسم اٹھا لی لَا يَدْ خُلُو دَارًا کہ وہ کسی دار میں داخل نہیں ہوگا فَدَّخَلَ دَارًا خَرِبَتًا خَرِبَح کہتے ہیں کھندر کو وہ گھر جس کی دیواریں وغیرہ اور عمارت جیر چکی ہے تو کہتے ہیں فَدَّخَلَ دَارًا خَرِبَتًا تو یہ کھندر گھر کے اندر داخل ہوا لَمْ يَحْنَسْ تو یہ حانس نہیں ہوگا کیوں نہیں حانس ہوگا عُرْف کی وجہ سے کیونکہ عُرْف میں دار کا لفع عموماً کس پر بولا جاتا ہے آباد گھر پر وَلَوْحَلَفَ لَا يَدْ خُلُوہَ دِهِ الدَّارَ اور اگر کسی شخص نے اشارہ کر دیا کسی گھر کی طرف کہ واللہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا تو اب چاہے وہ آباد گھر ہے اس میں داخل ہو جائے پھر بھی حانس ہو جائے گا اور اگر یہ گھر بعد میں غیر آباد ہو گیا کھندر بن گئے دیواریں گری ہوئی ہیں تو اب داخل ہو گا پھر بھی حانس ہو جائے گا اور اگر دیواریں بلکل ختم ہو گئیں صرف کھلا میدان رہ گیا اس میں جائے گا تو پھر بھی حانس ہو جائے گا کیونکہ اس نے اشارہ کے ذریعے اس دار کو متعین کر دیا تھا اور دیواریں گرنے کے بعد بھی اور کھلا میدان بننے کے بعد بھی یہ وہی دار ہے تو کہتے ہیں وَلَوْحَلَفَ اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی لَا يَدْخُلُوْحَادِهِ دَارَ کہ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا فَدَخْلَهَا بَعْدَ مَنْ حَدَمَتْ تو یہ اس گھر میں داخل ہوا بعد اس کی کہ جب وہ گھر گر چکا تھا وَصَارَتْ سَحْرَاءَ اور وہ سحرا بن گیا تھا یعنی کھلا میدان بن گیا تھا حانسہ پھر بھی حانس ہو جائے گا لِأَنَّ دَارَسْمُ لِّلْعَرْصَتِ عرصہ کہتے ہیں کھلے میدان کو بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ دَارَسْمُ لِّلْعَرْصَتِ عِندَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ اس لئے کیونکہ دار جو ہے وہ کھلے میدان کا نام ہے عربوں کے نزدیک بھی اور عجم یعنی غیر عرب کے نزدیک بھی یقالو کہا جاتا ہے دار عامرت وَدار غامرت عامر کا معنی ہے آباد اور غین کے ساتھ ہو غامر تو اس کا معنی ہے غیر آباد تو کہتے ہیں یقالو دار عامرت آباد گھر وَدار غامرت غیر آباد گھر معلوم ہے غیر آباد کو بھی کیا کہتے ہیں گھر ہی کہتے ہیں بھئی وَقَدْ شَهِدَتْ أَشْعَارُ الْعَرَبِ بِزَالِكَ اور تحقیق گواہی دیتے ہیں عربوں کے اشعار اس بات کی عربوں کے اشعار سے بھی پتا چلتا ہے کہ گھر گر جائے پھر بھی اس جگہ کو دار ہی کہا جاتا ہے فَلْبِنَا أُوَصْفٌ فِيهَا تو لہذا عمارت جو ہے وہ اس کے اندر وصف ہے دار جو ہے کھلے میدان کو کہتے ہیں اور جو عمارت ہوتی ہے وہ اس کا ایک وصف ہے اور وصف کا یہاں اعتبار نہیں ہے جب اس نے اشارہ کر کے گھر کو متعین کر دیا تو کہتے ہیں فَلْبِنَا أُوَصْفٌ فِيهَا تو عمارت جو ہے وہ اس کے اندر وصف ہے غیر ان الوصف فی الحاضری لغون علاوہ اس کے کہ حاضر چیز کے اندر وصف لغو ہوتا ہے حاضر چیز یعنی جس کی طرف اشارہ کر کے متعین کر دیا اس میں وصف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس چیز کی ذات مراد ہے معلوم ہوا جب اس نے اشارہ کر کے کہا میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا تو اس گھر کی ذات مراد ہے یہاں عمارت وغیرہ کے وصف کو نہیں دیکھا جائے گا تو کہتے ہیں غیر ان الوصف فی الحاضری لغون مگر یہ کہ وصف جو ہے حاضر کے اندر یعنی متعین کے اندر لغون وہ لغو ہوتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا وَفِي الْغَائِبِ مُعْتَبَرُن اور غائب کے اندر وصف معتبر ہوتا ہے لہذا اس نے دارا نکرہ کہا تھا تو وہاں پر وہ کوئی متعین گھر اس نے ذکر نہیں کیا تھا وہاں وصف معتبر ہے تو کسی آباد گھر میں داخل ہوگا تو پھر حانس ہوگا ویسے حانس نہیں ہوگا آگے دیکھئے وَلَوْحَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَادِهِ الدَّارَ اور اگر ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا اشارے سے متعین کر دیا فَخَرِبَت پھر وہ گھر کھنڈر بن گیا یعنی گر گیا سُمَّ بُنیت اُخْرَا پھر دوسرا گھر بنا لیا گیا فَدَّخَلَهَا تو یہ اس کے اندر داخل ہوا يَحْنَسُ تو اس صورت میں بھی حانس ہو جائے گا کیونکہ جگہ تو وہی ہے بھئی لِمَا ذَكَرْنَا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا كَيَا نَلِسْ مَبَاقٍ بَعْدَلِنْ هِدَامِ کہ دار کا اسم اس کے گرنے کے بعد بھی باقی ہے بھئی وَإِن جُعِلَتْ مَسْجِدًا اَوْ حَمَّامًا اَوْ بُسْتَانًا اَوْ بَيْتًا فَدَخَلَهُ لَمْ يَحْنَسُ ہاں اگر وہ گھر گیا اور پھر اس کی جگہ مسجد بنا دی گئی یا حمام یعنی غسل خانہ بنا دیا گیا یا بستان یعنی باغ بنا دیا گیا یا بیت یعنی کمرہ بنا دیا گیا پھر یہ اس کے اندر داخل ہوا کہتے ہیں اب حانس نہیں بھئی کیوں نہیں حانس اس نے تو اشارہ کر کے کہا تھا کہ واللہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا تو کہتے ہیں بھئی جب یہاں مسجد بن گئی تو اب نام ہی بدل گیا اب یہ دار نہ رہا مسجد بن گئی یا یہ حمام بن گیا یا یہ بستان یعنی باغ بن گیا تو نام ہی بدل چکا ہے اگر یہ نئی چیزیں نہ بنتیں تو پھر اس نے حانس ہونا تھا لیکن اب وہ دار والا اسم باقی نہ رہا بھئی تو کہتے ہیں وَإِن جُعِلَتْ مَسْجِدًا اَوْ حَمَّامًا اَوْ بُسْتَانًا اَوْ بَيْتًا اور اگر اس گھر کو پھر مسجد یا غسل خانہ یا باغ یا کمرہ بنا دیا گیا فَدَخَلَهُ پھر یہ اس کے اندر داخل ہوا لَمْ يَحْنَسْتِ حَانِسْ نہیں ہوگا لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ دَارًا اس لیے کیونکہ اب یہ دار ہو کر باقی نہیں ہے لِأْتِرَاضِ اسْمِن آخَرَ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ اس پر ایک اور نام پیش آ گیا ہے اس کا ایک نیا نام بن گیا ہے وَكَذَا اِذَا دَخَلَهُ بَعْدًا حِدَامِ الْحَمَّامِ وَأَشْبَاهِهِ لِأَنَّهُ لَا يَعُودُسْ مُدْدَارِيَّتِ بھئی اگر اگر اس کے بعد اگر یہ حمام یا باغ یا کمرہ وغیرہ گر گئے پہلے گھر تھا پھر حمام وغیرہ بنا لیے پھر یہ حمام وغیرہ گر گئے اب اس جگہ کے اندر یہ گیا تو یہ کیا حانس ہوگا کہتے ہیں نہیں اس جگہ کا نام بدل چکا تھا تو حمام وغیرہ کے گرنے سے وہ پچھلا دار والا نام دوبارہ واپس نہیں آسکتا بھئی تو یہ معنی ہے وَكَذَا اِذَا دَخَلَهُ بَعْدًا حِدَامِ الْحَمَّامِ وَأَشْبَاهِهِ اور اسی طرح جب یہ اس میں داخل ہوا بعد اس کے کہ جب وہ حمام اور اس کے مشابہ چیزیں جو ہیں وہ گر چکی تھیں لِأَنَّهُ لَا اَعُودُ اسْمُدْ دَارِيَّتِ اس لیے کیونکہ اس پر دار ہونے کا اسم نہیں لوٹے گا اسم داریتی اسم داریتی یعنی مشدد اور گولتا ساتھ ملا دی گئی اب مصدری ترجمہ کریں گے داریت کا کیا معنی دار ہونا تو کہتے ہیں لیے نَهُ لَا اَعُودُ اسْمُدْ دَارِيَّتِ اس لیے کیونکہ دار ہونے کا اسم پھر نہیں لوٹے گا جب ایک دفعہ وہ نام چلا گیا ہے اب وہ دوبارہ نام خود بخود واپس نہیں آئے گا وَإِنْ حَلَفَ اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی لَا يَدْخُلُ حَادَ الْبَيْتَ کہ وہ اس کمرے میں داخل نہیں ہوگا فَدَخَلَهُ بَعْدَ مَنْ حَدَمَ وَسَارَ سَحَرَاءَ پھر یہ اس کے اندر داخل ہوا بعد اس کے کہ وہ کمرہ گر گیا تھا وَسَارَ سَحَرَاءَ اور وہ کھلا میدان بن گیا تھا لَمْ يَحْنَس تو یہ خانس نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کیا کہا تھا میں اس بیعت میں داخل نہیں ہوں گا اور جب یہ گر گیا یا کھلا میدان بن گیا اب تو یہ بیعت نہ رہا کیونکہ بیعت کسے کہتے ہیں جہاں رات گزاری جائے اب یہ رات گزارنے کی جگہ نہ رہی تو یہ معنی ہے لَمْ يَحْنَس یا حَانِس نہیں ہوگا لِذَوَالِسْمِ الْبَیْتِ بَوَجَئِ بَیْت کے اسم کے زائل ہو جانے کے لِأَنَّهُ لَا يُبَاتُ فِيهِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر اب رات نہیں گزاری جاتی حَتَّى لَوْ بَقِيَتِ الْحِيطَانُ وَسَقَتَ السَّقْفُ يَحْنَسُ ہاں ایک آدمی نے کہا واللہ میں اس کمرے کے اندر داخل نہیں ہوں گا اس صورت میں اگر داخل ہوگا تو حانس ہو جائے گا کیونکہ اگرچہ چھت گر گئی ہے لیکن بیعت کے لیے چھت کا ہونا ضروری نہیں ہے بیعت تو بس اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں رات گزاری جائے جب دیواریں موجود ہیں تو یہ بھی رات گزارنے کی جگہ ہے بھئی تو کہتے ہیں حَتَّى لَوْ بَقِيَتِ الْحِيطَانُ وَسَقَتَ السَّقْفُ یہاں تک کہ اگر دیواریں باقی ہیں اور چھت گر گئی ہے يَحْنَسُ تو یہ شخص حانس ہوگا اس میں داخل ہونے سے لِأَنَّهُ يُبَاتُ فِيهِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر رات گزاری جاتی ہے وَسَّقْفُ وَسْفٌ فِيهِ اور چھت جو ہے وہ اس کے اندر وصف ہے اور جب ایک چیز اشارے سے متعین ہو تو وہاں وصف کا اعتبار نہیں ہوتا وَقَذَا اِذَا بَنَا بَيْتًا آخَرَا صورت یہ ایک آدمی نے کہا یہ جو کمرہ ہے واللہ میں اس میں داخل نہیں ہوں گا پھر یہ کمرہ گر گیا پھر اس کی جگہ ایک نیا کمرہ بنا دیا گیا اب یہ اس کے اندر داخل ہوا تو کیا حانس ہوگا کہتے ہیں نئی حانس نہیں ہوگا کیونکہ یہ وہ کمرہ نہیں ہے جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا یہ تو نیا کمرہ بنا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا بَنَا بَيْتًا آخَرَا اور اسی طرح ہے حکم جب ایک اور کمرہ بنا لیا اس جگہ پر فَدَّخَلَهُ تو پھر وہ اس میں داخل ہوا لَمْ يَحْنَس تو یہ حانس نہیں ہوگا یہ حانس نہیں ہوگا لِأَنَ الْإِسْمَ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْإِنْحِدَامِ اس لیے کیونکہ بیعت کا اسم باقی نہ رہا اس کے گرنے کے بعد جب وہ گر گیا تھا تو بیعت کا اسم ختم ہوگیا اب یہ نیا بیعت بنا ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی صورت یہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گا پھر وہ باہر باہر سے اس گھر کی چھت پر چڑ گیا تو کیا حانس ہوگا یا نہیں کہتے ہیں حانس ہو جائے گا حانس ہو جائے گا کہتے ہیں قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ حَادِهِ دَارَ کہ جس شخص نے قسم اٹھا لی کہ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا فَوَقَفَ عَلَا سَطْحِهَا تو یہ پھر کھڑا ہوا اس گھر کی چھت پر حانسہ تو یہ حانس ہو جائے گا لِأَنَّ السَّطْحَ مِنَ الدَّارِ اس لیے کیونکہ چھت جو ہے وہ بھی گھر میں سے ہے بھئی دیکھئے جیسے مسجد ہے تو معتقف اگر مسجد کی چھت پر بھی چڑ جائے تو اس کا اعتقاف فاسد نہیں ہوتا معلوم ہوا چھت بھی مسجد کے حکم میں ہے تو اسی طرح یہاں پر بھی جو چھت ہے وہ گھر کے حکم میں ہے تو کہتے ہیں اللہ طرح کیا آپ دیکھتے نہیں اَنَّ الْمُعْتَقِفَ لَا يَفْسُدُ عَتِقَافُهُ کہ معتقف جو ہے اس کا اعتقاف فاسد نہیں ہوتا بِالْقُرُوجِ الْا سَطْحِ الْمَسْجِدِ مسجد کی چھت کی طرف نکلنے سے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے فِي عُرْفِنَا لَا يَحْنَسُو ہمارے عُرْف میں خانس نہیں ہوگا باز فقہہ فرماتے ہیں ہمارے عُرْف میں خانس نہیں ہوگا کیونکہ چھت کو گھر میں سے شمار نہیں کیا جاتا یہ باز فقہہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا ہے فِي عُرْفِنَا لَا يَحْنَسُو کہ ہمارے عُرْف میں وہ خانس نہیں ہوگا صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ دِحْلِيزَا هَا يَحْنَسُو کہ اگر یہ شخص اس گھر کی دِحْلیز میں داخل ہوا تو خانس ہو جائے گا میں نے بتایا دِحْلیز وہ جو دروازے اور گھر کے درمیان کی جگہ ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ دِحْلِيزَا هَا يَحْنَسُو اور وہ شخص جب اس گھر کی دِحْلیز میں داخل ہوگا وَيَجِبُ أَن يَكُونَ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي تَقَدَّمَا اور واجب ہے کہ یہ بھی اسی تفصیل پر ہو جو گزر گئی پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ اگر وہ دِحْلِيز ایسی ہے کہ دروازہ بند کریں تو گھر کے اندر آ جاتی ہے تو پھر تو خانس ہونا چاہیے اور اگر دروازہ بند کریں تو دِحْلِيز دروازے سے باہر رہتی ہے تو پھر اس صورت میں خانس نہیں ہونی چاہیے یہ معنی ہے وَيَجِبُ أَن يَكُونَ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي تَقَدَّمَا کہ یہ اسی تفصیل پر ہونا چاہیے جو ماں قبل میں گزر گئی وَإِنْ وَقَفَ فِي تَاقِ الْبَابِ اور اگر یہ شخص دروازے کی محراب میں کھڑا ہوا تاق کہتے ہیں محراب کو تاق کہتے ہیں محراب کو بھئی دیکھئے گھر کا دروازہ بنایا جاتا ہے تو بعض اوقات دروازہ تھوڑا سا اندر کی طرف کر دیا اور دروازے کے اوپر چھجا بغیرہ بنا دیا بات سمجھ میں آگئی باہر کی جانت تھوڑا سا محراب نمہ شکل کے اندر محراب نمہ شکل یعنی سائبان جیسی صورت بن گئے البتہ محراب کی طرح ہے تو کیا اس محراب کے اندر کوئی کھڑا ہوگا تو حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں یہاں پر بھی وہی تفصیل ہے اگر وہ محراب ایسی ہے کہ دروازہ بند کریں تو وہ باہر ہی رہتی ہے تو پھر تو حانس نہیں لیکن اگر دروازہ بند کریں تو وہ محراب اندر شامل گھر کے اندر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں حانس ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَإِنْ وَقَفَ فِي تَاقِ الْبَابِ اور اگر وہ شخص دروازے کی محراب میں کھڑا ہوا بِحَيْسُ اِذَا اُغْلِقَ الْبَابُ اس طور پر کہ جب دروازے کو بند کیا جائے کان خاری جان تو یہ آدمی باہر ہے لم يحنس تو پھر حانس نہیں ہوگا لِأَنَّ الْبَابَ لِأِحْرَازِ الدَّارِ وَمَا فِيهَا اس لیے کیونکہ یہ دروازہ جو ہے وہ گھر اور جو کچھ گھر کے اندر ہے اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے تو اس سے خارج جو ہے وہ گھر میں داخل نہیں ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْبَابَ لِأِحْرَازِ الدَّارِ وَمَا فِيهَا اس لیے کیونکہ یہ باب جو ہے وہ گھر اور جو کچھ گھر کے اندر ہے اس کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے فَلَمْ يَقُنِ الْخَارِجُ مِنَتْدَارِ تو وہ جو محراب سے باہر ہے وہ دار میں سے نہیں ہے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَمَنْ خَلَفَ کہ جس شخص نے قسم اٹھائی لَا يَدْ خُلُوحَا دِهِ دَارَ کہ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا وَهُوَ فِيهَا اچھا بھئی سورت یہ ایک آدمی ایک گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اندر بیٹھے بیٹھے وہ قسم اٹھاتا ہے کہ واللہ میں اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گا یا واللہ میں اس گھر کے اندر کبھی نہیں آؤں گا اور پھر وہیں بیٹھا وہیں ہوا ہے تو کیا حانس ہو گیا تو کہتے ہیں نہیں حانس نہیں ہوا بھئی اس کے الفاظ پر غور کریں اس نے کہا میں اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوں گا اور داخل ہونا کسے کہتے ہیں کہ باہر سے اندر آئے اور ابھی تک یہ باہر سے اندر نہیں آیا بھئی قسم کھانے کے بعد یہ باہر سے اندر نہیں آیا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ الْآیَتْ خُلُحَا دِهِ الدَّارَ اور جس شخص نے قسم اٹھا لی کہ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا وَهُوَ فِيهَا اور حال یہ ہے کہ یہ اسی گھر کے اندر ہے لَمْ يَحْنَسْ بِالْقُعُودِ تو یہ وہاں بیٹھنے سے حانس نہیں ہوگا جائے سارا دن وہاں بیٹھا رہے کئی دن تک وہیں بیٹھا رہے اس گھر کے اندر پھر بھی حانس نہیں حانس تب ہوگا جب باہر ایک دفعہ نکلے اور پھر اندر داخل ہو جائے تو کہتے ہیں لَمْ يَحْنَسْ بِالْقُعُودِ تو یہ بیٹھنے سے حانس نہیں ہوگا حَتَّى يَخُرُجَ سُمَّ يَدُخُولَ یہاں تک کہ یہ باہر نکلے پھر داخل ہو استحسانا اور یہ حکام استحسانا ہے یہ استحسانا ہے وَالْقِيَاسُ أَنْ يَحْنَسَا اور قیاس تو یہ ہے کہ یہ حانس ہو جائے بے شک وہاں بیٹھا ہوا ہے لیکن قیاس تقاضہ کرتا ہے یہ حانس ہو جائے لِأَنَّ دَوَامَ لَهُ حُکْمُ الْإِبْتِدَائِ اس لیے کیونکہ افعال کے اندر جو دوام ہوتا ہے اس کا حکم ابتداولہ ہوتا ہے افعال کے اندر دوام ہو مثلا ایک آدمی نے سارا دن ایک قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو یہ کپڑے پہنے میں دیکھو دوام ہے کپڑے پہنے میں دوام ہے اور یاد رکھو دوام کا حکم بھی ابتداولہ ہے دوام کا حکم بھی ابتداولہ ہے مثلا ایک آدمی نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کہتا ہے واللہ میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گا واللہ یہ کپڑے میں نہیں پہنوں گا تو اگر اس نے فوراں وہ کپڑے اتارنا شروع کر دیئے پھر تو حانس نہیں لیکن اگر تھوڑی دیر بھی یہ رکا رہا تو حانس ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ دوام بھی ابتداء کے حکم میں ہے یعنی اس نے پھر ابتداء سے گویا کپڑے پہن لیے ہیں توجہ ہے تو افعال کے اندر جو دوام ہوتا ہے وہ بھی کس کے حکم میں ہے؟ ابتداء کے حکم میں ہے تو کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ افعال کے اندر دوام ہوتا ہے اس کا ابتداء والا حکم ہوتا ہے ایک آدمی نے کیا قسم کھائی؟ کہ واللہ یہ کپڑے میں نہیں پہنوں گا اور حال یہ ہے کہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اگر فوراں اتارنا شروع کرتا ہے پھر حانس نہیں لیکن اگر تھوڑی دیر بھی ٹھیرا رہا تو دوام آ گیا اور دوام کس کے حکم میں ہے؟ ابتداء گویا اس نے کپڑے پہن لیے جب پہن لیے تو حانس ہو گیا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا تو کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ افعال کا دوام جو ہے اس کا ابتداء والا حکم ہے تو یہ قیاس تقاضہ کرتا ہے کہ اس کو حانس ہونا چاہیے اس آدمی نے کیا کہا ہے؟ کہ واللہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا اور حال یہ ہے کہ یہ اندر ہی بیٹھا ہوا ہے تو دوام آیا اور دوام کا حکم ابتداء والا ہے یہ نیا داخل ہوا ہے تو قیاس تقاضہ کرتا ہے کہ اس کو حانس ہونا چاہیے لیکن استحسانا یہ حانس نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وجہ الاستحسانی استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اند دخول اللہ دوام لہو کہ یہ جو دخول ہے اس میں دوام نہیں ہے لئنہ انفصال من الخارجی الى الداخل انفصال کا معنی ہے جدا ہونا لئنہ انفصال من الخارجی اس لئے کیونکہ یہ خارج سے جدا ہونا ہے الى الداخلی داخل کی طرف دخول کسے کہتے ہیں ایک آدمی گھر سے باہر ہے اور پھر وہ اندر آ جائے پہلے کیا تھا خارج اب اس سے یہ جدا ہوا اور کہاں آ گیا داخل خارج سے جدا ہو کر اندر آنا اس کو کہتے ہیں داخل توجہ ہے اور دخول فعل جو ہے اس میں امتداد نہیں قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کو حانس ہونا چاہیے کیوں حانس ہونا چاہیے کہ ان کے دوامے فعل کا حکام ابتدائے فعل والا ہے گویا نئے سیرے سے وہ کام کر رہا ہے لیکن استحسانا یہ خانس نہیں ہوگا وجہ یہ کہ دخول ایسا فعل ہے جس میں امتداد نہیں دخول ایسا فعل ہے جس میں امتداد نہیں دخول ایک لمحے میں ہوگا آپ باہر سے اندر آ گئے تو دخول پایا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارا دن دخول والا فعل پایا جاتا رہے آپ نے کپڑے پہنے ہیں یہ کپڑے پہنے کا فعل تو سارا دن اس میں امتداد ہو سکتا ہے اس میں دوام ہو سکتا ہے کہ آپ سارا دن وہ کپڑے پہنے رہیں یا آپ سواری کرتے ہیں اس سواری کے اندر تو دوام ہو سکتا ہے امتداد ہو سکتا ہے آپ سارا دن سواری کی حالت میں رہیں تو بعض افعال وہ ہیں جن میں امتداد ہوتا ہے جن میں لمبائی ہوتی ہے لیکن دخول جو ہے اس کے اندر تو لمبائی اور امتداد نہیں تو وہ جو آپ نے ذابطہ ذکر کیا کہ افعال کے دوام کا وہی حکم ہے جو ابتداء والا ہے وہ ان افعال میں ہے جن میں امتداد ہو سکے اور دخول کے اندر تو امتداد اور طول نہیں ہو سکتا یہ لمبا نہیں ہو سکتا بھئی یہ تو ایک لمحے میں ہو جائے گا تو لہذا دخول کا وہ حکم نہیں ہوگا جو افعال ممتدہ کا حکم ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی پھر دیکھ ریجئے کہتے ہیں وجہ الاستحسان کی وجہ یہ ہے کہ دخول جو ہے اس میں دوام نہیں ہے اس لیے کیونکہ یہ خارج سے جودہ ہونا ہے داخل کی طرف اور اس میں امتداد نہیں ہے اب وہ مثالیں ذکر کریں گے جن میں امتداد ہے اب ایک آدمی کہتا ہے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کہتا ہے واللہ یہ کپڑے میں نہیں پہنوں گا تو اگر تھوڑی دیر ٹھیرا رہا تو دوام آ گیا اور دوام کا حکام ابتداء والا ہے گویا اس نے پھر کپڑے پہنے ہیں تو لہذا حانس ہو جائے گا اور اگر اس نے فوراں ہی کپڑے اتارنا شروع کر دیئے تو پھر اس صورت میں حانس نہیں ہوگا اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ واللہ میں اس گھر کے اندر نہیں رہوں گا اور پھر ساتھ ہی اس نے اپنا سامان اٹھانا شروع کر دیا گھر سے نکلنے کے لئے ہے ابھی بھی اندر ہی لیکن سامان اٹھا رہا ہے تیار کر رہا ہے باہر نکال رہا ہے تو پھر اس صورت میں یہ حانس نہیں ہے لیکن اگر یہ تھوڑی دیر بھی ٹھیرا رہا تو حانس ہو جائے گا کیونکہ گھر کے اندر رہنا اس میں امتداد ہے تو اس میں اگر دوام آئے گا یعنی تھوڑی دیر بھی ایسے ہی بیٹھا رہے گا تو حانس ہو جائے گا کیونکہ دوام کے لئے ابتداء والاہ کم ہے بھئی تو کہتے ہیں اور اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ وہ یہ کپڑے نہیں پہنے گا اور حال یہ ہے کہ اس نے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس نے فی الحال ہی ان کو اتار دیا لم یحنس تو حانس نہیں ہوگا اگرچہ کچھ لمحے پھر بھی گزر گئے اس نے کہا واللہ میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گا اور پھر ساتھ ہی اتارنا شروع کیے لیکن کچھ لمحے تو گزر گئے لیکن پھر بھی یہ حانس نہیں تو اس کی وجہ آگے صاحبِ ہدایہ ذکر فرمائیں گے تو کہتے ہیں فَنَزَعَهُ فِي الْحَالِ لَمْ يَحْنَس تو اس نے فی الحال ہی ان کپڑوں کو اتار دیا تو یہ حانس نہیں ہوگا وَكَدَا اِذَا حَلَفَ لَا يَرْكَبُحَا دِهِ الدَّابْبَتَ اور اسی طرح جب ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ وہ اس سواری پر سوار نہیں ہوگا وَهُوَ رَاكِبُحَا اور حال یہ ہے کہ یہ اس پر سوار ہے فَنَزَلَ مِنْ سَاعَتِهِ تو وہ اسی گھڑی کے اندر اتر آیا لَمْ يَحْنَس تو حانس نہیں ہوگا اگرچہ قسم کھانے کے بعد پھر بھی کچھ لمحے تو لگے اترنے میں لیکن پھر بھی یہ حانس نہیں ہوگا وَكَذَا لَوْحَ لَفَا اور اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی لَا يَسْكُنُ حَادِهِ الدَّارَ کہ وہ اس گھر کے اندر رہائش نہیں رکھے گا وَهُوَ سَاكِنُهَا اور حال یہ ہے کہ اسی گھر کے اندر اس کی رہائش ہے فَأَخَذَا فِن نُقْلَةِ مِنْ سَاعَتِهِ نُقْلہ کہتے ہیں منتقل کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ فَأَخَذَا فِن نُقْلَةِ مِنْ سَاعَتِهِ تو وہ اپنی اسی گھڑی کے اندر اس نے منتقل کرنا شروع کر دیا اَخَذَا کا منا شروع کرنا فَأَخَذَا فِن نُقْلَةِ تو وہ نقل کرنے میں شروع ہو گیا مِنْ سَاعَتِهِ اسی گھڑی میں تو اس صورت میں بھی یہ حانس نہیں ہوگا ہاں اگر کچھ دیر ٹھیرا رہا تو حانس ہو جائے گا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْنَسُ اور امام زفر فرماتے ہیں کہ حانس ہو جائے گا ان تمام صورتوں میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کہتا ہے واللہ میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گا اور پھر اس نے فوراً اتارنا شروع کیے لیکن امام زفر فرماتے ہیں جتنی بھی جلدی کرے کچھ لمحے تو کپڑے جسم پر رہے جہازہ یہ حانس ہو گیا ایک آدمی ایک سواری پر سوار ہے اور کہتا ہے واللہ میں اس سواری پر سوار نہیں ہوں گا اور پھر فوراً ہی اترنا شروع کر دیا امام زفر فرماتے ہیں یہ پھر بھی حانس ہو گیا کیونکہ کچھ لمحے تو اوپر ہی رہا بھی اور اسی طرح ایک آدمی نے کہا واللہ میں اس گھر میں رہائش نہیں رکھوں گا اور پھر فوراً سامان اٹھانا شروع کر دیا لیکن ہے تو پھر بھی کچھ لمحے اسی گھر کے اندر تو امام زفر فرماتے ہیں یہ حانس ہو گیا تو کہتے ہیں امام زفر فرماتے ہیں یہ شخص حانس ہو جائے گا یعنی ان تمام صورتوں میں لوجود شرطی شرط پائے جانے کی وجہ سے وَإِن قَلَّ اگرچہ قلیل ہی ہے شرط پائی گئی اگرچہ قلیل ہے تھوڑی دیر کے لیے ہی ہے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ قسم جو ہے اس کا عقد کیا جاتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے قسم کھانے کا مقصد اس کو پورا کرنا ہوتا ہے اس کو توڑنا مقصد نہیں ہوتا لہذا لہذا جب کوئی قسم کھائے تو معلوم ہے اس کا مقصد ہے قسم کو پورا کرنا تو کم از کم اتنی گنجائش ہو کہ وہ اس کو پورا کر سکے لہذا یہ جب قسم کھاتے ہی اس نے کپڑے اتارنا شروع کر دیئے تو اتنا زمانہ مستثنہ ہوگا قسم سے تاکہ یہ قسم پوری کر سکے یہ جو کپڑے اتارنے کا زمانہ ہے یہ اس قسم سے مستثنہ ہوگا ورنہ تو قسم کے پورے ہونے کی صورت ہی نہیں رہے گی اور قسم تو پورا کرنے کیلئے کھائی جاتی ہے تو اتنا زمانہ جس کے اندر وہ قسم کو پورا کر سکے وہ مستثنہ ہوگا لہذا ان تمام صورتوں میں وہ شخص حانیس نہیں ہوگا اگر اس نے اسی وقت کپڑے اتارنا شروع کر دیئے یا اسی وقت اس نے سواری سے اترنا شروع کر دیا یا اسی وقت اس نے گھر سے سامان کو منتقل کرنا شروع کر دیا تو واللہ نا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الیمین تُعقَدُ لِلْبِرِّ کہ قسم جو ہے وہ پورا کرنے کیلئے کھائی جاتی ہے فَيُستثنَ مِنْهُ زَمَانُ تَحَقُقِهِ تو اس قسم سے مستثنہ ہوگا اس کے پائے جانے کا زمانہ فَإِن لَبِسَ عَلَى حَالِهِ سَاعَةً تو یہ شخص اگر ٹھیرا رہا عَلَى حَالِهِ سَاعَةً اپنی حالت پر کچھ دیر ہانیسہ تو ہانیس ہو جائے گا فَإِن لَبِسَ عَلَى حَالِهِ سَاعَةً ہانیسہ اور اگر یہ شخص اپنی اسی حالت پر کچھ دیر باقی رہا ہانیسہ تو یہ ہانیس ہو جائے گا لِأَنَّ هَذِهِ الْأَفَاعِلَ لَهَ دَوَامٌ اس لئے کیونکہ یہ جو افعال ہیں ان کے لئے دوام ہے یعنی یہ افعالیں ممتدہ ہیں کپڑے پہنا یہ بھی اس میں امتداد ہو سکتا ہے کہ سارا دن کپڑے پہنے رہے اور اسی طرح سواری کرنا اس میں بھی امتداد ہے کہ سارا دن سواری کی حالت میں رہے اور گھر کے اندر رہنا اس کے اندر بھی امتداد ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ هَذِهِ الْأَفَاعِلَ لَهَ دَوَامٌ اس لئے کیونکہ ان افعال کے اندر دوام ہے بِحُدُوثِ اَمْسَالِحَا ان کے مثلوں کے پیش آنے سے بھئی یاد رکھو ادھر دیکھئے یہ گہری بات کی صاحبیں ہی دایا نے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو کسی چیز کی صفت ہوتی ہے اس صفت کے اندر تجدد ہوتا رہتا ہے ہر لمحے کے اندر مثلا ایک چیز کا سفید رنگ ہے تو یہ سفید رنگ یہ اس کی صفت ہے یہ اس کی ذات نہیں ہے بلکہ یہ اس کی صفت ہے اور صفات کے اندر تجدد ہوتا ہے ہر ہر لمحے نئی صفت آ رہی ہے مثلا ان کپڑوں کا رنگ سفید ہے تو اس لمحے کے اندر جو سفید رنگ ہے وہ ختم ہوا اگلے لمحے میں نیا سفید ہے رنگ پھر اس سے اگلے لمحے میں نیا سفید رنگ ہے پھر وہ رنگ ختم ہوا پھر اس سے اگلے لمحے میں نیا سفید رنگ ہے پھر وہ رنگ بھی ختم ہوا پھر اگلے لمحے میں نیا سفید رنگ ہے تو اس طرح صفات کے اندر تجدد ہوتا ہے یعنی ہر ہر لمحے میں نئی نئی صفت آتی جا رہی ہے ہر ہر لمحے میں نئی نئی صفت آتی جا رہی ہے تو لہٰذا یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو یہ کپڑے پہنے ہوئے ہونا یہ بھی ایک صفت ہے اس کے اندر بھی تجدد ہو رہا ہے اس صفت میں بھی تجدد ہو رہا ہے یعنی ہر ہر لمحے میں گویا وہ پھر کپڑے پہن رہا ہے پھر وہ ہی کپڑے پہن رہا ہے پھر وہ ہی کپڑے پہن رہا ہے یا ہر ہر لمحے میں وہ پھر سواری کر رہا ہے پھر وہ ختم پھر وہ نئی سواری کر رہا ہے پھر وہ بھی ختم پھر وہ نئی سواری کر رہا ہے اور پھر وہ بھی ختم تو ہر ہر لمحے میں وہاں تجدد ہو رہا ہے اور اسی جیسی صفت کا اسی جیسے فعل کا تجدد ہو رہا ہے یعنی بار بار نیا آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں تجدد امثال اسی جیسے کا تجدد ہو رہا ہے تو یہ جو افعال جن میں دوام ہوتا ہے یہ دوام کس طریقے پر ہوتا ہے تجدد امثال کے طریقے پر تجدد امثال کے طریقے پر کہ انہی کا مثل بار بار آتا جا رہا ہے اور جن افعال کے اندر دوام نہیں وہاں تجدد امثال بھی نہیں جیسے داخل ہونا جیسے مالک ہونا کسی چیز کا مالک بنیں گے آپ تو ایک لمحے میں مالک بن جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبح سے شام تک آپ آہستہ 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 مالک بنتے چلے جا رہے ہیں تو لہذا یہ جو افعال ہیں ان کے اندر دوام ہے تجدد امثال ہے بار بار یہی فعل نیا آ رہا ہے لہذا اگر کچھ لمحے بھی ٹھہرے گا تو تجدد امثال پایا گیا تو گویا دوبارہ وہ پہننے والا فعل ہو گیا تو یہ خانس ہو جائے گا لہذا فوراں کپڑے اتارنا شروع کرے گا تو پھر یہ خانس نہیں ہوگا بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں لئنہا دہیل افعال لہا دوامن اس لئے کیونکہ یہ جو افعال ہیں ان کے لئے دوام ہے بحدوسی امثالیہ ان کے مثلوں کے پیدا ہونے سے کہ ان کے مثل بار بار پیدا ہو رہے ہیں بن رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تجدد امثال یا حدوس امثال تجدد اور حدوس کا ایک معنی ہے یعنی نئی چیز پیش آنا تجدد کا معنی بھی نئی چیز پیش آنا اور حدوس کا معنی بھی نئی چیز پیش آنا اور امثال جمع ہے مثل کی ایک چیز دوسری چیز جیسی ہو تو کہتے ہیں یہ اس کے مثل ہے یہ اس جیسی ہے تو اس مثل کی جمع کیا امثال تو یہاں پر بھی دیکھو ایک صفت پائی جا رہی ہے اور اگلے لمحے میں یہ صفت ختم ہوئی اور اسی کے مثل نئی صفت آ گئی تو دیکھو یہ ہے تجدد امثال پھر اگلے لمحے میں یہ ولی صفت ختم ہوئی اور نئی صفت آ گئی پھر اگلے لمحے میں یہ ولی صفت بھی ختم ہوئی اور نئی صفت آ گئی تو اس کو کہتے ہیں تجدد امثال کہ بار بار اس کے مثل صفت نئی نئی پیش آ رہی ہے تو یہ صفات جو ہیں ان میں تجدد ہوتا ہے ہمارے علماء فرماتے ہیں جیسے کپڑے کا سفید رنگ ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ وہی رنگ ہے جو پہلے تھا بلکہ ہر ہر لمحے میں یہ نئی نئی صفت آ رہی ہے بھئی اور یہ کیا ہے تجدد امثال یا حدوث امثال ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی یعنی بار بار اس جیسی چیزوں کا تجدد ہو رہا ہے بھئی تو یہ معنی ہے کہتے ہیں لَأَنَّا هَذِهِ الْأَفَاعِلَ لَهَا دَوَامٌ بِحُدُوسِ اَمْثَالِحَا اس لیے کیونکہ یہ والے جو افعال ہیں لَهَا دَوَامٌ ان میں دوام ہوتا ہے بِحُدُوسِ اَمْثَالِحَا ان جیسی صفات کے بار بار پیش آنے سے اللہ یُرَا کیا یہ بات معلوم نہیں ہے کیا نَهُ يُزْرَبُ لَهَا مُدَّتٌ کہ ان کے لیے مدت بیان کی جاتی ہے یقالو کہتے ہیں رَقِبُتُ يَوْمَن یعنی میں سارا دن سواری کی حالت میں رہا وَلَبِسْتُ يَوْمَن میں سارا دن کپڑے پہنے رہا یعنی سارا دن میں یہ کپڑے پہنے کی حالت میں رہا بِخِلَافِ دُخُولِ بَخِلَافِ دُخُول کے کہ اس میں دوام نہیں ہے لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ دَخَلْتُ يَوْمَن بِمَعْنَ الْمُدَّتِ وَالْتَوْقِيطِ اس لیے کیونکہ عربی زبان میں دَخَلْتُ يَوْمَن مُدَّت اور توقید کے معنی میں نہیں کہتے بھئی دیکھو میں نے بتایا کچھ افعال میں دوام ہے جبکہ دخول میں اور خروج میں دوام نہیں ہے تو ان کے ساتھ بھی ظرف ذکر ہوتا ہے مثلاً ایک آدمی کہتا ہے رَقِبُتُ يَوْمَن تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں سارا دن سواری کرتا رہا اور لَبِسْتُ يَوْمَن میں سارا دن وہ کپڑے پہنے رہا لیکن دَخَلْتُ يَوْمَن کا معنی یہ نہیں ہے کہ سارا دن میں یہ دخول داخل ہونے والا فیل سر انجام دیتا رہا بلکہ دخول کے ساتھ جب ظرف ذکر کیا جائے مثلاً دَخَلْتُ يَوْمَن تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دین کے ایک جوز میں میں داخل ہوا تھا یہ جو یوم کا لفظ دخلتو کے ساتھ ذکر ہوا یہ اس دخول کے فیل کی مدت نہیں بیان کر رہا کہ سارا دن میں دخول والا فیل کرتا رہا بلکہ یہ بتلا رہا ہے کہ اس دین کے ایک جوز کے اندر دخول واقع ہوا تھا تو داخل ہونے کے ساتھ بھی یوم کا لفظ ذکر کرتے ہیں اور سوار ہونے اور کپڑے پہنے کے ساتھ بھی دین کا لفظ ذکر کرتے ہیں لیکن سوار ہونا اور کپڑے پہننا اس میں دوام ہوتا ہے تو وہاں یوم کا لفظ دوام بیان کرتا ہے یعنی اس چیز کی مدت بیان کرتا ہے اس کی توقید کرتا ہے وقت کی تحدید کرتا ہے کہ سارا دن میں سوار رہا یا سارا دن میں وہ کپڑے پہنے رہا جبکہ دخول کے ساتھ جب یوم کا لفظ ذکر کیا جائے تو یہ یوم کا لفظ اس دخول کی مدت نہیں بیان کر رہا کہ سارا دن میں دخول والا فیل کرتا رہا بلکہ معنی یہ ہے کہ اس دن کے ایک جز میں میں نے دخول کیا کیونکہ دخول کے اندر امتداد نہیں ہے دخول کا فعل تو ایک لمحے میں واقع ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہذا دخول کے ساتھ یوم کا لفظ ہے تو وہ مدت بیان نہیں کرتا کیونکہ داخل ہونے کے فعل میں امتداد ہے ہی نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی لبیس تو یومن کا کیا معنی کہ میں سارا دن کپڑے پہنے رہا دیکھو وہاں مدت کے طور پر وقت کو یوم کو ذکر کیا جا رہا ہے رقیب تو یومن میں سارا دن سواری کرتا رہا ہے سواری کی حالت میں رہا تو وہاں تو یوم کا لفظ جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ مدت کے لیے ہے وہ توقید کے لیے ہے توقید کا کیا معنی وقت مقرر کرنا کسی چیز کے لیے وقت بیان کرنا تو سواری کرنا اور اسی طرح کپڑے پہننا یہ ان افعال میں تو امتداد ہے تو ان کے ساتھ جب وقت ذکر کیا جائے گا تو وہ وقت اس فعل کی مدت بیان کر رہا ہے لیکن دخول کے ساتھ جب یوم وغیرہ کا لفظ ذکر کیا جائے تو وہ اس کی مدت اور توقید بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا بھئی کیونکہ دخول کے اندر امتداد ہے ہی نہیں بھئی پھر دیکھ لیجئے کہتے ہیں کیا یہ بات معلوم نہیں ہے کہ انہو یزرب لہا مدت کہ اس کے لیے مدت بیان کی جاتی ہے کہا جاتا ہے رکیب تو یومن میں سارا دن سوار رہا میں میں سارا دن سوار رہا ولبستو یومن میں سارا دن کپڑے پہنے رہا بخلاف دخول کے لئنہو لا یقال دخل تو یومن بی معنی المدت والتوقید اس لیے کیونکہ عربی زبان میں دخل تو یومن مدت اور توقید کے معنی میں نہیں کہتے مدت اور توقید کے معنی میں یوں تو کہا جاتا ہے رکیب تو یومن یہ یوم مدت ہے اور توقید ہے سواری کے لیے لیکن دخل تو یومن یہاں پر یہ جو یوم کو ذکر کیا جا رہا ہے یہ مدت اور توقید کے لیے نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو توقید کا معنی ہے کسی چیز کا وقت مقرر کرنا اس کی حد بندی کرنا وَلَوْ نَوَلْ اِبْتِدَاءَ الْخَالِسَ يُصَدَّقُوا وَلَوْ نَوَلْ اِبْتِدَاءَ الْخَالِسَ يُصَدَّقُوا اور اگر یہ قسم کھانے والے نے ابتداء خالص کی نیت کی ہے تو پھر اس کی تصدیق کی جائے گی بھئی صورت یہ ایک آدمی نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کہتا ہے واللہ یہ کپڑے میں نہیں پہنوں گا اور پھر اس نے کپڑے نہیں اتارے اسی وقت اور کہتا ہے کہ بھئی میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو اتارنے کے بعد میں دوبارہ نہیں پہنوں گا تو کہتے ہیں اس صورت میں اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ اس کا کلام اس معنی کا احتمال رکھتا ہے اس نے بھی کیا کہا ہے کہ واللہ میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گا تو اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک دفعہ اتار دوں گا تو دوبارہ نہیں پہنوں گا تو کہتے ہیں اور اگر اس شخص نے اس فیل کے خالص ابتداء کی نیت کی کہ نئے سرے سے ایسا نہیں کروں گا تو اس کی تصدیق کی جائے گی اس لیے کہ یہ بھی اس کے کلام کا محتمل ہے اس کے کلام میں اس کا احتمال ہے اور کلام میں جس چیز کا احتمال ہو اس کی نیت کرنا صحیح ہے کہ جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ اس گھر کے اندر رہائش نہیں رکھے گا بھئی صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے کہا کہ واللہ میں اس گھر کے اندر رہائش نہیں رکھوں گا اور پھر اس گھر سے نکل گیا حالانکہ اس کا سامان بھی وہی پر ہے اور اس کے بیوی بچے بھی وہی پر ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ حانس ہو گیا کیونکہ جب تک گھر کا سامان اور بیوی بچے وہی پر ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی یہاں رہتا ہے ہاں جب بیوی بچوں اور سامان کو منتقل کر دے گا پھر کہا جاتا ہے یہ آدمی یہاں سے منتقل ہو گیا ہے تو قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَمَنْ حَلَفَ اللَّا يَسْقُنُوا هَادِهِ الدَّارَ اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ اس گھر میں رہائش نہیں رکھے گا فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ تو وہ خود اس گھر سے نکل گیا وَمَتَاعُهُ وَأَحْلُهُ فِيهَا اور حال یہ ہے کہ اس کا سامان اور اس کے گھر والے اسی گھر میں ہیں وَلَمْ يُرِدِ رُجُعَ إِلَيْهَا اور اس آدمی نے اس گھر میں واپس لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا اس کا ارادہ میں دوبارہ یہاں نہیں آوں گا تو بھی حانیسہ یہ شخص حانیس ہو جائے گا لِأَنَّهُ يُعَدُّ سَاكِنًا بِبَقَائِ أَحْلِهِ وَمَتَاعِهِ فِيهَا عُرْفًا لِأَنَّهُ يُعَدُّ سَاكِنًا اس لیے کیونکہ اس آدمی کو وہیں پر رہنے والا شمار کیا جائے گا بِبَقَائِ أَحْلِهِ وَمَتَاعِهِ فِيهَا عُرْفًا اس گھر کے اندر اس کے گھر والوں کے اور سامان کے باقی رہنے سے عُرْفًا عُرْف کے اعتبار سے عُرْف کے اعتبار سے اس آدمی کو وہیں پر رہنے والا شمار کیا جائے گا اس کے گھر والوں اور اس کے سامان کے باقی رہنے کی وجہ سے یہ معنی ہے لِأَنَّهُ يُعَدُ سَاكِنًا بِبَقَائِ أَحْلِهِ وَمَتَاعِهِ فِيهَا عُرْفًا اس لیے کیونکہ عُرْف کے اعتبار سے اس آدمی کو اپنے گھر والوں اور اپنے سامان کے وہاں باقی رہنے سے وہیں پر رہنے والا شمار کیا جائے گا سوق بازار کو کہتے ہیں سوق بازار والا مراد ہے دکاندار اور تاجر دکاندار اور تاجر سارا دن دکان پر رہتا ہے تو گھر سے باہر ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے میں فلان گلی میں رہتا ہوں کیونکہ اس گھر میں اس کا سارا سامان بھی ہے اور اس کے گھر والے بھی ہیں تو کہتے ہیں فَإِنَّ سُوقِيَّ عَامَّةَ نَحَارِهِ فِي السُوقِ اس لیے کیونکہ بازار والا شخص عَامَّةَ نَحَارِهِ دِن کا اکثر حصہ فِي السُوقِ بازار میں ہوتا ہے وَيَقُولُ اور وہ کہتا ہے أَسْكُنُ سِكَّةَ قَدَا کہ میں فلان گلی میں رہتا ہوں وَالْبَيْتُ وَالْمَحَلَّةُ بِمَنزِلَتِ الدَّارِ اور بیت اور محلہ یہ بھی دار کے درجے میں ہیں بیت اور محلہ بھی دار کے درجے میں ہیں ایک کمرہ ہے اس کے اندر ایک آدمی رہتا ہے اور اس کے بیوی بچے بھی ہیں یا اسی طرح ایک محلہ ہے اس کے اندر ایک آدمی رہتا ہے اور پھر وہ قسم اٹھاتا ہے واللہ میں اس بیت میں نہیں رہوں گا یا واللہ میں اس محلے میں نہیں رہوں گا اور پھر بیوی بچے بھی وہیں پر ہیں اور سامان بھی وہیں پر ہے لیکن ان خود وہاں سے نکل گیا اور اس کا ارادہ ہے میں واپس نہیں آوں گا پھر بھی یہ حانس ہو جائے گا کیونکہ اس کے بیوی بچے اور گھر کا سامان وہیں پر ہے بھئی تو یہ معنی ہے وَالْبَيْتُ وَالْمَحَلَّةُ بِمَنزِلَتِ الدَّارِ اور بیت اور محلہ جو ہے وہ بھی دار کے درجے میں ہے وَلَوْ كَانَ الْيَمِينُ عَلَى الْمِصْرِ اور اگر یہ قسم شہر پر تھی یعنی شہر کے بارے میں ایک آدمی نے قسم کھائی کہ واللہ میں اس شہر میں نہیں رہوں گا اور پھر وہ اس شہر سے چلا گیا البتہ اس کے بیوی بچے اور گھر کا سامان وغیرہ سارا وحی پر ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْيَمِينُ عَلَى الْمِصْرِ اور اگر یہ قسم شہر پر ہوئی لَا يَتَوَقَّفُ الْبِرُ عَلَى نَقْلِ الْمَطَاعِ وَالْأَهْلِ تو موقوف نہیں ہے قسم کا پورا کرنا اس سامان اور گھر والوں کے منتقل کرنے پر اس روایت میں جس کو روایت کیا گیا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے لَأَنَّهُ لَا يُعَدُّ سَاكِنًا فِي الَّذِينَ تَقَلَ عَنْهُ عُرْفًا اس لیے کیونکہ آدمی جس شہر سے منتقل ہو جائے تو وہاں اس کو رہنے والا شمار نہیں کیا جاتا عُرْف کے اندر بھئی لَأَنَّهُ لَا يُعَدُّ سَاكِنًا فِي الَّذِينَ تَقَلَ عَنْهُ عُرْفًا اس لیے کیونکہ عُرْف کے اعتبار سے اس کو اس شہر میں رہنے والا شمار نہیں کیا جاتا جس سے یہ منتقل ہو گیا ہے بخلاف الاول بخلاف پہلے صورت کی یعنی گھر بیت اور محلے کا یہ حکام نہیں ہے وَالْقَرِيَتُ بِمَنْزِلَتِ الْمِصْرِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْجَوَابِ اور گاؤں جو ہے وہ بھی شہر کے درجے میں ہی ہے فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْجَوَابِ صحیح جواب کے مطابق صحیح جواب کے مطابق گاؤں کا بھی وہی حکم ہے جو شہر والا ہے ثُمَّ قَالَ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ لَا بُدَّ مِنْ نَقْلِ كُلِّ الْمَتَاعِ اچھا بھئی ایک شخص نے کہا کہ واللہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا پھر وہاں سے اس نے سامان منتقل کرنا شروع کر دیا تو کتنا سامان نقل کر لے کہ پھر ہم حکم لگا دیں کہ یہ یہاں سے منتقل ہو گیا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو اپنا سارا سامان منتقل کرنا پڑے گا حتیٰ کہ اگر ایک میخ جو ہے ایک کیل جو ہے وہ بھی وہاں پر رہ گئی تو یہ حانس ہو جائے گا یہ شخص حانس ہو جائے گا جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اکثر سامان کا اعتبار کیا جائے گا لِلْاکثرِ حُکْمُ الْقُلِ تو لہذا جب یہ گھر کا اکثر یعنی زیادہ تر سامان منتقل کر دے گا تو ہم کہیں گے کہ اس نے اپنی قسم پوری کر دی ہے یہ حانس نہیں ہے بھئی جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ گھر کا جو ضروری سامان ہے جو رہنے کے لئے ضروری ہوتا ہے جب یہ ان چیزوں کو منتقل کر لے گا تو ہم کہیں گے یہ یہاں سے منتقل ہو گیا ہے اور فقہہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحم اللہ کے قول میں عوام کے لئے بڑی آسانی ہے اور یہ بڑا اچھا قول ہے لیکن یاد رکھو فتوہ جو ہے امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول پر ہے کہ اکثر سامان کو دیکھا جائے گا اگر اکثر اس نے منتقل کر لیا ہے تو کہا جائے گا اس نے اپنی قسم پوری کر لی ہے یہ حانس نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں سُمَّ قَالَ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ پھر امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں لَا بُدَّ مِنْ نَقْلِ كُلِّ الْمَتَاعِ کہ ضروری ہے سارے سامان کو منتقل کرنا حَتَّى لَوْ بَقِيَ وَتَدُنْ يَحْنَسُ وَتَدْ وَتَدْ اور وَتِدْ یہ میخ کو کہتے ہیں کیل بھئی جو دیوار میں لگائی جائے بھئی حَتَّى لَوْ بَقِيَ وَتَدُنْ يَحْنَسُ یہاں تک کہ اگر ایک میخ بھی باقی رہ گئی تو یہ حانس ہو جائے گا لَأَنَّ السُّكْنَا قَدْ سَبَتَ بِالْكُلِّ اس لئے کیونکہ رہائش سارے سامان کے ذریعے ثابت تھی فَيَبْقَى مَا بَقِيَ شَيْءٌ مِّنْهُ تو جب تک ان میں سے کوئی بھی چیز باقی ہے تو رہائش باقی ہے وَقَالَ أَبُوْ يُوسفَ رَحْمَهُ اللَّهِ اور امام ابو يوسف رحماللہ فرماتے ہیں يُعْتَبَرُ النَّقْلُ الْأَكْسَرِ کہ اکثر سامان کا نقل کرنا معتبر ہے لَأَنَّ نَقْلَ الْكُلِّ قَدْ يَتَعَذَّرُ اس لئے کیونکہ سارے سامان کو منتقل کرنا وہ متعذر ہوتا ہے ممکن نہیں ہوتا یا مشکل ہوتا ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحْمَهُ اللَّهِ اور امام محمد رحماللہ فرماتے ہیں يُعْتَبَرُ النَّقْلُ مَا يَقُومُ بِهِ قَدْ خُدَائِيَّتُهُ قَدْ خُدَائِيَّةُ یاد رکھو یہ فارسی لفظ ہے یہ قَدْ خُدَا سے ہے قَدْ خُدَا قَدْ خُدَا فارسی لغات کے اندر قَدْ خُدَا کا معنی لکھا ہے شادی شدہ آدمی شادی شدہ آدمی اس کو قَدْ خُدَا کہتے ہیں تو قَدْ خُدَائِيَّةُ یعنی شادی شدہ آدمی کی طرف جو چیز منصوب ہے مراد اس کے گھر کا سامان ہے شادی شدہ آدمی یقیناً اس کے بیوی بچے ہوں گے اس کے گھر کا الگ سامان ہوگا بھئی تو قَدْ خُدَائِيَّةُ سے مراد اس گھر کا سامان مراد ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں يُعْتَبَرُ النَّقْلُ مَا يَقُومُ بِهِ قَدْ خُدَائِيَّتُهُ قَدْ خُدَا بھئی کاف پر فتحہ ہے اور خاف پر پیش ہے اور اس کے بعد دال ہے بھئی بعض کتابوں والوں نے دال لکھا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے یہ دال ہی ہے بھئی تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں يُعْتَبَرُ النَّقْلُ مَا يَقُومُ بِهِ قَدْ خُدَائِيَّتُهُ کہ معتبر ہے نقل کرنا اس چیز کا کہ جس کے ساتھ گھر کا قَدْ خُدَائِيَّ قائم ہے یعنی جس کے ساتھ امور خانہ داری جو ہیں گھر کے جو کام ہیں وہ قائم ہوتے ہیں جو گھر میں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں لِأَنَّ مَا وَرَا عَزَالِكَ لَيْسَ مِنَ السُّقْنَا اس لئے کیونکہ اس کے علاوہ جو ہیں وہ چیزیں تو رہائش میں سے نہیں ہیں وہ تو زائد چیزیں ہیں قَالُ فُقَحَا فرماتے ہیں حَادَا أَحْسَنُ وَأَرْفَقُ بِن نَّاسِ کہ یہ قول زیادہ اچھا ہے اور لوگوں کے لئے اس میں زیادہ نرمی ہے وَيَنْ بَغِيْ أَنْ يَنْتَقِلَ إِلَى مَنْزِلٍ آخَرَ بِلَا تَعْخِيرٍ حَتَّى يَبِرَّ اور مناسب یہ ہے کہ شخص دوسرے گھر منتقل ہو جائے بِلَا تَعْخِيرٍ بغیر تَعْخِير کیے حَتَّى يَبِرَّ تاکہ قسم پوری کر لے فَإِنِن تَقَلَ إِلَى السِّكَّتِ اَوْ إِلَى الْمَسْجِد قَالُوا لَا يَبِرُّ بھئی صورت یہ کہ اس آدمی نے گھر سے سامان منتقل کیا اور گلی میں رکھ دیا یا مسجد میں رکھ دیا تو کیا قسم پوری ہو گئے وہ منتقل ہو گیا کہتے ہیں نئی یہ منتقل ہونا نہیں ہے اس لئے کیونکہ جب تک نئی جگہ پر منتقل نہیں ہوگا لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ یہاں سے منتقل ہوا ہے بھئی تو کہتے ہیں فَإِنِن تَقَلَ إِلَى السِّكَّتِ اور اگر یہ شخص منتقل ہو گیا گلی کی طرف یا مسجد کی طرف قَالُوا لَا يَبِرُّ تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ قسم پوری کرنے والا نہیں ہے دلیلُهُ فِي الزیاداتِ اس کی دلیل زیادات میں وہ یہ ہے کہ کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے شہر سے نکل گیا فَمَا لَمْ يَتَّخِدْ وَطَنًا آخَرَ تو جب تک یہ کوئی دوسرا وطن نہیں بنا لیتا یَبْقَا وَطَنُهُ الْاَوَّلُ فِي حَقِ الصَّلَاتِ تو پہلا وطن ہی اس نماز کے حق میں رہے گا جب تک اس نے دوسری جگہ کو اس نے اپنا وطن نہیں بنا لیا تو تب تک اس شہر کے اندر نماز کا وہی حکم ہوگا جو وطن میں ہوتا ہے یعنی پوری نماز پڑھنا پڑے گی قصر نہیں کر سکتا ہاں جب دوسری جگہ کو وطن بنا لے گا اب ہم کہیں گے یہ یہاں سے منتقل ہو گیا ہے اب وہ اس کا وطن بن گیا اور یہ شہر اب اس کا وطن نہ رہا تو یہاں اگر آئے گا تو پھر اب مسافر ہوگا اور قصر نماز کرے گا یعنی چار رکعت کے بجائے دو رکعت ادا کرے گا تو کہتے ہیں فَمَا لَمْ يَتَّقِدْ وَطَنًا آخَرَا تو جب تک یہ دوسرا وطن نہیں بنا لیتا یَبْقَا وَطَنُهُ الْاَوَّلُ فِي حَقِ الصَّلَاتِ تو اس کا پہلا وطن ہی نماز کے حق میں باقی رہے گا قَدَا حَدَا اسی طرح یہ بھی ہے یعنی یہاں بھی جب تک دوسرے گھر کو اپنا مسکن نہیں بنا لیتا تب تک اس کو منتقل ہونے والا نہیں کہیں گے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی حَدَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَتِ الْكَلَامُ حَدَا